آگے سبق دیکھئے لئنہو لم یعمر بذالک وہی مستورت بسیابیہ والحفر احسن لئنہو استر بھئی گزشتہ سبق میں فصل فی کیفیت الحد و اقامت ہی ہم نے شروع کی تھی صاحب ہدایہ نے آپ کو حد قائم کرنے کا طریقہ بتلایا کہ اگر زانی جو ہے وہ محسن ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا اور میں نے بتلایا تھا کہ محسن جو ہے رجم کے اندر رجم کے معاملے میں محسن اس کو کہتے ہیں جس میں سات چیزیں پائی جائیں سات شرطیں ہیں بھئی ایک یہ کہ وہ آزاد ہو عاقل ہو بالغ ہو مسلمان ہو اس نے نکاح صحیح کیا ہو اور پھر اس کے بعد بیوی سے اس نے صحبت بھی کی ہو اور بیوی بھی اسی کی طرح محسنہ ہو بھی تو پھر اس صورت کے اندر اگر زانی محسن ہے تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت معز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم فرمایا تھا اور وہ محسن تھے اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے مگر تین وجہ سے اور ان میں سے ایک وجہ جو ہے محسن ہونے کے بعد زنا کرنا ہے اور دوسری وجہ جو ہے اسلام کے بعد مرتد ہونا اور تیسری وجہ جو ہے کسی کو ناحق قتل کر دینا اور نیز اس پر صحابہ کا اجماع ہے کہ جب زانی محسن ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا چنانچہ رجم کے لیے قاضی جو ہے اس زانی کو کھلے میدان میں لے کر نکلے گا اور اگر یہ زنا گواہوں سے ثابت ہوا ہے تو گواہ جو ہیں وہ رجم کی ابتدا کریں گے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ گواہوں کا ابتدا کرنا یہ شرط ہے اور شرط ہے تو مشروط ہے شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں لہذا اگر گواہوں نے رجم سے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رجوع کر رہے ہیں اپنی گواہی سے لہذا حد ساقت ہو جائے گی لیکن اس کی وجہ سے خود ان گواہوں پر حد قضف جاری نہیں کی جائے گی اس لیے کیونکہ انہوں نے زبان سے رجوع نہیں کیا بلکہ صرف ان کے فیل کو ہم نے دلیل بنا دیا اور اسی طرح اگر یہ گواہ غائب ہو گئے یا یہ گواہ جو ہیں مر گئے تو اس صورت میں بھی حد ساقت ہو جائے گی اور اگر یہ گواہ بیمار ہیں اتنے بیمار ہیں کہ رجم کر ہی نہیں سکتے تو پھر بھی ان کو وہاں لائے جائے گا اور پھر وہاں پر جو حاکم یا قاضی ہے وہ ابتدا کرے گا رجم کی ان کی موجود کی میں تو گواہوں سے رجم کی ابتدا کروانا یہ حیلہ ہے کہ کسی طرح حد کو ٹال دیا جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادر الحدود بشبہاتی کہ حدود کو شبوں کی وجہ سے ٹال دیا کرو ان کو چھوڑ دیا کرو تو لہذا بعض اوقات کوئی آدمی گواہی دیتے ہوئے تو جررت کر لیتا ہے اور جھوٹی گواہی دے دیتا ہے لیکن جب رجم کا موقع آیا اب ایک انسانی جان جا رہی ہے اور اس کو پتھر مار مار کر قتل کیا جائے گا تو اس کو خوف آ جاتا ہے اور اس وقت وہ رجوع کر لیتا ہے بھئی اور اگر زانی کا زینہ جو ہے وہ اقرار سے ثابت ہوا ہے تو پھر جو حاکم ہے جو قاضی ہے وہ ابتدا کرے گا کیونکہ حضور علیہ السلام نے غامی دیا رضی اللہ تعالی عنہ کو چنے کے دانے کے برابر ایک چھوٹی سی کنکری مار کر رجم کی ابتدا فرمائی تھی اور انہوں نے بھی زینہ کا اعتراف کیا تھا اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ رجم کی وجہ سے جب مجرم مر جائے تو پھر اس کو غسل بھی دیا جائے گا کفن بھی دیا جائے گا اس کی نمازِ جنازہ بھی ادا کی جائے گی بھئی اور اگر وہ زانی محسن نہیں ہے البتہ آزاد ہے تو پھر اس کے حد زینہ جو ہے وہ سو کوڑے ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اززانیتو والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ کہ زینہ کرنے والی عورت اور زینہ کرنے والا مرد ان دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ اور یہ آیت تو مطلق ہے لیکن محسن کے حق میں یہ منسوخ ہے ایک دوسری آیت کی وجہ سے جو علماء ذکر فرماتے ہیں کہ کہ یہ بھی آیت ہے البتہ اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی لیکن اس کا حکم ابھی بھی باقی ہے تو یہ آیت جو ہے یہ ناسخ ہے محسن کے حق میں اس حکم کے لیے جو اززانیتو والزانی آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے اور نیز میں نے بتایا تھا یہ آیت بھی ناسخ ہے اور نیز حضور علیہ السلام کا عمل بھی ناسخ ہے آپ نے بھی محسن کو کوڑے نہیں لگائے بلکہ اس کو رجم فرمایا اور پھر یہ بھی بتلایا آپ کو کہ یہ ضرب جو لگائی جائے گی یہ درمیانے درجے کی ضرب ہوگی نہ بہت سخت ضرب ہو اور نہ ہی بہت حل کی ضرب ہو بلکہ متوسط درجے کی ضرب حتیٰ کہ کوڑا لگانے والا اپنے ہاتھ کو سر سے اونچا نہیں کرے گا اور اگر کوڑے پر کوئی گرہیں پڑی ہوئی ہیں یا اس کی شاخیں وغیرہ ہیں تو ان کو ہٹا دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اس ضرب کی بنیاد سختی پر ہے لہٰذا مرد کو یہ ضرب لگائی جائے تو اس کی قمیس اتار لی جائے گی کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی اسی کا حکم دیتے تھے بھئی جبکہ اس کے مقابلے میں حد قصد جو ہے اس کے اندر جب ضرب لگائی جائے گی تو وہاں مرد کی قمیس نہیں اتاری جائے گی اور پھر یہ بھی بتایا صاحبِ ہدایہ نے کہ یہ ضربیں ایک ہی عز پر نہیں لگائی جائیں گی ورنہ تو وہ عز تلف ہو جانے کا خطرہ ہے بھئی مثلا ہاتھ پر مار رہے ہیں یا پاؤں پر مار رہے ہیں تو وہ ہاتھ یا پاؤں تو شل ہو جائے گا بھئی ضائع ہو جائے گا لہذا پورے بدن پر پھیلا کر ضربیں لگائی جائیں گی البتہ سر، چہرے اور شرمگاہ پر یہ ضربیں نہیں لگائیں گے کیونکہ شرمگاہ پر ضرب لگائیں گے وہ تو موت تک پہنچا دے گا اور سر اور چہرہ یہ تو مجمع حواس ہیں ان میں تمام حواس انسان کے جمع ہیں اور اسی طرح چہرہ جو ہے وہ حسن کا مرکز ہے تو ان پر ضربیں نہیں لگائیں گے جبکہ امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سر پر بھی ایک ضرب لگائی جائے گی بھئی پھر یہ بھی بتلایا صاحبِ ہدایہ نے کہ حدود کے اندر جو ضربیں لگائی جائیں گی وہ مرد کو کھڑا کر کے اس کو ضربیں لگائی جائیں گی اور عورت کو بٹھا کر ضربیں لگائی جائیں گی بھئی اور اگر غلام پر حد زنہ ثابت ہو گئی تو پھر اس صورت میں غلام کو آزاد کے مقابلے میں نصف مقدار کی سزا دی جائے گی یعنی پچاس کوڑے لگائے جائیں گے بھئی جبکہ غلام یا باندی کو زنہ کی وجہ سے رجم نہیں کیا جائے گا کیونکہ رجم کے لیے محسن ہونا ضروری ہے اور محسن کے اندر ایک شرط یہ تھی کہ وہ آزاد ہونا چاہیے بھئی تو غلام اور باندی ان کو صرف کوڑے لگائیں گے اور وہ بھی نصف مقدار یعنی پچاس کوڑے لگائے جائیں گے اور پھر یہ بھی بتلایا کہ عورت کو جب حد زنہ لگائی جائے گی تو اس نے اگر کوئی موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یعنی کوٹ وغیرہ یا سویٹر ہے یا پوستین کوئی پہنی ہوئی ہے تو وہ چیزیں اتار لی جائیں گی اور باقی اسی طرح کپڑوں کے اندر اس کو زمین پر بٹھا کر یہ ضربیں لگائی جائیں گی اب آئیے آج کے سبق پر قَالَ وَإِنْ حُفِرَ لَهَا فِي الرَّجْمِ جَازَا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَحَفَرَ لِلْغَامِدِيَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهَا إِلَى صَدْوَتِهَا وَحَفَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُ لِشُرَاحَةَ الْحَمْدَانِيَةِ یاد رکھو عورت کو اگر رجم کیا جا رہا ہے تو بہتر یہ ہے اس کے لئے گڑھا کھودا جائے اور پھر اس گڑھے کے اندر سینے تک اس کو دبا دیا جائے اور پھر اس کے بعد اسے رجم کیا جائے کیونکہ اس میں عورت کے لئے سطر زیادہ ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِنْ حُفِرَ لَهَا فِي الرَّجْمِ جَازَا اور اگر عورت کے لئے گڑھا کھود دیا گیا رجم کے اندر جازا تو یہ جائز ہے لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَفَرَ لِلْغَامِدِيَّةِ إِلَى صَدْوَتِهَا اس لئے کیونکہ حضور علیہ السلام نے گڑھا کھودا لِلْغَامِدِيَّةِ قَبِیلِ غَامِد کی عورت کے لئے إِلَى صَدْوَتِهَا اس کی چھاتی تک وَحَفَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِشُرَاحَةَ الْحَمْدَانِيَةِ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شراحِ حمدانیہ کے لئے گڑھا کھودا شراحِ حمدانیہ بھئی یہ کوئی عورت تھی انہوں نے حضرت علی کے زمانے میں انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا زنا کا کہ مجھ پر حد لگا کر مجھے پاک کر دیا جائے تو ان کے لئے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گڑھا کھود آیا تھا بھئی تو کہتے ہیں وَحَفَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِشُرَاحَةَ الْحَمْدَانِيَةِ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی گڑھا کھودا تھا شراحِ حمدانیہ کے لئے وَإِن تُرِكَ لَا يَذُرُّهُ اور اگر اس گڑھا کھودنے کو ترک کر دیا گیا لَا يَذُرُّهُ تو کہتے ہیں وَإِن تُرِكَ لَا يَذُرُّهُ اور اگر گڑھا کھودنے کو ترک کر دیا گیا تو لا يَذُرُّهُ یہ بھی کوئی نقصان نہیں دیتا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَأْمُرْ بِذَالِكَ کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں دیا گڑھا کھودنا کوئی لازم نہیں ہے اگر چھوڑ دیا اگر گڑھا نہ بھی کھودا تو کوئی حرج نہیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں دیا یاد رکھو شارعین یہاں فرماتے ہیں کہ صاحبِ ہدایہ کے کلام کے اندر یہاں تناقض ہے کیونکہ پچھلی سطر میں ہی انہوں نے فرمایا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَفَرَ لِلْغَامِدِيَّةِ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور علیہ السلام نے غامدیہ کے لیے گڑھا کھودا تو کھودنے کی نسبت حضور کی طرف ہے لیکن یہ بات ظاہر ہے کعبہ کو حضور نے حکم دیا لیکن حضور کی طرف کھودنے کی نسبت اس لیے کی کیونکہ حضور علیہ السلام حکم دینے والے تھے اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ فعل کی نسبت آمیر کی طرف کر دی جاتی ہے تو معلوم ہوا ایک سطر پہلے صاحبِ ہدایہ نے بتلا دیا کہ حضور علیہ السلام نے گڑھا کھودنے کا حکم دیا تھا اور اگلی سطر میں فرما رہے ہیں لئنہو علیہ السلام لم یأمر بی ذالکہ کہ حضور علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں دیا تو یہ تو دونوں باتوں میں تناقض ہے پشلی سطر سے پتا چلا حضور نے گڑھا کھودنے کا حکم دیا تھا غامدیہ کے لیے اور یہاں فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے گڑھا کھودنے کا حکم نہیں دیا تو شارحین فرماتے ہیں یہاں صاحبِ ہدایہ سے زہول ہو گیا کیونکہ ایک سطر پہلے ہی تو انہوں نے کہا ہے کہ حضور نے حکم دیا تھا اور اب فرما رہے ہیں کہ حضور نے حکم نہیں دیا تو بعض علماء نے پھر اس کا یہ جواب دیا کہ لم یأمر سے مراد ہے لم یوجب بھئی حضور علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں دیا یعنی حضور نے اس کو واجب نہیں فرمایا کیونکہ عمر جو ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے اس کے ذریعے کسی پر کسی کام کو لازم کیا جاتا ہے تو یہ ہے عمر کا حقیقی معنی تو یہاں پر لم یأمر اس معنی میں ہے لم یوجب ہو کہ حضور علیہ السلام نے اس کو واجب نہیں فرمایا تو کہتے ہیں وَإِن تُورِكَ لَا يَذُرُّهُ اور اگر اس گڑا کھودنے کو ترک کر دیا گیا تو بھی یہ کوئی نقصان نہیں دیتا اس رجم کو لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَسَّلَامُ لَمْ يَأْمُرْ بِذَالِكَ کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں دیا یعنی اس کو واجب قرار نہیں دیا وَهِيَ مَسْتُورَةٌ بِسِيَابِهَا اور یہ عورت بھی چھوپی ہوئی ہے بِسِيَابِهَا اپنے کپڑوں کے ساتھ عقلی دلیل بھی ذکر فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ گڑا کھودنا کوئی ضروری نہیں ہے گڑے کی وجہ سے ستر زیادہ ہونا تھا لیکن اگر گڑا نہیں ہے تو بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ اس عورت نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کپڑوں کے اندر یہ مستور ہے لہذا گڑا کھودنا کوئی ضروری نہیں ہے تو کہتے ہیں وَهِيَ مَسْتُورَةٌ بِسِيَابِهَا اور یہ عورت جو ہے وہ بھی چھوپی ہوئی ہے اپنے کپڑوں کے ساتھ وَالْحَفْرُ أَحْسَنُ اور گڑا کھودنا بہتر ہے لِأَنَّهُ أَسْتَرُ کیونکہ اس میں زیادہ ستر ہے عورت کے لئے وَيُحْفَرُ إِلَى الصَّدْرِ لِمَا رَوَيْنَا اور یہ گڑا کھودا جائے گا سینے تک لِمَا رَوَيْنَا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی کہ حضور علیہ السلام نے غامدیہ کے لئے گڑا کھدوایا تھا الہ صدوتیہ اس کے سینے تک آگے دیکھئے وَلَا يُحْفَرُ لِلْرَجُلِ اور مرد کے لئے گڑا نہیں کھودا جائے گا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا حَفَرَ لِمَاعِذٍ رَضِي اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ کیونکہ حضور علیہ السلام نے مَاعِذ رضی اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ کے لئے گڑا نہیں کھودا وَلِأَنَّ مَبْنَ الْإِقَامَةِ عَلَى التَّشْهِرِ فِي الرِّجَالِ اور اس لئے کیونکہ حد قائم کرنے کی بنیاد مردوں میں جو حد قائم کی جاتی ہے اس کی بنیاد تشہیر پر ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ شہرت ہو اور زیادہ شہرت جو ہے وہ اس مرد کو کھڑا کر کے اس کو رجم کرنے میں ہے گڑا کھود کر اس میں دبانے میں تشہیر نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلِأَنَّمَ بْنَ الْإِقَامَةِ عَلَى التَّشْهِرِ فِي الرِّجَالِ اور اس لئے کیونکہ مردوں کے اندر حد قائم کرنے کی بنیاد تشہیر پر ہے وَالْرَبْتُ وَالْإِمْسَاقُ غَيْرُ مَشْرُوعِن رَبْت بھئی رَبَتَ يَرْبِتُ رَبْت کا معنی ہے باندھنا اور امساق کا معنی ہے روکنا کہتے ہیں وَالْرَبْتُ وَالْإِمْسَاقُ غَيْرُ مَشْرُوعِن اور مرد کو باندھنا اور اس کو روکنا غیر مشروعین یہ غیر مشروع ہے یہ جائز نہیں ہے بھئی مرد کو کھڑا کر کے اس کو کوڑے لگائے جائیں گے مرد کو باندھنا یا اس کو روکنا یعنی گڑا وغیرہ جب کھوڑ لیں گے وہ اب بھاگ بھی نہیں سکتا تو مرد کو باندھنا یا روکنا یہ غیر مشروع ہے یہ جائز نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے وَلَا يُقِيمُ الْمَوْلَى الْحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ یاد رکھوا اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آقا اپنے غلام پر خود بھی حد قائم کر سکتا ہے آقا اپنے غلام پر خود بھی حد قائم کر سکتا ہے قاضی کے پاس جانے کی یا قاضی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھئی جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں آقا اپنے غلام پر قاضی اور حاکم کی اجازت کے بغیر خود حد قائم نہیں کر سکتا کہتے ہیں وَلَا يُقِيمُ الْمَوْلَى الْحَدَّ اور آقا جو ہے حد قائم نہیں کر سکتا عَلَا عَبْدِهِ اپنے غلام پر إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ مگر حاکم کی اجازت سے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى رَحْمَتًا وَاسِعَةً اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں لَهُ اَن يُقِيمَهُ آقا کے لئے جائز ہے کہ وہ غلام پر یہ حد قائم کر سکتا ہے لِأَنَّ لَهُ وِلَایَتًا مُطْلَقَةً عَلَيْهِ قَالْإِمَامِ اس لئے کیونکہ آقا کو مطلق ولایت حاصل ہوتی ہے اپنے غلام پر قَالْإِمَامِ جیسے کہ حاکم ہے جیسے حاکم کو لوگوں پر ولایت حاصل ہوتی ہے اسی طرح آقا کو بھی اپنے غلام پر مطلقاً ولایت حاصل ہے بَلْأَوْلَا بلکہ آقا کی زیادہ ولایت ہے آقا کی ولایت زیادہ ہے اس لئے کیونکہ آقا اپنے غلام کے اندر وہ تصرفات بھی کر سکتا ہے جو حاکم بھی نہیں کر سکتا یعنی آقا جب چاہے اپنے غلام کو بیچ سکتا ہے چاہے تو کسی اور کو ہیبہ وغیرہ کر سکتا ہے لیکن حاکم کے لئے تو جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے غلام کو بیچے یا کسی کو ہیبہ کرے تو معلوم ہوا آقا کو اپنے غلام پر حاکم کی طرح ولایت حاصل ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ولایت حاصل ہے لہذا جیسے حاکم کے لئے لوگوں پر حد جاری کرنا جائز ہے تو آقا کے لئے بھی اپنے غلام پر حد جاری کرنا جائز ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ لَهُ وِلَایَتًا مُطْلَقَةً عَلَيْهِ اس لئے کیونکہ آقا کو اپنے غلام پر مُطْلَقْ وِلَایت ہوتی ہے کَلْ اِمَامِ امام کی طرح بل اولا بلکہ اس سے بڑھ کر بھی لِأَنَّهُ يَمْلِكُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ مَا لَا يَمْلِكُهُ الْإِمَامُ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ اس لئے کیونکہ آقا اپنے غلام میں ایسے تصرف کا مالک ہے مَا لَا يَمْلِكُهُ الْإِمَامُ کہ جس کا امام بھی مالک نہیں یعنی آقا اس کو بیش سکتا ہے یا ہی با کر سکتا ہے کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَمْلِكُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ اس لئے کیونکہ آقا اپنے غلام کے اندر ایسے تصرف کا بھی مالک ہے مَا لَا يَمْلِكُهُ الْإِمَامُ کہ امام جس کا مالک نہیں ہے فَصَارَكَ التَّعْزِيرُ تو یہ حد بھی تازیر کی طرح ہو گئی یہ حد بھی کس کی طرح ہوئی تازیر کی طرح اور تازیر تازیر کا معنی تو ہے سزا دینا اور وہ تو قاضی کی رائے کے سپرد ہوتی ہے اور بل اتفاق آقا اپنے غلام کو سزا دے سکتا ہے اگر غلام کوئی غلطی وغیرہ کرتا ہے تو آقا اس کو سزا دے سکتا ہے یعنی آقا کو تازیر کا اختیار ہے آقا کو تو جب آقا کو تازیر کا اختیار ہے تو یہ حد بھی کس کی طرح ہو گئی تازیر کی طرح تو آقا کو اس حد کا بھی اختیار ہو گا تو کہتے ہیں فسارکت تازیری تو یہ حد بھی تازیر کی طرح ہو گئی ولنا اب ہماری دلیل آ گئی ولنا اور ہماری دلیل جو ہے قولہ علیہ الصلاة والسلام حضور علیہ السلام کا قول ہے حضور نے فرمایا اربعن الالولاتی اربعن الالولاتی ولا جمع ہے والی کی والی کہتے ہیں حاکم کو اربعن الالولاتی چار چیزیں حاکموں کے سپورد ہیں یہ حدیث میں آتا ہے آگے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَزَكَرَ مِنْهَ الْحُدُودَ اور ان چار چیزوں میں حضور نے حدود کو بھی ذکر فرمایا چار چیزیں حاکموں کے سپورد ہیں اور ان میں حضور نے حدود کو بھی ذکر فرمایا معلوم ہوا حد قائم کرنا صرف حاکم کا کام ہے لہذا آقا اپنے غلام پر حاکم کی اجازت کے بغیر حد قائم نہیں کر سکتا یہ حاشی میں حدیث بھی ہوئی ہے بھئی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اربعن الالسلطانی چار چیزیں بادشاہ کے سپورد ہیں الصلاة والزکاة والحدود والقصاص الصلاة نماز بھئی نماز قائم کرنا یعنی امامت کرنا امامت کرنا یہ بادشاہ کا حق ہے وہ امامت کرے گا وہ نماز پڑھائے گا یا وہ کسی کو خود مقرر کرے اپنا نائب تو وہ نماز پڑھائے گا اسی طرح زکاة ہے زکاة وصول کرنا یہ بادشاہ کا حق ہے اور اسی طرح حدود ہیں حدود قائم کرنا بادشاہ کا حق ہے اسی طرح قصاص ہے قصاص قائم کرنا یہ بادشاہ کا حق ہے بھئی تو اربعن الالسلطانی چار چیزیں بادشاہ کے سپورد ہیں الصلاة والزکاة والحدود والقصاص نماز زکاة حدود اور قصاص بھئی اور بعض حدیثوں میں قصاص کی جگہ قضا کا ذکر بھی ہے بھئی یہ چوتھی چیز کیا ہے قضا یعنی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا کہ بادشاہ خود فیصلہ کرے یا کسی کو اپنا نائب مقرر کرے فیصلہ کرنے کے لئے تو یہ قاضی مقرر کرنا بھی بادشاہ کے سپورد ہے اب دیکھئے کتاب پر وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور ہماری دلیل حضور علیہ السلام کا قول ہے اربعن الی الولاتی چار چیزیں حاکموں کے سپورد ہیں وَذَكَرَ مِنْهَا الْحُدُودَ اور ان چار چیزوں میں حضور علیہ السلام نے حدود کو بھی ذکر فرمایا وَلِأَنَّ الْحَدَّ حَقُ اللَّهِ تَعَالَىٰ جی اب دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ وَلِأَنَّ الْحَدَّ حَقُ اللَّهِ تَعَالَىٰ اور اس لیے کیونکہ حد اللہ کا حق ہے لِأَنَّ الْمَقْصَدَ مِنْهَا اس لیے کیونکہ حد کے ذریعے مقصد جو ہے اخلاء العالم عن الفسادی وہ عالم کو خالی کرنا ہے فساد سے اخلاء اخلاء کا معنی خالی کرنا لِأَنَّ الْمَقْصَدَ مِنْهَا اس لیے کیونکہ حد قائم کرنے سے جو مقصد ہے اخلاء العالم عن الفسادی وہ عالم کو خالی کرنا ہے فساد سے وَلِهَادَ لَا يَسْقُتُبِ اسْقَاتِ الْعَبْدِ اور اسی لئے حد جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتی بندے کے ساقط کرنے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ حد اللہ کی طرف سے مقرر ہے کسی کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلِهَادَ لَا يَسْقُتُبِ اسْقَاتِ الْعَبْدِ اور اسی لئے حد جو ہے بندے کے معاف کر دینے سے معاف نہیں ہوتی فَيَسْتَوْ فِيهِ مَنْ هُوَ النَّائِبٌ عَنِ الشَّرْعِ فَيَسْتَوْ فِيهِ تو اس حد کو وصول کرے گا مَنْ هُوَ النَّائِبٌ عَنِ الشَّرْعِ وہ شخص جو شریعت کی طرف سے نائب ہے وَهُوَ الْإِمَامُ اَوْ نَائِبُهُ اور وہ حاکم ہے اَوْ نَائِبُهُ یا اس حاکم کا جو نائب ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَلِهَادَ لَا يَسْقُتُ بِإِسْقَاتِ الْعَبْدِ اور اسی لیے جو حد ہے یہ کسی بندے کے ساقت کرنے سے ساقت نہیں ہوتی فَيَسْتَوْ فِيهِ مَنْ هُوَ النَّائِبٌ عَنِ الشَّرْعِ تو اس حد کو وصول کرے گا وہ شخص جو شریعت کی طرف سے نائب ہے وَهُوَ الْإِمَامُ اور وہ امام ہے یعنی مسلمانوں کا حاکم یعنی خلیفہ ہے اَوْ نَائِبُهُ یا اس امام کا جو نائب ہے بھئی بخلاف تعذیر بخلاف تعذیر کے لئے اَنَّهُ حَقُ الْعَبْدِ کیونکہ وہ بندے کا حق ہے امام شافی رحم اللہ نے اس حد کو قیاس کیا تھا تعذیر پر اور تعذیر تو بل اتفاق آقا کے لئے جائز ہے وہ اپنے غلام کو سزا دے سکتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں آپ حد کو تعذیر پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ حد حق اللہ ہے اور تعذیر حق العبد ہے تو ایک جیسی چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس کیا جاتا ہے دو مختلف چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاتا تو کہتے ہیں بخلاف تعذیر بخلاف تعذیر کے لئنہو حق العبدی کیونکہ تعذیر جو ہے وہ تو بندے کا حق ہے وَلِهَادَا يُعَذَّرُ السَّبِيُ اور اسی وجہ سے بچے کو تعذیر کی جاتی ہے یعنی بچے کو سزا دی جاتی ہے وَحَقُ شَرْعِ مَوْزُوعٌ عَنْهُ اور حال یہ ہے کہ بچے سے شریعت کا حق اٹھا لیا گیا ہے بھئی بچہ تو شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے لیکن بچے کو سزا دی جاتی ہے والدین کیا کرتے ہیں بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو سزا دیتے ہیں معلوم ہوا یہ تعذیر بندے کا حق ہے یہ شریعت کا حق نہیں اگر شریعت کا حق ہوتا پھر تو بچے کو سزا نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ بچہ جو ہے وہ تو شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے بھئی تو یہ معنی ہے وَلِحَادَا يُعَذَّرُ السَّبِيُّ اور اسی لئے بچے کو تعذیر کی جاتی ہے یعنی اس کو سزا دی جاتی ہے وَحَقُ شَرْعِ مَوْزُوعٌ عَنْهُ اور حال یہ ہے کہ شریعت کا حق تو بچے سے اٹھا لیا گیا ہے یعنی وہ تو شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے قَالَ وَإِحْسَانُ الرَّجْمِ أَنْ يَكُونَ حُرًّاً عَاقِلًاً بَالِغًاً مُسْلِمًاً قَدْ تَزَوَّ جَمْرَأَةً نِكَاحًا سَحِیحًا وَدَخَلَ بِهَا وَهُمَا عَلَى صِفَةِ الْإِحْسَان اب احسان الرجم کی تعریف آگئی مطن کے اندر بھئی تو صاحبِ قدوری احسان الرجم کی تعریف کر رہے ہیں اور احسان کے ساتھ رجم کی قید بڑھا دی احسان الرجم وجہ یہ کہ ایک احسان القذف ہے بھئی احسان القذف آپ نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر زینہ کی تحمت لگا دے تو اس پر حد قذف جاری ہوتی ہے لیکن یاد رکھو حد قذف میں ضروری ہے کہ جس شخص پر زینہ کا الزام لگایا ہے وہ محسن ہونا چاہیے جیسے حد زینہ کے اندر رجم اس شخص کو کیا جائے گا جو محسن ہوگا تو یہ محسن اور ہے اور وہ قذف کے مسئلے میں محسن اور ہے تو دونوں میں فرق کرنے کے لیے اضافت کر دیتے ہیں رجم کے اندر جو محسن ہونا ہے اس کو کہتے ہیں احسان الرجم اور قذف کے اندر جو محسن ہونا ہے اس کو کہتے ہیں احسان القذف تو احسان الرجم میں نے آپ کو بتلایا تھا اس میں سات شرطیں ہیں کہ آزاد ہو آقل ہو بالغ ہو مسلمان ہو صحیح نکاح کیا ہو تو نکاح صحیح کے لیے نکاح فاسد کو نکال دیا نکاح فاسد کے لیے اگر کوئی شخص کسی عورت سے صحبت کر لیتا ہے یہ محسن نہیں ہے تو نکاح صحیح کیا ہو اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اس نکاح کے بعد بیوی سے صحبت بھی کی ہو اور ساتوی شرط یہ ہے کہ خوابند اور بیوی دونوں صفت احسان پر ہوں یعنی عورت بھی آزاد عاقل بالغ مسلمان ہو اس نے بھی نکاح صحیح کیا ہے اور اس کے ساتھ اس نکاح صحیح کے بعد خوابند نے صحبت کی ہے یہ ہے احسان الرجم بھئی جبکہ احسان القذف جو ہے احسان القذف کے اندر ان میں سے پہلی چار شرطیں ہیں اور اس کے علاوہ ایک پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ زنا سے پاک دامن ہو کہ وہ پاک دامن ہو مرد یعورت جس پر زنا کا الزام لگایا گیا ہے ایک آدمی نے دوسرے آدمی پر زنا کا الزام لگایا تو اس الزام لگانے والے کو حد قذف لگائی جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جس پر الزام لگایا ہے وہ محسن ہو یعنی وہ آزاد ہو عاقل ہو بالغ ہو مسلمان ہو اور زنا سے پاک دامن ہو پھر دوہرائیں احسان القذف کتنی چیزیں ہیں پانچ چار یہی ہیں اور پانچویں ہے کہ زنا سے پاک دامن ہو پہلی شرط کیا آزاد پھر عاقل بالغ مسلمان اور زنا سے پاک دامن ہو لہذا ایک آدمی نے زنا کیا تھا اور اس پر زنا ثابت ہو گیا تھا اور اس پر حد زنا جاری ہو چکی ہے اسے سو کوڑے لگ چکے ہیں اگر اس کو کوئی زانی کہتا ہے تو اب یہ زانی کہنے والے پر حد قذف نہیں آئی گی کیونکہ وہ حقیقت بیان کر رہا ہے یہ شخص میں کیا ہے حقیقت میں زانی ہے بھئی تو اس نے ناپسندیدہ فیل اگر چکیا اس کو زانی کہا لیکن بارحال اس کی وجہ سے حد قذف نہیں لگے گی کیونکہ وہ دوسرا شخص محسن نہیں ہے وہ آزاد بھی ہے عاقل بھی ہے بالغ بھی ہے مسلمان بھی ہے لیکن وہ زنا سے پاک دامن نہیں ہے یہ اسی طرح ایک شخص نے نکاح فاسد کر لیا بغیر گواہوں کے نکاح کر لیا اور عورت سے صحبت بھی کر لی یا کسی عورت سے عدت کے اندر نکاح کر لیا اور صحبت بھی کر لی تو یہ نکاح فاسد ہے اور نکاح فاسد تو باطل ہے اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے تو یہ جو اس نے صحبت کی ہے یہ زنا ہے اگرچہ اس پر حد جاری نہیں ہوگی کیونکہ اس کا خیال ہے میں نے تو صحیح نکاح کیا ہے لیکن ہے تو یہ زنا ہی لہذا اس جیسے شخص کو بھی جس نے نکاح فاسد کے بعد اس عورت سے صحبت کی ہے اس کو بھی اگر کوئی زانی کہہ دے گا تو یہ زانی کہنے والے پر حد قذف نہیں بھی کیونکہ وہ حقیقت بیان کر رہا ہے اگرچہ اس نے برا لفظ کہا ہے اس طرح اسے نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن برحال حد قذف اس پر لازم نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہے تو معلوم ہوا احسان الرجم کے اندر سات شرطیں ہیں اور احسان القذف کے اندر پانچ شرطیں ہیں چار یہی پہلی چار شرطیں اور ایک یہ ہے کہ وہ زنا سے پاک دامن ہو اور یہ جو پہلی چار شرطیں ہیں یہ وہی شرطیں ہیں جو گواہی کے لیے ضروری تھیں آپ نے کتاب النکاح کے شروع میں پڑا تھا کہ نکاح کے انعقاد کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم دو گواہ اس میں موجود ہوں اس نکاح میں دو گواہ ہونے چاہیے اور گواہوں کی کیا شرطیں ذکر کی تھیں آزاد عاقل بالغ اور مسلمان ہو بھئی تو قال صاحب قدوری فرماتے ہیں اور احسان الرجم یہ ہے کہ وہ شخص آزاد ہو عاقل ہو بالغ ہو مسلمان ہو اور تحقیق اس نے ایک عورت سے نکاح صحیح کیا ہو اور اس نے اس عورت سے صحبت بھی کی ہو اور اس حال میں کہ وہ میاں بیوی دونوں احسان کی صفت پر ہوں یعنی دونوں محسن ہوں بھئی اب ایک قید کا فائدہ بتلائیں گے کہ یہ عاقل ہونے کی شرط کیوں ہے بالغ ہونے کی شرط کیوں ہے آزاد ہونے کی شرط کیوں ہے مسلمان ہونے کی شرط کیوں ہے نکاح صحیح کی شرط کیوں ہے تو یہ ساری قیدیں جو ہیں ان کے فائدے بتلائیں گے صاحب ہی دایا کہتے ہیں فَالْعَقْلُ وَالْبُلُغُ شَرْطٌ لِأَهْلِيَّةِ الْعُقُوبَتِ تو عقل کا ہونا اور بالغ ہونا شرط یہ شرط ہے لِأَهْلِيَّةِ الْعُقُوبَتِ سزا کی اہلیت کے لیے سزا کے اہل ہونے کیلئے ضروری ہے کہ عاقل بالغ ہو اگر کوئی مجنون ہے یا کوئی بچہ ہے وہ تو سزا کا مستحق نہیں ہے تو کہتے ہیں فَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ شَرْطٌ لِأَهْلِيَّةِ الْعُقُوبَتِ تو عقل اور بالغ جو ہیں وہ شرط ہیں سزا کی اہلیت کے لیے اِذْلَا خِطَابَ دُونَهُمَا اس لئے کیونکہ ان کے علاوہ تو خطاب نہیں ہے خطاب بھئی میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں خطاب وہ کلام ہے جو غیر کی طرح متوجہ ہو کر کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں خطاب یہ جو میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں یہ خطاب ہے آپ کی طرح متوجہ ہو کر میں یہ تقریر کر رہا ہوں تو وہ کلام جو غیر کی طرح متوجہ ہو کر کیا جائے اسے خطاب کہتے ہیں اور یہاں خطاب سے مراد اللہ اور اس کے رسول کا خطاب ہے اللہ اور رسول شرعی احکام کا حکم دیتے ہیں تو وہ احکام کن کے لیے ہوتے ہیں عاقل اور بالغ کے لیے تو معلوم ہوا خطاب کس کے لیے ہے عاقل اور بالغ کے لیے ہے ان کے علاوہ یعنی مجنون یا بچے کے لیے خطاب نہیں ہے یہ معنی ہے اِذْ لَا خِطَابَ دُونَهُمَا کیونکہ ان دونوں کے علاوہ تو خطاب نہیں ہے وَمَا وَرَاءَهُمَا يُشْتَرَتُ لِتَقَامُ لِلْجِنَایَتِ بِوَاسِتَتِ تَقَامُ لِلنِّعْمَتِ بھئی عاقل بالغ ہونے کی شرط کیوں ہے اس کی وجہ تو صاحبِ ہدایہ نے ذکر کر دی آگے فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ جو باقی پانچ شرطیں ہیں وہ اس لیے ہیں تاکہ جرم کامل ہو جائے کامل درجہ کا جرم ہے اور کامل درجہ کا جرم تب ہوگا جب کامل درجہ کی نعمتیں موجود ہیں جب کامل درجہ کی نعمتیں موجود ہیں پھر بھی ایک آدمی جرم کرتا ہے تو یہ اس نے بہت بڑا جرم کیا اس نے کامل درجہ کا جرم کیا ہے لہذا اس کو سزا بھی کامل درجہ کی ملنی چاہیے بھئی اور اس کو رجم کرنا چاہیے بھئی تو عاقل بالغ ہونے کے علاوہ تو خطاب ہی نہیں عاقل بالغ ہی تو مکلف ہیں انہی کے لیے تو سارے شرعی احکام ہیں لیکن ان کے علاوہ باقی شرطیں جو لگائی گئیں احسان و رجم کے اندر وہ اس لیے ہیں تاکہ نعمتیں کامل ہو جائیں اور جب نعمتیں کامل ہوں گی اس کے بعد جب جرم پایا گیا تو وہ جرم بھی بڑا ہی کامل درجہ کا ہے تو لہذا اس میں سزا بھی کامل درجہ کی آئے گی تو کہتے ہیں اور یہ عقل اور بلوغ کے علاوہ جو ہیں یشترت ان کی شرط لگائی گئی ہے لتقامل الجنایت جنایت کے کامل ہونے کے لیے بیواسطت تقامل نعمت نعمت کے کامل ہونے کے واسطے سے ادھ کفران النعمت یتغلزو عند تکسریہ ادھ کفران النعمت اس لیے کیونکہ نعمت کی ناشکری جو ہے یتغلزو وہ سخت ہوتی ہے عند تکسریہ نعمتوں کی کسرت کے وقت جب نعمتوں کی کسرت ہے اس وقت کوئی ناشکری کرتا ہے تو یہ سخت ناشکری ہے بھئی کہتے ہیں اس کفران النعمت اس لیے کیونکہ نعمتوں کی ناشکری جو ہے یتغلزو وہ سخت ہوتی ہے عند تکسریہ نعمتوں کی کسرت کے وقت وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِّن جَلَائِ الْنِّعَمِ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی نعمتوں میں سے ہیں آزاد ہونا مسلمان ہونا پھر نکاح صحیح کر لینا اللہ نے اتنے اسباب دے دیئے کہ نکاح صحیح بھی کر لیا پھر اس کے بعد بیوی بھی اللہ نے صحیح دی کہ اس کے ساتھ اس نے صحبت بھی کر لی اور پھر اس کے بعد بیوی بھی اسی کی طرح اس میں بھی یہ ساری صفتیں موجود تھیں تو یہ ساری بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان کی وجہ سے اب اگر یہ جرم کرے گا تو وہ جرم بھی بڑے درجے کا ہوگا تو کہتے ہیں وَحَادِهِ الْأَشْيَاءُ مِن جَلَائِلِ النِّعْمِ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی نعمتوں میں سے ہیں وَقَدْ شُرِعَ الرَّجْمُ بِالزِّنَا اور تحقیق رجم بِالزِّنَا جو ہے اس کو مشروع کیا گیا ہے زنا کی وجہ سے جو رجم ہے اس کو مشروع کیا گیا ہے عِندَسْ تِجْمَعِهَا ان چیزوں کے جمع ہونے کے وقت جب یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں اس وقت زنا کی وجہ سے رجم کو مشروع کیا گیا ہے فَيُنَّا تُو بِهِ تو اس استجمع پر اس حکم کا مدار ہوگا جس میں یہ اوصاف جمع ہوں گے تو اس پر ہی رجم والا حکم آئے گا اور جس میں ان میں سے کسی ایک وصف کے اندر بھی کمی آگئی تو معلوم ہے نعمتوں میں کمی آگئی جب نعمتوں میں کمی آگئی تو جرم کے اندر بھی اسی کے بقدر کمی آگئی لہذا پھر اس کو رجم نہیں کیا جائے گا پھر اس کو کوڑے لگائے جائیں گے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَقَدْ شُرِعَ الرَّجْمُ بِالزِّنَا عِنْدَسْتِ جْمَاعِهَا فَيُنَّا تُو بِهِ وَقَدْ شُرِعَ الرَّجْمُ بِالزِّنَا اور زنا کی وجہ سے رجم کو مشروع کیا گیا ہے عِنْدَسْتِ جْمَاعِهَا ان چیزوں کے جمع ہوتے وقت فَيُنَا تُو بِهِ نَا تَا يَا نَا تُو کے معنی ہیں متعلق کرنا وَبَسْتَا کرنا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ متعلق کرنا اس کے ساتھ جوڑ دینا فَيُنَا تُو بِهِ تو ان چیزوں کے جمع ہونے کے ساتھ ہی رجم کا تعلق ہوگا ان چیزوں کے ساتھ ہی رجم کا تعلق ہوگا یعنی انہی چیزوں پر رجم کا مدار ہوگا اگر یہ صفات اس مرد اور عورت پہ موجود ہیں تو پھر وہ محسن ہیں ان کو رجم کیا جائے گا اور اگر یہ صفات ان میں موجود نہیں تو پھر وہ محسن نہیں لہذا ان کو رجم بھی نہیں کیا جائے گا فَيُنَا تُو بِهِ تو انہی چیزوں کے جمع ہونے پر رجم کا مدار ہوگا یہ چیزیں ہیں تو رجم ہوگا یہ چیزیں نہیں تو رجم بھی نہیں بخلاف شرف والعلمی بخلاف شرف اور علم کے شرف بھئی شرف یشرف شرفون و شرفتن اس کا معنی ہے معزز ہونا اور عموماً اس سے مراد جو ہے خاندانی حسب نصب ہوتا ہے بھئی کوئی کسی شخص کا خاندان بہت بڑا ہے تو یہ جو خاندانی حسب نصب ہے اس کو شرافت کہتے ہیں تو یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ اے صاحبِ ہدایہ آپ نے ہمیں بتلایا کہ یہ بڑی نعمتیں ہیں یعنی آزاد ہونا مسلمان ہونا نکاحِ صحیح وغیرہ یہ بڑی نعمتیں ہیں حالانکہ خاندانی شرافت بھی تو بہت بڑی نعمت ہے کوئی کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو یہ بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے بھئی اور اسی طرح کسی شخص کو اللہ علم نصیب فرما دیتے ہیں تو علم بھی بہت بڑی نعمت ہے تو خاندانی شرافت اور علم جو ہے ان کو ان شرائط کے اندر ذکر نہیں کیا گیا حالانکہ انہیں بھی ذکر کرنا چاہیے تھا تو صاحبِ ہدایہ جواب دیں گے کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے خاندانی شرافت اور علم بڑی نعمت ہے لیکن بہرحال رجم کے معاملے میں شریعت نے ان کا اعتبار نہیں کیا رجم کے معاملے میں شریعت نے ان کا اعتبار نہیں کیا لہذا ہم اپنی رائے کے ذریعے شرعی حکم پر اضافہ نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں بخلافی شرفی والعلمی بخلاف خاندانی شرافت کے اور علم کے لئن نشرع ما ورد بعتباری ہما اس لئے کیونکہ شریعت وارد نہیں ہوئی ان دونوں کے اعتبار کے ساتھ یعنی شریعت نے ان دونوں کا اعتبار نہیں کیا رجم کے معاملے میں تو کہتے ہیں لئن نشرع ما ورد بعتباری ہما اس لئے کیونکہ شریعت وارد نہیں ہوئی ان دونوں کے اعتبار کے ساتھ وَنَصْبُ الشَّرْعِ بِرْرَأْيِ مُتَعَذِّرٌ وَنَصْبُ الشَّرْعِ اور شریعت کو قائم کرنا یعنی شریع احکام کو ثابت کرنا بررائی رائے کے ذریعے متعذر یہ متعذر ہے یہ ممکن نہیں ہم اپنی عقل کے ذریعے شرعی احکام ثابت کرنا شروع کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ شریعت نے جس چیز کا جیسے حکم دیا ہے ہمیں اسی طرح اس پر عمل کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں وَنَصْبُ الشَّرْعِ بِرْرَائِ مُتَعَذِّرُن اور شریعت کو قائم کرنا یعنی شریع احکام کو ثابت کرنا بررائی متعذر رائے کے ذریعے یہ متعذر ہے آگے دیکھئے وَلِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ مُمَكِّنَتُمْ مِنَ النِّكَاحِ الصَّحِحِ یہ دوسری دلیل آگئی پہلی دلیل کیا تھی کہ عقل اور بلوخ کے علاوہ یہ جو باقی پانچ چیزیں ہیں یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں جب نعمتیں بڑی ہیں تو ان کے موجودگی میں جرم کیا ہے تو سزا بھی بڑی ملے گی یعنی رجم کیا جائے گا آپ دوسری دلیل دے رہے ہیں کہ عقل اور بلوخ کے علاوہ یہ جو پانچ چیزیں ہیں یہ زنا سے روکنے والی ہیں آزاد ہونا مسلمان ہونا نکاح صحیح کا ہونا اور بیوی کے ساتھ صحبت کرنا اور اسی طرح میاں بیوی دونوں کا محسن ہونا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو زنا کو روکنے والی ہیں زنا کو روکنے کا سبب ہے زنا کو روکنے کا سبب ہے کیونکہ جب آزاد ہے تو زنا کی طرف جانے کی ضرورت نہیں نکاح کر لو آپ جہاں چاہیں نکاح کر سکتے ہیں اور پھر جب نکاح صحیح کر لیا ہے تو نکاح صحیح کا میسر آ جانا یہ بھی زنا سے روکنے والا ہے جب نکاح صحیح کر لیا اب زنا کی طرف جانے کی ضرورت نہیں اور اسی طرح بیوی کے ساتھ صحبت کر لینا تو بیوی سے جب صحبت کر لے گا تو دیکھو حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کر لی لہذا یہ چیز بھی زنا سے روکنے والی ہے اسی طرح اس کے بعد مسلمان ہونا جب مسلمان بھی ہے تو غیر مسلم بھی زنا کو حرام سمجھتے ہیں زنا کو برا کہتے ہیں تو جب غیر مسلم زنا کو برا کہتے ہیں تو مسلمان ہونے کی حالت میں تو زنا کی حرمت اور بھی بڑھ گئی بھئی تو لہذا معلوم ہوں مسلمان ہونا یہ بھی زنا سے روکنے والا ہے تو یہ سارے اسباب ہیں زنا سے روکنے والے تو جب زیدہ سے روکنے والے اتنے اسباب موجود ہیں اس کے بعد بھی کوئی شخص جرم کرے تو اس کی سزا بھی سخت ہونی چاہیے بھئی اس لیے اس کو پھر رجم کیا جائے گا تو کہتے ہیں ولی اَنَّ الْحُرِّيَّةَ مُمَكِّنَةٌ مِّنَ النِّكَاحِ السَّحِيحِ اور اس لیے کیونکہ آزادی جو ہے مُمَكِّنَةٌ وہ قدرت دینے والی ہے مِنَ النِّكَاحِ السَّحِيحِ نِّكَاحِ السَّحِيحِ آزادی جو ہے وہ انسان کو قدرت دے دیتی ہے وہ نکاحِ سحیح کر سکتا ہے جہاں چاہے کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں ولی اَنَّ الْحُرِّيَّةَ مُمَكِّنَةٌ مِّنَ النِّكَاحِ السَّحِيحِ اور اس لیے کیونکہ آزادی جو ہے وہ نکاحِ سحیح کی قدرت دینے والی ہے وَنِّكَاحُ السَّحِيحُ مُمَكِّنُ مِّنَ الْوَقْءِ الْحَلَالِ اور نکاحِ سحیح جو ہے وہ قدرت دیتا ہے حلال وطی کی وَلْإِصَابَتُ شِبَعُمْ بِالْحَلَالِ اَصَابَ يُصِبُ اِصَابَتًا کا معنی ہے پہنچنا مراد ہے بیوی تک پہنچنا یعنی اسے صحبت کرنا شبع شبع ان کا معنی ہے سیر ہو جانا پیٹ کا بھر جانا کہتے ہیں وَلْإِصَابَتُ شِبَعُمْ بِالْحَلَالِ اور بیوی تک پہنچ جانا یعنی اسے صحبت کر لینا شبع ان بِالْحَلَالِ یہ حلال کے ذریعے سیر ہو جانا ہے یعنی حلال کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کر لینا ہے وَلْإِصْلَامُ يُمَكِّنُهُمْ مِن نِكَاحِ الْمُسْلِمَتِ اور اسلام جو ہے اس کو قدرت دیتا ہے مسلمان عورت سے نکاح کی وَيُعَقِّدُ اعتقادَ الْحُرْمَتِ اور اسلام جو ہے وہ پکا کر دیتا ہے حرمت کے اعتقاد کو یعنی عام غیر مسلم بھی نکاح کو حرام سمجھتے ہیں برا سمجھتے ہیں لیکن اسلام تو زنا کے حرام ہونے کے اعتقاد کو اور بھی زیادہ پکا کر دیتا ہے تو کہتے ہیں وَيُعَقِّدُ اعتقادَ الْحُرْمَتِ اور اسلام جو ہے زنا کے حرام ہونے کے اعتقاد کو پکا کر دیتا ہے فَيَكُونُ الْكُلُّ مَسْجَرَةً عَنِ الزِّنَةً مَسْجَرَةً کہتے ہیں رکاوٹ کا ذریعہ رکاوٹ کا ذریعہ روکنے کا سبب دور کرنے کا سبب فَيَكُونُ الْكُلُّ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مَسْجَرَةً یہ روکنے کا ذریعہ ہیں یہ دور کرنے کا ذریعہ ہیں عنی زنا زنا سے یہ ساری چیزیں زنا سے روکنے کا ذریعہ ہیں وَلْجِنَائَةُ بَعْدَتَوَفُرِ الزَّوَاجِرِ زواجِر جمع ہے زاجر کی اور زاجر کہتے ہیں ڈانٹنے والی چیز دھمکانے والی چیز دھمکانے والی چیز تو کہتے ہیں وَلْجِنَائَةُ بَعْدَتَوَفُرِ الزَّوَاجِرِ اور جرم کا ہونا دھمکانے والی چیزوں کی کسرت کے بعد اتنی ساری دھمکانے والی اور روکنے والی چیزیں موجود ہیں اس کے بعد جرم کرنا اَغْلَزُو یہ زیادہ سخت ہے یہ جرم زیادہ سخت ہے تو کہتے ہیں وَلْجِنَائَةُ بَعْدَتَوَفُرِ الزَّوَاجِرِ اَغْلَزُو اور دھمکانے والی چیزوں کے کسیر ہونے کے بعد جرم کرنا اَغْلَزُو یہ بڑا سخت ہے وَشَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُخَالِفُنَا فِي اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ اور امام شافی رحمہ اللہ وہ ہماری مخالفت کرتے ہیں اسلام کی شرط لگانے میں وَكَدَا أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي رِوَايَتٍ اور اسی طرح امام ابو يوسف رحمہ اللہ ایک روایت میں بھئی امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محسن ہونے میں اسلام شرط نہیں ہے اس شخص یا اس کی بیوی کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے اور اسی طرح کی ایک روایت امام ابو يوسف رحمہ اللہ سے بھی آئی ہے اور وہ دلین دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دو یہودیوں کو زنا کی وجہ سے رجم فرمایا تھا اور یہودی دیکھو وہ تو غیر مسلم ہے لیکن پھر بھی حضور نے رجم فرمایا معلوم ہوا رجم کے اندر اسلام کی شرط نہیں ہے تو کہتے ہیں وَالشَافِعِيُّ رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ يُخَالِفُنَا فِي اشتراتِ الاسلام اور امام شافی رحمہ اللہ ہماری مخالفت کرتے ہیں اسلام کے شرط ہونے میں وَقَدَا عَبُوْ يُوسف رحمہ اللہ فِي روایتٍ اور اسی طرح امام ابو يوسف رحمہ اللہ ایک روایت میں لَهُمَا ان دونوں کی دلیل جو ہے مَا رُوِعَا وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجم یہودی یَئِنِ قَدَ زَنَایَا کہ حضور علیہ السلام نے دو یہودیوں کو رجم فرمایا قَدَ زَنَایَا جنہوں نے زنا کیا تھا قُلْنَا ہم کہتے ہیں کَانَ ذَلِكَ بِحُکْمِ تَوْرَات ہم جواب دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ جو یہودیوں کو رجم فرمایا تھا وہ تورات کے حکم سے رجم فرمایا تھا چنانچہ حضور علیہ السلام نے یہودیوں سے پوچھا تھا کہ تمہارے ہاں زنا کی کیا سزا ہے تورات کے اندر تو انہوں نے رجم ذکر کیا تھا تو اس تورات کے حکم کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا لیکن بعد میں پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور حضور علیہ السلام کو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہی فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا قُلْنَا ہم کہتے ہیں کَانَ ذَلِكَ بِحُکْمِ تَوْرَات کی یہ یہودیوں کو رجم کرنا تورات کے حکم سے تھا سُمَّنُ نُسِخَ پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا حاشیہ کے اندر دلیل ذکر کی گئی ہے نسخ کی کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیے بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے تو اس آیت کے درے اس قسم کی چیزوں کو منسوخ کر دیا گیا بھئی کہ آئندہ جو بھی آپ فیصلہ لوگوں میں فرمائیں وہ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام یعنی قرآن کے مطابق فرمائیں تو کہتے ہیں سُمَّنُ نُسِخَ پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا يُعَيِّدُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اس نسخ کی تائید ہوتی ہے حضور علیہ السلام کے اس قول سے کہ آپ نے فرمایا مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْسَنِن جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو وہ محسن نہیں ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ محسن نہیں ہے آگے دیکھئے وَالْمُعْتَبَرُ فِي الدُّخُولِ الْإِلَاجُ فِي الْقُبُلِ عَلَىٰ وَجْحِنِ يُجِبُ الْغُسْلَ بھئی اب چھٹی شرط آئی تھی کہ نکاح صحیح کے بعد خوابن بیوی سے صحبت بھی کر لے اس صحبت کرنے سے کیا مراد ہے تو اب بتلا رہے ہیں صحبت کا معنی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ دخول پایا جائے بھئی تو کہتے ہیں وَالْمُعْتَبَرُ فِي الدُّخُولِ اور وہ جو معتبر ہے دخول کے اندر الْإِلَاجُ وہ داخل کرنا ہے فِي الْقُبُلِ عورت کے اگلے مقام میں عَلَىٰ وَجْحِنِ ایسے طریقے پر يُجِبُ الْغُسْلَ کہ وہ غُسْل کو واجب کر دے بھئی آپ پڑھ چکے ہیں کتاب التحارت کے اندر کہ غُسْل اس وقت واجب ہوگا جب التقاء خطانین ہو یعنی مرد اور عورت کی شرمگاہیں مل جائیں اور وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ شرمگاہوں سے ملنا صرف ان کا ملنا مراد نہیں ہے بلکہ کچھ نہ کچھ دخول بھی پایا جائے تو وہی دخول یہاں بھی معتبر ہے بیوی کے ساتھ صحبت کی ہے کچھ معمولی سا بھی دخول پایا گیا تو یہ معتبر ہے بھئی اور اس سے آدمی محسن ہو جائے گا تو کہتے ہیں پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَالْمُعْتَبَرُ فِي الدُخُولِ اور وہ چیز جو دخول کے اندر معتبر ہے الْإِلَاجُ فِي الْقُبُلِ وَعْرَتْ کے اگلے مقام میں داخل کرنا ہے عَلَا وَجْحِنْ يُوجِبُ الْغُسْلَ ایسے طریقے پر کہ وہ غُسْل کو واجب کر دے وَشْعَرَتَ صِفَتَ الْإِحْسَانِ فِيهِمَا ساتھویں قید کی تشریح کر رہے ہیں ساتھویں قید احسان الرجم کے اندر یہ تھی کہ میاں بیوی دونوں صفت احسان پر ہوں یعنی دونوں محسن ہوں اب اس کی تشریح کر رہے ہیں کہتے ہیں وَشْعَرَتَ صِفَتَ الْإِحْسَانِ فِيهِمَا اور صاحبِ قدوری نے احسان کی صفت کی شرک لگائی ہے فِيهِمَا مِيَا بیوی دونوں کے اندر عِندَ الدُّخُولِ صحبت کے وقت حَتَّى لَوْ دَخَلَ بِالْمَنْكُوحَةِ الْقَافِرَتِ عَوِ الْمَمْلُوكَتِ عَوِ الْمَجْنُونَتِ عَوِ الصَّبِيَّتِ لَا يَكُونُ مُحْسَنًا بھئی جب خوابن بیوی سے صحبت کرے تو اس وقت میاں بیوی دونوں کو محسن ہونا چاہیے دونوں کو محسن ہونا چاہیے حتیٰ کہ اگر بیوی محسنہ نہیں ہے یعنی اس شخص نے یہودی عورت یا عیسائی عورت سے نکاح کیا ہے اور اس کے اندر تو اسلام کی صفت نہیں ہے اور اسلام تو ضروری تھا محسن ہونے کے لئے تو اس شخص نے اپنی عیسائی یا یہودی عورت کے ساتھ صحبت کر لی ہے تو اس صورت میں یہ آدمی محسن نہیں حالانکہ اس آدمی میں باقی تمام شرائق پوری ہیں یہ آزاد بھی ہے عاقل بھی ہے بالغ بھی ہے مسلمان بھی ہے اس نے نکاح صحیح بھی کیا ہے اس یہودی یا عیسائی عورت سے اور پھر اس نے اس کے ساتھ صحبت بھی کی ہے لیکن ساتویں شرط جو تھی کہ دونوں صفت احسان پر ہوں وہ نہیں پائی جا رہی کیونکہ عورت مسلمان نہیں ہے تو اس صورت میں یہ مرد بھی محسن نہ ہوا جب یہ محسن نہ ہوا اس قسم کا آدمی اگر زنا کرے اور وہ ثابت ہو جائے تو اسے رجم نہیں کیا جائے گا یہ اسی طرح اس شخص نے نکاح تو کیا ایک عورت سے لیکن وہ عورت جو ہے باندی ہے اب نکاح صحیح بھی کر لیا ہے صحبت بھی کر لی ہے لیکن دونوں صفت احسان پر نہیں ہے کیونکہ عورت جو ہے وہ تو باندی ہے وہ تو آزاد نہیں ہے حالانکہ محسن ہونے کے لیے آزاد ہونا شرط ہے لہذا اس قسم کا آدمی جو اپنی منکوحہ باندی کے ساتھ صحبت کر چکا ہے اپنی منکوحہ بیوی جو باندی ہے اس کے ساتھ صحبت کر چکا ہے یہ اگر زنا کر لے اور زنا ثابت ہو جائے تو اس کو بھی رجم نہیں کیا جائے گا کیونکہ میاں بیوی دونوں میں صفت احسان نہیں اسی طرح کسی شخص نے نکاح کیا ہے اور اس کی بیوی نابالغہ ہے اور نابالغہ ہونے کی حالت میں یہ اس سے صحبت کر لیتا ہے تو اس صحبت سے بھی یہ شخص یہ آدمی محسن نہیں بنے گا کیونکہ اس کی بیوی نابالغہ ہے بھئی یا اسی طرح ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور بعد میں وہ مجنونہ ہو گئی اور پھر اس کے بعد اس نے اسی مجنونہ کے ساتھ صحبت کر لی تو اس مجنونہ کے ساتھ صحبت کرنے سے بھی یہ شخص محسن نہیں ہوگا کیونکہ بیوی غیر عاقلہ ہے بیوی کو بھی محسنہ ہونا چاہیے تھا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَشَعَرَاتَ صِفَةَ الْإِحْسَانِ فِيهِمَا عِندَ الدُّخُولِ اور صاحبِ قدوری نے میاں بیوی دونوں کے اندر احسان کی صفت کی شرط لگائی ہے صحبت کے وقت حَتَّى لَوْدَ خَلَبِ الْمَنْقُوحَةِ الْكَافِرَتِ یہاں تک کہ اگر کسی نے اگر صحبت کر لی اپنی کافرہ منکوحہ سے اوی المملوکتی یا اپنی ایسی منکوحہ سے جو مملوکہ ہے یعنی باندی ہے اوی المجنونتی یا صحبت کر لی اپنی ایسی منکوحہ سے جو مجنونہ ہے یعنی غیر عاقلہ ہے اوی صبیتی یا صحبت کر لی اپنی ایسی منکوحہ سے جو صبیتی ہے یعنی نابالغہ ہے لَا يَكُونُ مُحْسَنًا تو یہ شخص محسن نہیں ہوگا کیونکہ محسن ہونے کے لیے ضروری تھا کہ میاں بیوی دونوں میں صفت احسان پائی جائے وَقَدَا اِذَا كَانَ الزَّوْجُ مُوصُوفًا بِإِحْدَا حَذِهِ الصِّفَاتِ اور اسی طرح ہوگا جب خوابند جو ہے ان صفات میں کسی ایک کے ساتھ موصوف ہو یعنی جیسے خوابند کے محسن ہونے کے لیے بیوی کا محسنہ ہونا ضروری اسی طرح بیوی کے محسنہ ہونے کے لیے بھی خوابند کا محسن ہونا ضروری ہے لہذا ایک عورت ہے وہ آزاد بھی ہے عاقل بھی ہے بالغ بھی ہے مسلمان بھی ہے اس نے نکاح صحیح بھی کیا ہوا ہے اور اس کے بعد خوابند نے اس کے ساتھ صحبت بھی کر لی ہے لیکن اس کا خوابند کافر ہے یا اس کا خوابند نابالغ ہے یا اس کا خوابند مجنون ہے یا اس کا خوابند جو ہے وہ غلام ہے تو ان تمام صورتوں کے اندر یہ عورت بھی محسنہ نہیں لہذا اس قسم کے عورت بھی اگر زنا کر لے اور وہ ثابت ہو جائے تو اس کو رجم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو کوڑے لگائے جائیں گے بات سمجھ میں آگئے یہاں پر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اگر خوابند کے اندر ان صفات میں سے کوئی صفت ہوئی مثلا خوابند کافر ہوا یا غلام ہوا یا مجنون ہوا یا بچہ ہوا اور اس نے بیوی کے ساتھ صحبت کر لی تو مسلمان بیوی کا محسنہ ہونا ثابت نہیں ہوگا تو یہاں آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ بیوی مسلمان ہو اور خوابند کافر ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی بیوی مسلمان ہو اور خوابند غلام ہو یہ بھی ہو سکتا ہے بیوی مسلمان ہے بالغہ ہے اور خوابند نہ بالغ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے بیوی مسلمان ہے اور خوابند جو ہے وہ مجنون ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بیوی مسلمان ہو اور خوابند کافر ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یاد رکھنا فقہہ فرماتے ہیں اس کی صورت بھی ممکن ہے وہ صورت یہ کہ خابند اور بیوی دونوں جو ہیں وہ کافر تھے خابند اور بیوی دونوں کافر تھے اور پھر اس کے بعد بیوی مسلمان ہو گئی اور آپ جانتے ہیں جب بیوی مسلمان ہو جائے تو پھر اس کے بعد قاضی جو ہے خابند پر اسلام کو پیش کرتا ہے اور اگر خابند اسلام سے انکار کر دے تو پھر اس صورت کے اندر ان کے درمیان قاضی جدائی کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اب صورت یہ ہے میاں بیوی دونوں کافر تھے پھر بیوی جو ہے مسلمان ہو گئی اور ابھی قاضی نے جدائی کا فیصلہ نہیں کیا ابھی قاضی تک مسئلہ نہیں پہنچا اور اس سے پہلے ہی اس خابند نے بیوی سے صحبت کر لی اور اس سے پہلے تو ابھی تک یہ میاں بیوی ہیں جب تک قاضی نے دونوں میں جدائی کا فیصلہ نہیں کیا تب تک تو یہ میاں بیوی ہیں لہذا اب بیوی مسلمان ہے اور خابند کافر ہے اور دونوں میں نکاح صحیح ہو چکا ہے اور اس خاون نے بیوی سے صحبت کر لی تو اس سے اس عورت کا محسنہ ہونا ثابت نہیں ہوگا محسنہ ہونا ثابت نہیں ہوگا سورت سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے وَقَدَا اِذَا كَانَ الزَّوْجُ مَوْصُوفًا بِي اِحْدَا حَادِهِ الصِّفَاتِ اور اسی طرح ہوگا جب خاون جو ہے وہ موصوف ہو ان صفات میں کسی ایک کے ساتھ یعنی اس میں کفر ہو یا غلامی ہو یا جنون ہو یا وہ نبالغ ہو تو اگرچہ اب نکاح بھی موجود ہے صحبت بھی موجود ہے لیکن یہ عورت محسنہ نہیں بنے گی تو اگر خاون میں ان صفات میں سے کوئی صفت موجود ہے وَهِيَ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ عَاقِلَةٌ بَالِغَةٌ اور حال یہ ہے کہ یہ عورت تو آزاد ہے مسلمان ہے عاقلہ ہے بالغہ ہے تو پھر بھی یہ محسنہ نہیں ہوگی لِأَنَّ النِّعْمَةَ بِذَالِكَ تَتَقَامَلُ اس لیے کیونکہ نعمت جو ہے ان چیزوں کے ذریعے کامل ہوتی ہے اور خاون کے اندر ان چیزوں میں سے کسی چیز کی کمی ہے یا بیوی میں ان صفات میں سے کسی صفات کے اندر کمی ہے تو نعمت کامل نہیں بیوی اگر کافرہ ہے یا مجنونہ ہے یا نبالغہ ہے یا مملوکہ ہے تو نعمت کامل نہیں اب کیوں نہیں کامل بیوی میں اگر یہ صفات ہوں تو نعمت کیوں نہیں کامل اب اس کی وجہ صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے یہ وجہ یہ اگر بیوی مجنونہ ہے تو مجنونہ کے ساتھ تو صحبت کرنے سے انسان کی طبیعت نفرت کرتی ہے لہذا نعمت کامل نہیں اور اگر بیوی جو ہے نابالغہ ہے تو نابالغہ کے ساتھ بھی صحبت کرنے کی طرف طبیعت کم ہی راغب ہوتی ہے کیونکہ جب وہ نابالغہ ہے تو خود اس کے اندر شہوت نہیں ہے تو مرد کے اندر بے سک شہوت ہے لیکن بیوی کے اندر تو شہوت نہیں ہے لہذا اس کی شہوت نہ ہونے کی وجہ سے طبیعت بھی اس کے ساتھ صحبت کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتی اور اسی طرح اگر وہ منکوحہ جو ہے وہ باندی ہے تو اس کی طرف بھی صحبت کرنے کی طرف طبیعت کم مائل ہوتی ہے وجہ یہ کہ خوابن کو خوف ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میری اولاد ہو جائے اس سے اگر میری اولاد ہو گئی وہ تو مملوک ہوں گے غلام اور باندیاں ہوں گے بھئی تو اس وجہ سے بیوی اگر مملوکہ ہے تو اس کی طرف بھی صحبت کرنے کی طرف طبیعت کم مائل ہوتی ہے اور اسی طرح اگر بیوی کافرہ ہے یعنی یہودیہ یعیسائی ہے تو اس کے ساتھ بھی خوابن کا جوڑ اور ربط صحیح نہیں وہاں بھی صحیح محبت نہیں ہو سکتی تو لہذا نعمت کے کامل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ بیوی جو ہے آزاد بھی ہو عاقل بھی ہو بالغ بھی ہو اور مسلمان بھی ہو بھئی تو کہتے ہیں لئے اَنَّا النِّعْمَةَ بِدَالِكَ تَتَقَامَلُ اس لئے کیونکہ نعمت اس کے ذریعے کامل ہوتی ہے اِذِتَّبْعُ يُنَفِّرُ عَن صُحْبَتِ الْمَجْنُونَتِ صحبت کا معنی ہے ساتھ رہنا اِذِتَّبْعُ يُنَفِّرُ عَن صُحْبَتِ الْمَجْنُونَتِ اس لئے کیونکہ طبیعت جو ہے وہ نفرت کرتی ہے مجنونہ کے ساتھ رہنے سے وَقَلَّمَا يُرْغَبُ فِي الصَّبِيَّتِ اور بہت کم رغبت کی جاتی ہے نابالغہ کے اندر لِقِلَّتِ رَغْبَتِهَا اس کی اپنی رغبت کے کم ہونے کی وجہ سے کیونکہ اس کو رغبت نہیں اس وہ بالغہ نہیں اس میں شہبت نہیں ہے وَفِي الْمَنْكُوحَةِ الْمَمْلُوكَتِ اور اسی طرح وہ منکوحہ جو مملوکہ ہے یعنی باندھی ہے اس کے اندر بھی طبیعت کا مراغب ہوتی ہے حَزَارًا عَنْرِقِ الْوَلَدِ اولاد کی غلامی سے بچنے کے لیے اولاد کی غلامی سے بچنے کے لیے مملوکہ کے ساتھ بھی صحبت کرنے کی طرف طبیعت کا ممائل ہوتی ہے وَلَأْتِلَافَ مَعَلِ اخْتِلَافِ فِي الدِّينِ اعتلاف کا معنی ہے جوڑنا بھئی وَلَأْتِلَافَ اور جوڑ نہیں ہوتا مَعَلْ اخْتِلَافِ فِي الدِّينِ دین میں اختلاف کی وجہ سے یعنی خاوند اور بیوی میں کامل درجہ کا جوڑ اور کامل درجہ کی محبت نہیں ہو سکتی جب دونوں کے دین مختلف ہوں بھئی وَأَبُوْ يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُخَالِفُنَا فِي الْكَافِرَتِ اور امام ابو یوسف رحملہ ہماری مخالفت کرتے ہیں کافرہ کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ بیوی اگرچہ کافرہ ہی کیوں نہ ہو یعنی یہودی عیسائی ہی کیوں نہ ہو اس بیوی کے ساتھ بھی خوابن صحبت کر لے گا تو وہ محسن بن جائے گا وہ محسن بن جائے گا ہم کہتے ہیں نہیں وہ محسن نہیں بنے گا تو کہتے ہیں وَأَبُوْ يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُخَالِفُنَا فِي الْكَافِرَتِ اور امام ابو یوسف رحملہ ہماری مخالفت کرتے ہیں کافرہ کے بارے میں وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَازَا كَرْنَا اور دلیل ان کے خلاف وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ جب بیوی کافرہ ہو تو خاوند اور بیوی میں کامل درجہ کا جوڑ اور ربط نہیں آسکتا کامل درجہ کی محبت نہیں آسکتی تو یہ دلیل ہے اور نیز ہماری دلیل جو ہے وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حضور علیہ السلام کا یہ قول بھی ہماری دلیل ہے کہ حضور نے فرمایا لَا تُحْسِنُ الْمُسْلِيمَةِ کہ مسلمان کو محسن نہیں بنا سکتی الْيَهُودِيَّةُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ نہ تو یہودی بیوی اور نہ عیسائی بیوی یہودی یعیسائی بیوی مسلمان کو محسن نہیں بنا سکتی وَلَلْحُرَّ الْأَمَتُ اور آزاد کو باندی آزاد انسان کو باندی محسن نہیں بنا سکتی وَلَلْحُرَّةَ الْعَبْدُ اور آزاد عورت کو غلام محسنہ نہیں بنا سکتا بات سمجھ میں آگئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے حدیث کا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لَا تُحْسِنُ الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيَّةُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ مسلمان کو محسن نہیں بنا سکتی نہ یہودی بیوی اور نہ عیسائی بیوی وَلَلْحُرَّ الْأَمَتُ اور نہ آزاد کو باندی محسن بنا سکتی ہے وَلَلْحُرَّةَ الْعَبْدُ اور نہ آزاد عورت کو غلام محسنہ بنا سکتا ہے جو شادی شدہ ہو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے اور جو شادی شدہ ہو اس کو رجم کیا جائے گا لیکن یہ رجم اور کوڑے لگانے کو کسی میں جمع نہیں کریں گے یعنی کسی زانی کو کوڑے بھی لگائے جائیں اور پھر اس کے بعد اس کو رجم بھی کر دیا جائے احسان نہیں کیا جائے گا کیونکہ حضور علیہ السلام نے احسان نہیں فرمایا تو کہتے ہیں قَالَ صاحبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَلَا يُجْمَعُ فِي الْمُحْسَنِ کہ جمع نہیں کیا جائے گا محسن کے اندر بین الرجم والجلدی رجم اور کوڑے لگانے کو لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَجْمَعُ کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان کو جمع نہیں فرمایا وَلِأَنَّ الْجَلْدَ يَعْرَى عَنِ الْمَقْصُودِ مَعَ الرَّجْمِ یہاں سے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں نقلی دلیل تو ذکر کر دی کہ کوڑے لگانے اور رجم کو جمع نہیں کریں گے کیونکہ حضور نے جمع نہیں فرمایا اور عقلی دلیل بھی کیونکہ اگر رجم کے ساتھ آپ کوڑے لگائیں گے تو کوڑے تو مقصود سے خالی ہو گئے کوڑے لگانے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں بنتا وجہ یہ کہ سزا کا مقصد ہے لوگوں کو عبرت ہو جائے اور مجرم بھی آئندہ کے لئے رک جائے لوگوں کو بھی عبرت ہو اور مجرم بھی رک جائے تو یہاں پر ایک طرف ہیں کوڑے اور ایک طرف ہیں رجم کس سے زیادہ عبرت ہوگی لوگوں کو رجم سے زیادہ عبرت ہوگی لوگوں کو تو جب رجم کیا جا رہا ہے تو کوڑے لگانے کی کیا ضرورت ہے اور جو مجرم ہے مجرم کو تو کوڑے اس وقت لگائے جاتے ہیں جب اس کو رجم نہ کرنا ہو تاکہ خود اس مجرم پر بھی عبرت ہو جائے یہ آئندہ یہ جرم نہ کرے مجرم کو کوڑے لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے رکنے کے ساتھ یہ خود بھی رک جائے آئندہ یہ جرم نہ کرے لیکن جب آپ نے اس کو کوڑے لگانے کے بعد رجم بھی کرنا ہے تو کوڑے لگانے کا مقصد تو یہاں ختم ہی ہو گیا اس مجرم نے تو زندہ ہی نہیں رہنا تو اس کو کوڑوں کے ذریعے روکنا کیسے ہوگا بھئی تو کہتے ہیں ولی انالجلد یعرہ عنی المقصودی عریہ یعرہ کا معنی خالی ہونا کہتے ہیں ولی انالجلد یعرہ عنی المقصودی مع الرجمی اور اس لیے کیونکہ کوڑے لگانا یہ مقصود سے خالی ہے مع الرجمی رجم کے ساتھ جب رجم کے ساتھ کوڑے لگا رہے ہیں تو یہ مقصود سے خالی ہے یعنی خود لوگوں کو بھی جو عبرت ہو رہی ہے وہ تو رجم سے زیادہ ہو رہی ہے اور خود مجرم جو ہے اس نے تو زندہ ہی نہیں رہنا تو اس کے لیے بھی یہ زجر کا باعث نہیں ہے کوڑے تو کہتے ہیں ولی انالجلد یعرہ عنی المقصودی مع الرجمی اس لئے کیونکہ کوڑے لگانا وہ مقصود سے خالی ہیں معا الرجمی رجم کے ساتھ لئن نزج رغیر ہی یحسولو بررجمی اس لئے کیونکہ مجرم کے علاوہ اور لوگوں کو دھمکانا یحسولو بررجمی وہ تو رجم سے ہی حاصل ہو جائے گا ادھ ہوا فی العقوبت اقصاہا اس لئے کیونکہ وہ سزا کے اندر انتہا درجے کا ہے اس لئے کیونکہ یہ رجم جو ہے یہ سزا کے اندر انتہا درجے تک پہنچا ہوا ہے تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ رجم جو ہے سزا کے اندر اقصاہا آخری درجے کی سزا ہے وزج رہو لا یحسولو بعد حلاقی اور یہ جو زانی ہے خود اس کا زجر تو حاصل نہیں ہوا اس کے حلاق ہو جانے کے بعد کوڑے لگانے کا مقصد تو کیا تھا کہ مجرم کو بھی زجر ہو جائے وہ آئندہ ایسا نہ کرے وہ تو حاصل نہیں ہوا کیونکہ یہ تو رجم کی وجہ سے حلاق ہی ہو گیا تو کہتے ہیں وزج رہو لا یحسولو بعد حلاقی اور زانی کا زجر جو ہے یعنی زانی کی ڈانٹ یا زانی کو دھمکانا وہ تو حاصل نہیں ہوا اس کے حلاق ہو جانے کے بعد قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَلَا يُجْمَعُوا فِي الْبِكْرِ بَيْنَ الْجَلْدِ وَنْنَفْيِ جلد کا معنی ہے کوڑے لگانا اور نفی کا معنی ہے جلاوطن کرنا کسی شخص کو اپنے علاقے اور وطن سے نکال دینا اس کو جلاوطنی کہتے ہیں بھئی کہتے ہیں وَلَا يُجْمَعُوا فِي الْبِكْرِ بَيْنَ الْجَلْدِ وَنْنَفْي اور جمع نہیں کیا جائے گا بکر کے اندر یاد رکھو بکر کا معنی ہے غیر شادی شدہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو بکر کا کیا معنی غیر شادی شدہ چاہے مرد ہو اور چاہے عورت دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَلَا يُجْمَعُوا فِي الْبِكْرِ اور جمع نہیں کیا جائے گا غیر شادی شدہ میں بَيْنَ الْجَلْدِ وَنْنَفْي کوڑے لگانے اور جلاوطنی میں یعنی غیر شادی شدہ کے لیے جلاوطنی اور کوڑے لگانا دونوں کو جمع نہیں کریں گے جبکہ آگے چل کر آپ کو بتلائیں گے امام شافر حمالہ فرماتے ہیں کہ غیر شادی شدہ کو کوڑے بھی لگائیں گے اور اس کو جلاوطن بھی کیا جائے گا اور یہ جلاوطن کرنا باقاعدہ حد کا حصہ ہے یہ باقاعدہ حد کا حصہ ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ جلاوطن کرنا حد کا حصہ نہیں ہے ہاں بعض صحابہ سے بعض خلفاء راشدین سے جلاوطنی منقول ہے انہوں نے کوڑے لگانے کے بعد جلاوطن بھی کیا تھا لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان کا یہ عمل سیاستا تھا ان کا یہ عمل سیاستا تھا سیاست کہتے ہیں ملکی معاملات کی تدبیر و انتظام کو ملکی معاملات کی تدبیر و انتظام کو سیاست کہتے ہیں کہ ملکی معاملات کیسے چلانے ہیں اس تدبیر اور انتظام کو سیاست کہتے ہیں یعنی اس حکمت عملی کو سیاست کہتے ہیں تو لہذا ہم کہتے ہیں وہ جو صحابہ اور خلفاء راشدین نے جلاوطن فرمایا تھا وہ سیاستا جلاوطن فرمایا تھا تو وہ تو خلیفہ کی رائے کے سپورد ہے اگر وہ سمجھتا ہے صرف کوڑے لگانا کافی نہیں بلکہ جلاوطن بھی کرنا چاہیے تو وہ سیاستا جلاوطن بھی کر سکتا ہے لیکن خود جلاوطنی یہ حد کا حصہ نہیں ہے بھئی قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَلَا يُجْمَعُ فِي الْبِكْرِ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالنَّفِيِ اور غیر شادی شدہ کے بارے میں جمع نہیں کیا جائے گا کوڑوں کو اور جلاوطنی کو وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا حَدًّا اور امام شافی ان دونوں کو جمع فرماتے ہیں حدًّا باعتبار حد کے لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے وہ دلیل میں حضور علیہ السلام کا یہ قول ذکر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَتِو وَتَغْرِيبُ عَامِن الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ کہ غیر شادی شدہ غیر شادی شدہ کے ساتھ بکر کا کیا مانا غیر شادی شدہ کہ الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ غیر شادی شدہ غیر شادی شدہ کے ساتھ یعنی جب زنا کر لے غیر شادی شدہ جاب غیر شادی شدہ کے ساتھ زنا کر لے تو جلد و مئتن تو سو کوڑے ہیں وَتَغْرِيبُ عَامِن اور ایک سال کی جلاوتنی ہے عام کا کیا مانا سال وَتَغْرِيبُ عَامِن اور ایک سال کی جلاوتنی ہے وَلِأَنَّ فِيهِ حَسْمَ بَابِ الزِّنَ یہ امام شافر امولا کی دلیل چل رہی ہے بھئی ایک تو وہ حدیث ذکر کرتے ہیں الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَتٍ وَتَغْرِيبُ عَامِن اور دوسرا وہ عقلی دلیل بھی دیتے ہیں کہتے ہیں وَلِأَنَّ فِيهِ حَسْمَ بَابِ الزِّنَ حَسَمَ يَحْسِمُ حَسْمًا سین کے ساتھ ہے حَسَمَ يَحْسِمُ حَسْمًا کا مانا ہے کاٹنا تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ فِيهِ حَسْمَ بَابِ الزِّنَ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جلاوتنی کی اندر زینہ کی دروازے کو کاٹنا ہے جلاوتنی میں زینہ کی دروازے کو کاٹنا ہے جلاوتنی کی وجہ سے زینہ ختم ہو جائے گا اس لیے کیونکہ جو زینہ ہوتا ہے عموماً مساحبت جان پہچان اور تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے تو جب یہ نئی جگہ چلا گیا وہاں اب اس کا کوئی جان پہچان والا نہیں کسی کے ساتھ تعلق وغیرہ نہیں ہے تو زینہ کے اسباب ختم ہو جائیں گے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ فِيهِ حَسْمَ بَابِ الزِّنَ اس لیے کیونکہ جلاوتنی کے اندر زینہ کے دروازے کو کاٹنا ہے یعنی اس کو ختم کرنا ہے لِقِلَّتِ الْمَعَارِفِ جان پہچان کے کم ہونے کی وجہ سے لِقِلَّتِ الْمَعَارِفِ جان پہچان کی کمی کی وجہ سے اب ہماری دلیل آگئی وَلَنَا اور ہماری دلیل جو ہے قَوْلُهُ تَعَالَى وَاللَّهُ تَعَالَى قَعَى یہ قول ہے فَجْلِدُوهُ اللہ قرآن نے فرماتے ہیں اَزْزَانِيَتُ وَزَّانِي فَجْلِدُوهُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِعَتَ جَلْدًا تو یہاں پر اَزْزَانِيَتُ وَزَّانِي کے بعد یہ فا لائی گئی ہے اور یہ فا وہ ہے جو جزا پر داخل ہوتی ہے یہ وہ فا ہے جو جزا پر داخل ہوتی ہے تو لہذا اس فا کے بعد جو ذکر ہے وہ ہے جزا اور فا کے بعد تو فَجْلِدُو صرف قُوْلِهُ لَگَانَے کا ذکر ہے یہاں تو جلاوطنی کا ذکر نہیں ہے لہذا معلوم ہوا صرف قُوْلِهُ لَگَانَا یہ حد ہے جلاوطنی حد کا حصہ نہیں ہے یہ تھی دلیل ایک طریقے پر کہ فا کے بعد جزا ذکر ہے تو فا کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے وہ ہی جزا ہوتی ہے معلوم ہوا زینہ کی سزا سو قُوْلِهِ ہی ہیں یہ ایک طریقے سے تھی دلیل دوسرے طریقہ یہ ہے کہ فا کے بعد صرف قُوْلِهُ لَگَانَے کو ذکر کیا گیا ہے دیکھو دونوں دلیلیں بلکل ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں ایک میں فا کو دلیل بنایا ایک میں فا کے ماباد جو ذکر ہے اس کو دلیل بنایا پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ فا جزا والی ہے تو یہی جزا ہوگی جو فا کے بعد ہے اور کوئی چیز جزا نہیں ہوگی دوسری دلیل یہ ہے کہ فا کے بعد صرف قُوْلِهِ لَگَانَا ہی ذکر ہوا ہے لہذا وہی سزا ہوگی اور کوئی سزا نہیں ہوگی فرق سمجھ میں آیا بس معمولی سا فرق ہے ایک تو یہ کہ یہ فا جو ہے یہ فا جزا پر داخل ہوتی ہے مانوہ یہی جزا ہے اور نہیں اور دوسرے انداز میں یوں کہو کہ یہاں صرف قُوڑے لگانا ہی ذکر ہے اور کوئی چیز ذکر ہی نہیں اگر حد کا حصہ کچھ اور ہوتا تو اللہ اس کو بھی ذکر فرماتے لیکن اللہ نے جلاوطنی کو ذکر نہیں فرمایا مانوہ وہ حد کا حصہ نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَّا نَا قَوْلُهُ تَعَالَا اور ہماری دلیل جو ہے وَاللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَجْلِدُوهُ جَعَلَ الْجَلْدَ سارا مقتضا اللہ نے کوڑوں ہی کو سارا مقتضا قرار دیا ہے اس زنا کا یعنی یوں کہو اللہ تعالیٰ نے اس زنا کا سارا حکم اس کوڑے لگانے کو ہی قرار دیا ہے تو کہتے ہیں جَعَلَ الْجَلْدَ قُلَّ الْمُجَبِ اللہ تعالیٰ نے کوڑے لگانے کو ہی سارا حکم قرار دیا ہے رجوعاً الى حرف الفائی حرف فا کی طرف رجوع کرتے ہوئے حرف فا کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یہاں فا ہے تو معلوم ہوا اللہ نے اس طرف کوڑے لگانے کو ہی اس زنا کا حکم قرار دیا ہے یہ معنی ہے رجوعاً الہ حرف الفائی حرف فا کی طرف رجوع کرتے ہوئے او الہ کونی ہی کل المذکوری یہ اس بات کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہ یہی سارا کچھ مذکور ہے کہ کوڑے لگانا ہی سارا مذکور ہے اس کے ساتھ جلاوتنی مذکور نہیں لہذا جلاوتنی حد کا حصہ نہیں بھئی تو کہتے ہیں او الہ کونی ہی کل المذکوری یا اس بات کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہ کوڑے لگانا ہی وہ سارا ہے جس کو ذکر کیا گیا ہے امام شافی رحملہ فرماتے تھے جلاوتن کریں گے تو زنا کا دروازہ بند ہو جائے گا ہم کہتے ہیں نہیں جلاوتن کریں گے تو زنا کا دروازہ کھل جائے گا انہوں نے کہا تھا کہ زنا تعلقات کی وجہ سے ہوتا ہے آپس میں ہم نشینی سے ہوتا ہے اور جب کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں ہم نشینی ختم ہو گئی تو زنا بھی ختم ہم کہتے ہیں نہیں یہاں جب اس کو جلاوتن کر دیا یہ تو زنا کا دروازہ کھل گیا بھئی اس لیے کیونکہ جب تک یہ اپنے علاقے میں تھا تو اس کو اپنے خاندان والوں سے اپنے قبیلے والوں سے حیاء تھی تو وہ حیاء اور شرم مانع بنتی تھی زنا سے لیکن اب نئے علاقے میں چلا گیا وہاں تو کوئی اس کا جاننے والا نہیں ہے کسی سے کوئی شرم و حیاء اس کو محسوس نہیں ہوگی تو یہ تو زنا کا دروازہ اور زیادہ کھل جائے گا اور نیز وہاں پر اگر اسی طرح جلاوتن کیا جائے مثلا عورت کو جلاوتن کیا ہے تو اب وہاں پر اس کے لیے اسباب معاش ہی نہیں ہے وہ کہاں سے کمائے کہاں سے کھائے لہذا یہ تو اس کے لیے زنا کا دروازہ کھل گیا اور اسی معاش کی وجہ سے ہی بعض عورتیں زنا کو اپنا پیشہ بنا لیتی ہیں تو کہتے ہیں اور اس لیے کیونکہ جلاوتنی کے اندر زنا کا دروازہ کھولنا ہے اس لیے کیونکہ حیاء معدوم ہے خاندان والوں سے خاندان اور قوم والوں سے حیاء نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ وہ وہاں پر موجود ہی نہیں ہیں خاندان والوں سے حیاء کہ نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ وہاں وہ خاندان والے موجود ہی نہیں اور اس کے اندر بقا کے مادوں کو کاٹنا ہے جلاوتنی میں تو بقا کے مادے یعنی روزی اور معاش کو کاٹنا ہے کہتے ہیں اور پھر اس کے اندر بقا کے مادے یعنی روزی اور معاش کو کاٹنا ہے سین کے فتحہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ جائز ہے اور یہ کہتے ہیں ذریعہ کمائی کو کمائی کا جو ذریعہ ہو تو کہتے ہیں تو بساوقات وہ ذنا کو ہی اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیتی ہے وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ وُجُوهِ الزِّنَا اور یہ زنا کی بدترین اسباب میں سے ہے یہ زنا کے بدترین اسباب میں سے ہے کہ اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ وُجُوهِ الزِّنَا اور یہ زنا کو کمائی کا ذریعہ بنانا یہ زنا کے بدترین اسباب میں سے ہے وَهَذِهِ الْجِهَةُ مُرَجِّحَةٌ لقول علی رضی اللہ تعالی عنہ کفا بن نفی فتنہ تن کفا بن نفی فتنہ تن یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے بھئی کفا بن نفی آپ نے پڑھا ہے کہ کفا کے فاعل پر کبھی با کو زائد بڑھا دیتے ہیں تو یہ بن نفی با کی وجہ سے مجرور ہے لفظا لیکن محلن یہ مرفوع ہے یہ کفا کا فاعل ہے تو کفا بن نفی کس معنی میں ہے کفا نفی کے معنی میں کہ جلاوتنی کافی ہے فتنہ تن بے اعتبار فتنہ ہونے کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جلاوتنی ہی بے اعتبار فتنے کے کافی ہے یعنی اتنا بڑا فتنہ ہے یہ ہی کافی ہے اس کے لئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی falou فرماتے ہیں کفا بن نفی فتنہ تن کہ جلاوتنی ہی فتنے کے اعتبار سے کافی ہے اب یاد رکھو یہاں جو عبارت آئی یہ جو مرجحتن کا لفظ آیا شارحین فرماتے ہیں اس کو اس میں فائل پڑھنا بھی صحیح یعنی مرجحتن اور اس کو اس میں مفعول یعنی مرجحتن پڑھنا بھی صحیح ہے دونوں صورتوں میں معنی صحیح ہوتا ہے پہلے ذرا اس کو اس میں مفعول پڑھ لیں اس صورت میں معنی زیادہ واضح ہے بھئی کہتے ہیں اور یہ والی جو جیہت ہے توجہ ہے نا ایک جیہت ذکر کی امام شافی رحملہ نے کہ جلاوتنی زینہ کے دروازہ بند کر دیتا ہے اور ایک جانب اور ایک جیہت ہم نے ذکر کی کہ جلاوتنی جو ہے وہ زینہ کے دروازہ کھول دیتا ہے تو ہماری والی جو جیہت ہے ہماری والی جو جانب ہے یعنی یہ جو ہم نے علت بیان کی کہ جلاوتنی جو ہے یہ تو زینہ کے دروازے کو کھول دیتی ہے اس سے معلوم ہوا جلاوتنی ایک فتنہ ہے تو لہذا یہ جو ہم نے علت بیان کی یہ مرجح ہے یہ راجح ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کی وجہ سے بھی بھئی امام شافی رحملہ نے بھی ایک علت ذکر کی کہ جلاوتنی زنا کے دروازے کو بند کر دیتی ہے ہم نے بھی علت ذکر کی کہ جلاوتنی زنا کے دروازے کو کھول دیتی ہے اور ہماری جو علت ہے اس کی تائید ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا ہے کفا بن نفی فتنہ تن کہ جلاوتنی ہی فتنے کے اعتبار سے کافی ہے بھئی تو ہماری علت کی تائید ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کی وجہ سے تو ہماری علت مرجح ہے ہماری علت مرجح ہے یعنی اس کو ترجیخ ہے یہ راجح ہے تو یہ معنی ہے وَهَذِهِ الْجِهَةُ مُرَجَّحَةُن اور یہ ولی جہت جو ہے یہ ولی جانب علت کی یہ ولی جانب جو ہم نے بیان کی مرجحتن یہ راجح ہے لِقَوْلِ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا کفا بن نفی فتنہ تن کہ جلاوتنی کافی ہے بیعتبار فتنہ کے آپ ذرا اس کو پڑھیں مرجح بھئی اس میں فاعل پڑھیں پھر اس صورت میں معنی یہ ہے وَهَذِهِ الْجِهَةُ اور یہ جہت جو ہم نے بیان کی یہ جانب جو ہم نے علت کے طور پر بیان کی مرجحتن یہ ترجیح دے رہی ہے لِقَوْلِ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو ہمارے علت سے حضرت علی کے قول کے صحیح ہونا بھی پتا چل رہا ہے ہماری دلیل سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کا صحیح ہونا بھی پتا چل رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جلاوتنی کو فتنہ قرار دیا ہے وہ اسی اعتبار سے ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے بھئی تو ہماری علت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے صحیح ہونے کا پتہ چلتا ہے بلکہ زیادہ بہتر الفاظ میں یوں کہو کہ ہماری اس علت کی وجہ سے ہم نے جو علت بیان کی کہ جلاوتنی زنا کا دروازہ کھول دیتی ہے ہماری یہ علت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی وضاحت ہو گئی اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی وضاحت ہو گئی کہ انہوں نے جو فرمایا ہے کفا بن نفی فتنہ تن کہ جلاوتنی جو ہے وہ کافی ہے بہتبار فتنہ ہونے کے یعنی جلاوتنی خود ہی ایک بہت بڑا فتنہ ہے تو ہم نے جو علت بیان کر دی اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی وضاحت ہو گئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے وَهَذِهِ الْجِحَتُ مُرَجِحَتُن اور ہماری والی جو جہت ہے وہ ترجیح دینے والی ہے لِقَوْلِ عَلِيِّن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو کہ آپ نے فرمایا کفا بن نفی فتنہ تن کہ جلاوتنی کافی ہے فتنہ ہونے کے اعتبار سے آگے دیکھئے وَالْحَدِيثُ مَنْسُوْخُنْ كَشَطْرِهِ امام شافر حملہ نے حدیث ذکر فرمائی تھی کہ کڑے لگانے کے ساتھ جلاوتن بھی کیا جائے گا کہ حدیث میں آیا ہے اب اس کا بھی جواب دے رہے ہیں ہم کہتے ہیں وَالْحَدِيثُ مَنْسُوْخُنْ كَشَطْرِهِ کہ یہ حدیث منسوخ ہے کشطر ہی جیسے کہ اس حدیث کا دوسرا حصہ یہ پوری حدیث نہیں ہے دیکھو آگے حدیث کا دوسرا حصہ بھی ذکر ہو رہا ہے وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے اَسْسَيِّبُ بِسْسَيِّبِ جَلْدُ مِئَتِن وَرَجْمُ بِالْحِجَارَةِ اَسْسَيِّبُ بِسْسَيِّبِ کہ شادی شدہ اگر شادی شدہ کے ساتھ زینہ کرے جلد مئتین تو سو کڑے لگانا ہے وَرَجْمُ بِالْحِجَارَةِ اور پتھروں سے رجم کرنا ہے پتھروں سے رجم کرنا ہے اور امام شافی رحملہ بھی فرماتے ہیں کہ رجم کے ساتھ کوڑے نہیں جمع کیے جائیں گے حالانکہ اس حدیث کے دوسرے حصے سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ رجم کے ساتھ کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور اس کے قائل تو امام شافی رحملہ بھی نہیں ہیں معلوم ہوئے دوسرا حصہ ان کے نزدیک بھی منسوخ ہے تو جس طرح دوسرا حصہ منسوخ ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں پہلا حصہ بھی منسوخ ہے قرآن کی آیت کے ذریعے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یہاں صرف کوڑوں کا ذکر ہے اس کے ساتھ جلاوتنی کا ذکر نہیں ہے تو آیت کے ذریعے یہ حدیث کا پہلا حصہ بھی منسوخ ہے بھئی تو کہتے ہیں شطر کہتے ہیں کسی چیز کا جوز کسی چیز کا آدھا حصہ تو کہتے ہیں اور یہ حدیث منسوخ ہے جیسے کہ اس کا جوز جو ہے وہ منسوخ ہے وہ قولہ علیہ الصلاة والسلام اور اس حدیث کا دوسرا جوز جو ہے حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے السیب بسیبی جلد مئت ورجم بالحجارتی کہ شادی شدہ شادی شدہ کسا زنا کرے تو اس کی سزا جو ہے سو کوڑے ہیں اور پتھروں سے رجم کرنا ہے وَقَدْ عُرِفَ تَرِيقُهُ فِي مَوزِعِهِ اور تحقیق اس نسخ کے طریقے کو جانا گیا ہے اپنے مقام میں وَقَدْ عُرِفَ تَرِيقُهُ فِي مَوزِعِهِ اس نسخ کے طریقے کو اپنے مقام میں جانا گیا ہے یعنی آپ تفاصیر کے اندر دیکھ لیں جہاں آیت اززانیت وززانی کا ذکر آتا ہے وہاں پر یہ تفصیل علماء ذکر فرماتے ہیں یا اسی طرح اصول فقہ کے اندر جہاں ناسخ و منسوخ کی بحث آتی ہے وہاں علماء اس کو ذکر فرماتے ہیں تو یہ معنی ہے وَقَدْ عُرِفَ تَرِيقُهُ فِي مَوزِعِهِ اور اس نسخ کے طریقے کو اپنے مقام میں جانا گیا ہے یعنی تفاصیر میں اور کتوبِ اصول فقہ میں اِلَّا اَنْ يَرَ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ مَسْلَحَةً مگر یہ کہ امام جو ہے اس جلاوتنی کے اندر کوئی مسلحت دیکھے جو حاکم ہے اگر وہ جلاوتنی کے اندر مسلحت سمجھتا ہے تو وہ کوڑے لگانے کے ساتھ جلاوتن بھی کر سکتا ہے لیکن یہ بطورِ تعذیر کے ہے اور بطورِ سیاست کے ہے تو کہتے ہیں اِلَّا اَنْ يَرَ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ مَسْلَحَةً مگر یہ کہ امام جو ہے یعنی مسلمانوں کا حاکم اور خلیفہ جو ہے وہ اس جلاوتنی کے اندر کوئی مسلحت دیکھے فَيُغَرِّبُهُ عَلَا قَدْرِ مَا يَرَا تو وہ اس کو جلاوتن کر دے عَلَا قَدْرِ مَا يَرَا اتنی مقدار جتنی اس کی رائے ہو جتنا وہ مناسب سمجھے چھے مہینے یا سال جتنا بھی جلاوتن کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے فَيُغَرِّبُهُ قَرْرَ بَيُغَرِّبُهُ تَغْرِیبُ کا معنی ہے جلاوتن کرنا فَيُغَرِّبُهُ عَلَا قَدْرِ مَا يَرَا تو وہ اس کو جلاوتن کر دے اتنی مقدار جتنی اس کی رائے بنے وَذَلِكَ تَعْذِيرٌ وَسِيَاسَتٌ اور یہ تعذیر ہے اور سیاست ہے یعنی یہ حد کا حصہ نہیں ہے لِأَنَّهُ قَدْ يُفِيدُ فِي بَعْزِ الْأَحْوَالِ اس لیے کیونکہ جلاوتنی بھی باز احوال میں فائدہ دیتی ہے فَيَقُونُ الرَّأْيُ فِيهِ إِلَى الْإِمَامِ تو اس کے اندر جو رائے ہے وہ امام کے سپرد ہے جیسے اس کی رائے بنے وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ النَّفْيُ الْمَرْوِيُ عَنْ بَعْزِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ اور اسی پر وہ جلاوتنی محمول ہے جس کو روایت کیا گیا ہے باز احوال سے باز احوال نے جو جلاوتن کیا تھا ہم کہتے ہیں وہ وہ تعذیر کے طور پر اور سیاست کے طور پر کیا تھا تو کہتے ہیں وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ النَّفْيُ الْمَرْوِيُ عَنْ بَعْزِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ اور اسی پر وہ جلاوتنی محمول ہے جس کو باز احوال سے روایت کیا گیا ہے وَإِذَا زَنَ الْمَرِيضُ وَحَدُّهُ الرَّجْمُ الرُّجِمَةُ صورت مسئلہ یہ اگر مریض نے زنا کر لیا اور زنا ثابت ہو گیا تو کیا اس بیماری کے اندر ہی اس کو حد جاری کی جائے گی یا تندرست ہونے کے بعد حد جاری کی جائے گی تو آپ کو بتلائیں گے کہ اگر اس کی حد رجم ہے تو پھر اس کی تندرستی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ رجم میں تو اس نے حلاق ہی ہو جانا ہے لہذا اسی طرح بیماری کی حالت میں ہی رجم کر دیا جائے گا اور اگر اس کی حد جو ہے کوڑے ہیں تو پھر اس کی تندرستی کا انتظار کیا جائے گا کیونکہ بیماری کے اندر اگر آپ نے کوڑے لگائے پھر تو یہ ہلاک ہی ہو جائے گا اور کوڑے لگانے کا مقصد تو اس کو ہلاک کرنا نہیں ہے تو رجم کا مقصد ہی اس کو ہلاک کرنا ہے وہ چاہے بیماری میں لگا دو اس میں اس نے ہلاک ہی ہونا ہے ہر حال میں تو کہتے ہیں وَإِذَا زَنَا الْمَرِيزُ اور جب مریض زینہ کر لے وَحَدُّهُ الرَّجْمُ اور اس کی حد جو ہے وہ رجم ہو رُجِمَا تو اس کو رجم کر دیا جائے گا لِأَنَّ الْإِطَلَافَ مُسْتَحَقٌ کیونکہ اس کو تلف کرنا اس کو ہلاک کرنا وہ استحقاق اس کا ہو چکا ہے فَلَا يَمْتَنِعُ بِسَبَبِ الْمَرَضِ تو لہذا رجم جو ہے وہ ممنوع نہیں ہوگا مرس کی وجہ سے وَإِنْكَانَ حَدُّهُ الْجَلْدَ لَمْ يُجْلَدْ اور اگر اس مریض کی حد جو ہے وہ کوڑے ہیں لم يُجْلَدْ تو پھر اس کو کوڑے نہیں لگائے جائیں گے حَتَّى يَبْرَعَا یہاں تک یہ تندرست ہو جائے قَئِ لَا يُفْزِيَ الْحَلَاقِ تاکہ کہیں یہ کوڑے اس کو ہلاکت تک نہ پہنچا دیں وَلِحَادَ لَا يُقَامُ الْقَطْعُ عِنْدَ شِدَّتِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَلِحَادَ اور اسی وجہ سے یعنی ہلاکت کے خوف کی وجہ سے ہے لَا يُقَامُ الْقَطْعُ ہاتھ کاٹنے کو قائم نہیں کیا جائے گا یعنی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا عِنْدَ شِدَّتِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ شدید گرمی اور شدید سردی کے وقت اگر شدید سردی ہے یا شدید گرمی ہے تو اس وقت چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ورنہ تو یہ ہاتھ کا کاٹنا اسے موت تک پہنچا دے گا حالانکہ اس کو ہلاک کرنا تو یہاں مقصود نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلِحَادَ اور اسی ہلاکت کے خوف کی وجہ سے لَا يُقَامُ الْقَطْعُ حَاتھ کاٹنے کو قائم نہیں کیا جائے گا عِنْدَ شِدَّتِ الْحَرِّ شدید گرمی کے وقت وَالْبَرْدِ اور شدید سردی کے وقت وَإِذَا زَنَتِ الْحَامِلُ لَمْ تُحَدَّ حَتَّى تَزَعَ حَمْلَهَا صورت یہ ایک عورت حاملہ ہے اس نے زنا کر لیا یا زنا کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی تو پھر اس صورت میں اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ یہ بچے کو جنم دے دے کیونکہ اس عورت کا تو قصور ہے لیکن بچے کا تو کوئی قصور نہیں لہذا جب یہ بچے کو جنم دے دے اس کے بعد اس پر حد جاری کی جائے گی تو کہتے ہیں وَإِذَا زَنَتِ الْحَامِلُ اور جب حاملہ زنا کر لے میں نے بتلایا چاہے زنا کے وقت ہی حاملہ ہو چاہے زنا سے حاملہ ہو جائے دونوں کا یہی حکم ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا زَنَتِ الْحَامِلُ اور جب حاملہ عورت زنا کر لے لَمْتُ حَدَّ تو اس کو حد نہیں لگائی جائے گی حَتَّ تَزَعَ حَمْلَهَا یہاں تک کہ وہ اپنے حمل کو جنم دے دے لِكَئِ لَا يُعَدِّيَ إِلَا حَلَاكِ الْوَلَدِي تاکہ کہیں یہ حد جو ہے بچے کی حلاقت تک نہ پہنچا دے وَهُوَ نَفْسٌ مُحْتَرَمَتٌ اس حال میں کہ وہ بچہ جو ہے وہ بھی ایک محترم جان ہے اس عورت کا تو قصور ہے لیکن بچے کا تو کوئی قصور نہیں لہذا جب یہ بچے کو جنم دے دے اس کے بعد اس پر حد جاری کی جائے گی وَإِنْ كَانَ حَدُّ حَلْجَلْدًا اور اگر یہ جو حاملہ ہے اس کی حد کوڑے لگانا ہے لَمْتُ جِلَدْ تو اس کو کوڑے نہیں لگائے جائیں گے حَتَّ تَتَعَالَ مِنْ نِفَاسِهَا یہاں تک کہ یہ اپنے نفاس سے نکل آئے تعالیٰ کا معنی بلند ہونا مراد ہے نکلنا تو کہتے ہیں اگر یہ حاملہ جو ہے اس کی حد کوڑے لگانا ہے تو اس کو حد نہیں لگائیں گے حَتَّ تَتَعَالَ مِنْ نِفَاسِهَا یہاں تک کہ یہ اپنے نفاس سے اٹھ جائے اَيْتَرْتَفِعَا معنی بیان کر رہے ہیں تعالیٰ کا کیا معنی ہے اَيْتَرْتَفِعَا یہاں تک کہ وہ اس نفاس سے اٹھ جائے يُرِيدُ بِهِ تَخْرُجُ مِنْهُ صاحبِ ہدایہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ نفاس سے اٹھنے کا کیا معنی کہتے ہیں يُرِيدُ بِهِ اس کے ذریعے صاحبِ قدوری ارادہ فرما رہے ہیں تَخْرُجُ مِنْهُ کہ وہ عورت جو ہے نفاس سے نکل آئے نفاس اس کا ختم ہو جائے لِأَنَّ النِّفَاسَنَّعُ مَرَزٍ اس لئے کیونکہ نفاس بھی ایک قسم کا مرض ہے فَيُؤَخرُ إِلَى دَمَانِ الْبُرْئِ لہذا حد کو مؤخر کیا جائے گا اس عورت کی تندرستی کے سمانے تک بِخِلافِ الرَّجْمِ بَخِلافِ رَجْمِ کے اگر اس عورت کی حد رجم ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد پھر نفاس کے گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس نے ہلاک ہی ہونا ہے بھئی کہتے ہیں بِخِلافِ الرَّجْمِ بَخِلافِ الرَّجْمِ کے لِأَنَّ التَّاخِيرَ لِأَجْلِ الْوَلَدِ اس لیے کیونکہ وہاں پر جو تاخیر تھی وہ بچے کی وجہ سے تھی وَقَدِن فَصَلَا اور تحقیق بچہ جدا ہو چکا ہے بچے کی پیدائش ہو چکی ہے اب نفاس کے اندر بھی عورت کو رجم کیا جا سکتا ہے وَعَنْ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام صاحب سے روایت ہے امام صاحب فرماتے ہیں حاملہ نے زنا کیا ہے تو پھر بچے کو جنم دے دے پھر بھی حد جاری نہیں کریں گے یہاں تک کہ بچہ بے نیاز ہو جائے یعنی خود کھانے پینے لگے اور اپنے کام خود کرنے لگے یعنی سات آٹھ سال کی عمر تک بھئی تو کہتے ہیں وہاں ابی حنیفة الرحیم اللہ اور امام صاحب سے روایت ہے کہ رجم کو مؤخر کیا جائے گا یہاں تک کہ بچہ جو ہے اپنی ماں سے بے نیاز ہو جائے یعنی اپنے کام خود کرنے لگے جب کوئی ایک بھی موجود نہ ہو جو اس کی تربیت کرے جب کوئی بھی اور تربیت کرنے والا نہ ہو پھر اس صورت میں مؤخر کیا جائے گا اور اگر کوئی اور بچے کی تربیت کرنے والا ہے پھر اتنا مؤخر نہیں کیا جائے گا تو کہتے ہیں جب کوئی ایک بھی نہ ہو جو اس بچے کی تربیت کرے اس لیے کیونکہ مؤخر کرنے میں بچے کو بچانا ہے زیا ہونے سے بچے کو کیونکہ بچے کی اگر کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے اور آپ پھر بھی عورت کو رجم کر دیتے ہیں تو یہ تو بچے کو آپ نے ضائع کر دیا وہ بچہ تو ہلاک ہو جائے گا کون اس کا خیار رکھے گا کون اس کی تربیت کرے گا لہذا کوئی تربیت کرنے والا نہ ہو تو پھر بچے کی حفاظت کے لیے رجم کو مؤخر کیا جائے گا تو کہتے ہیں لئنہ فی تاخیر صیانت الولد عنی الزیعی اس لیے کیونکہ رجم کو مؤخر کرنے میں بچے کی حفاظت ہے ضائع ہونے سے وقد رویہ اور تحقیق روایت کیا گیا ہے انہو علیہ الصلاة والسلام قال للغامدیتی کہ حضور علیہ السلام نے بھی غامدیہ سے فرمایا تھا بعد ماہ وضعت بعد اس کے جب اس نے بچے کو جنم دے دیا تھا ارجعی حتی یستغنیہ ولدو کی کہ تو واپس چلی جائے یہاں تک کہ تیرا بچہ جو ہے بے نیاز ہو جائے غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ خود حضور کے پاس آئیں کہ میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کر دیجئے اور پھر بتلانے لگی کہ یا رسول اللہ میں زنا سے حاملہ ہوں تو پھر حضور علیہ السلام نے ان کو واپس بھیجا یہاں تک کہ وہ بچے کو جنم دے دیں اور پھر جب وہ بچے کو جنم دے دیا وہ لے آئیں تو پھر حضور نے کہا کہ واپس لے جاؤ کہ یہاں تک یہ روٹی وغیرہ کھانے لگے پھر وہ دو دھائی سال کے بعد پھر بچے کو لے کر تشریف لائیں بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا کہنے لگی یا رسول اللہ اب یہ خود کھاتا پیتا ہے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر دوبارہ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ واپس چلی جاؤ یہاں تک یہ بچہ بے نیاز ہو جائے یعنی اپنے کام خود کرنے لگے تو اس وقت ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس بچے کی دیکھ بال کی ذمہ داری لیتا ہوں تو پھر حضور علیہ السلام نے غامی دیا کو رجم کرنے کا حکم دیا تو اس روایت میں ذکر ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ تو واپس چلی جائے یہاں تک کہ تیرا بچہ بے نیاز ہو جائے تو اس روایت کی وجہ سے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر بچے کی دیکھ بال کرنے والا اور کوئی نہ ہو تو پھر جب تک بچہ بے نیاز نہیں ہو جاتا یعنی تقریبا سات آٹھ سال کی عمر تک نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک اس عورت کو رجم نہیں کیا جائے گا تو کہتے ہیں وقت رویہ تحقیق روایت کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے غامی دیا سے فرمایا بعد ماہ وضعات بعد اس کے کہ جب اس نے بچے کو جنم دے دیا تھا کہ ارجعی حتی استغنی ولدکی کہ تو واپس چلی جائے یہاں تک بچہ بے نیاز ہو جائے سم الحب لا تحبس الہ انت لدہ انکان ثابتا بالبینہ یاد رکھو اگر زینا جو ہے وہ گواہی کے ذریعے ثابت ہوا ہے اور یہ عورت حاملہ ہے تو پھر اس کو قید میں ڈالیں گے کہیں یہ بھاگ نہ جائے کہیں یہ بھاگ نہ جائے اور اگر زینا اس کے اپنے اقرار سے ثابت ہوا ہے پھر قید میں نہیں ڈالیں گے پھر قید میں نہیں ڈالیں گے وجہ یہ کہ قید میں ڈالنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ نے پڑا ہے کہ وہ زینا جو اقرار سے ثابت ہو جائے اس کے اندر اقرار کرنے والا جب چاہے رجوع کر سکتا ہے وہ ایک دفعہ کہے دے گا میں نے زینا نہیں کیا تو ساتھ ہی حد ثابت ہو جائے گی تو لہذا اس کو قید میں ڈالنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بھئی کہتے ہیں پھر حاملہ جو ہے اس کو قید میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ بچے کو جنم دے دے اگر یہ حد ثابت ہوئی ہے گواہی کے ذریعے کہے لا تحروبا تاکہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے بخلاف الاقرار بخلاف اقرار کے لئن الرجوع عنہ عاملن اس لئے کیونکہ اقرار سے رجوع کرنا وہ تو عمل کرنے والا ہے وہ تو عمل کرتا ہے حد کو ساقط کرنے میں عمل کرتا ہے تو کہتے ہیں بخلاف الاقرار بخلاف اقرار کے لئن الرجوع عنہ عاملن اس لئے کیونکہ اقرار سے رجوع کرنا وہ تو عمل کرتا ہے یعنی حد کو ساقت کرنے میں فَلَا يُفِيدُ الْحَبْسُ تو لہذا قید کرنا فائدہ نہیں دے گا وَاللَّهُ عَلَمْ اور اللہ خوب جاننے والے ہیں بَابُ الْوَقِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَالَّذِي لَا يُوجِبُهُ یہ باب ہے اس وطی کے بیان میں جو حد کو واجب کرتی ہے اور اس وطی کے بیان میں جو حد کو واجب نہیں کرتی یاد رکھو اس باب کے اندر صاحبِ ہدایہ آپ کو اور گہرائی کے اندر لے جائیں گے اور بتلائیں گے کونسی وطی حد کو واجب کرتی ہے اور کونسی وطی حد کو واجب نہیں کرتی تو کہتے ہیں باب الْوَقِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ یہ باب ہے اس وطی کے بیان میں جو حد کو واجب کرتی ہے وَالَّذِي لَا يُوجِبُهُ اور اس وطی کے بیان میں جو حد کو واجب نہیں کرتی صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں الوط الموجب للحد ہوا الزینا کہ وہ وطی جو حد کو واجب کرتی ہے ہوا الزینا وہ زینا ہے وہ وطی جو حد کو واجب کرتی ہے اس کو زینا کہتے ہیں وَأَنَّهُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ وَاللِّسَانِ اور وہ شریعت کے عرف میں اور اہلِ لسان کے عرف میں یعنی عربی زبان والوں کے عرف میں آگے تعریف کرنے لگے ہیں شریعت میں بھی زینا اس کو کہتے ہیں اور اہلِ لسان بھی زینا اس کو کہتے ہیں آگے تعریف کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مرد کا عورت سے وطی کرنا فی القبولی اس عورت کے اگلے مقام میں فی غیر الملکی غیر ملکیت کے اندار کہ اس عورت پر اس کو نہ ملکے نکاح ہو اور نہ ملکے یمین ہو یعنی نہ اس کی منکوحہ ہو نہ اس کی باندی ہو وشبہت الملکی اور نیز وشبہ ملک کے علاوہ ہو اس میں شبہ ملک بھی نہ ہو جیسے حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا تھا انتا و مالک لی ابی کا تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں تو یہاں پر بیٹے کی باندی سے اگر باپ صحبت کرتا ہے تو یہاں شبہ ملک موجود ہے تو لہذا اس صورت میں آپ نے پڑا ہے باپ پر حد نہیں آئے گی بلکہ غین صحبت سے پہلے باپ اس باندی کا مالک بن جائے گا اور پھر باپ کو باندی کی قیمت دینا پڑے گی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے قال صاحبِ اہدایہ فرماتے ہیں الوط الموجب للحد دی ہوا الزینا کہ وہ وطی جو حد کو واجب کرتی ہے وہ زینا ہے وَأَنَّهُ فِي عُرْفِ شَرْعِ وَاللِّسَانِ اور زینا جو ہے شریعت کے عرف میں اور اہلِ لِسَان کے عرف میں وط الرجلِ المرآتہ وہ کسی مرد کا کسی عورت سے وطی کرنا ہے فِي القُبُلِ عورت کے اگلے مقام میں فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَشُبْحَتِ الْمِلْكِ یعنی ملک اور شبہِ ملک کے علاوہ میں یعنی وہاں نہ ملک ہو اور نہ شبہِ ملک ہو بھئی تو گویا تین قیدیں ہیں یہاں پر تین قیدیں ایک تو یہ کہ وطی عورت سے کی جائے دوسرا یہ کہ وہ وطی عورت کے اگلے مقام میں ہو اور تیسری قید یہ کہ وہاں پر نہ ملک ہو اور نہ شبہِ ملک ہو یہ تین قیدیں ضروری ہیں پھر ہی وہ زینہ کہلائے گا آگے دیکھئے کہتے ہیں لِأَنَّهُ فِعْلٌ مَحْزُورٌ محزور بھئی یہ دیکھو ضع کے ساتھ ہے تو ضع محزور کا معنی ممنوع بھئی آپ کو میں نے بتلایا تھا الضرورت تُبِحُ الْمَحْزُورَات یہ ضع کے ساتھ ہے ضرورت مباح کر دیتی ہے ممنوع چیزوں کو تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ فِعْلٌ مَحْزُورٌ اس لیے کیونکہ زینہ جو ہے یہ ایک ممنوع فعل ہے وَالْحُرْمَةُ عَلَى الْإِطَلَاقِ عِندَ التَّعَرِّ عَنِ الْمِلْكِ وَشُبْحَتِهِ بھئی یہاں سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ زینہ اس وطی کو کہیں گے کہ جو ملکیت سے بھی خالی ہو اور شبہِ ملکیت سے بھی خالی ہو وہاں کسی قسم کا شبہِ ملکیت بھی نہ پایا جائے وجہ یہ کہ حد انتہا درجے کی سزا ہے حد انتہا درجے کی سزا ہے لہذا ضروری ہے کہ جس عورت سے زینہ کیا ہے اس شخص نے وہ ملکیت سے خالی ہونے کے علاوہ شبہِ ملکیت سے بھی خالی ہو توجہ ہے یہ کیا ذکر کر رہے ہیں ملکیت سے خالی ہو یہ بات تو سب کو علم ہے لیکن شبہِ ملکیت سے بھی خالی ہونا ضروری ہے کیونکہ زینہ کی حد انتہا درجے کی سزا ہے تو لہذا صرف ملکیت سے خالی ہونا کافی نہیں بلکہ شبہِ ملکیت سے خالی ہونا بھی ضروری ہے بھئی تو یہ معنی ہے لِأَنَّهُ فِعْلٌ مَحْزُورٌ اس لیے کیونکہ یہ زینہ جو ہے ایک ممنوع فعل ہے وَالْحُرْمَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ اور عَلَى الْإِطْلَاقِ حُرْمَتْ جو ہوتی ہے عِندَ التَّعَرِّ عَنِ الْمِلْكِ وَشُبْحَتِهِ یہ اس وقت ہوتی ہے جب ملکیت اور شبہِ ملکیت دونوں سے خالی ہو جب وہ وطی ملکیت سے بھی خالی ہو اور شبہِ ملکیت سے بھی خالی ہو اس وقت عَلَى الْإِطْلَاقِ حُرْمَتْ ہے بھئی دیکھئے ایک ہے ملکیت ایک ہے شبہِ ملکیت ایک جگہ پر آدمی کی ملکیت نہیں ہے تو یہاں وطی حرام ہے لیکن عَلَى الْإِطْلَاقِ حُرْمَتْ یعنی کامل درجہ کی حرمت وہاں آئے گی جہاں ملکیت بھی نہ ہو اور شبہِ ملکیت بھی نہ ہو مثلا باپ نے اپنے بیٹے کی باندھی سے صحبت کر لی تو یہاں ملکیت تو نہیں لیکن شبہِ ملکیت تو ہے شبہِ ملکیت تو ہے تو باپ کے لیے یہ وطی حرام تو تھی لیکن عَلَى الْإِطْلَاقِ حرام نہیں ہے کامل درجہ کی حرمت نہیں ہے کیونکہ حلت کا شبہ موجود ہے حلت کا شبہ موجود ہے اور جب تک شبہ بھی موجود ہے عَلَى الْإِطْلَاقِ حرمت نہیں ہے کامل درجہ کی حرمت نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے وَالْحُرْمَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ عِندَ التَّعَرِّ عَنِ الْمِلْكِ وَشُبْحَتِهِ اور عَلَى الْإِطْلَاقِ حُرْمَت جو ہے وہ ملکیت اور شبہِ ملکیت سے خالی ہوتے وقت ہوتی ہے اس وقت عَلَى الْإِطْلَاقِ حُرْمَت ہوتی ہے بھئی یُعَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَى الصَّلَاقِ وَسْسَلَامِ اور اس کی تائید ہوتی ہے حضور علیہ السلام کے اس قول سے بھی کہ آپ نے فرمایا اِدْرَعُ الْحُدُودَ بِشُبْحَاتِ دَرَعَا یا دَرَعُو کے معنی ہوتے ہیں ہٹانا دور کر دینا چھوڑ دینا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اِدْرَعُ الْحُدُودَ کہ تم لوگ حدود کو چھوڑ دو بِشُبْحَاتِ شُبْحوں کی وجہ سے تم لوگ حدود کو دور کر دو شُبْحوں کی وجہ سے تو اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ شُبْحَ بھی پایا جائے تو پھر وہ زنا نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے سُمَّ شُبْحَتُ نَوْعَانِ شُبْحَتٌ فِي الْفِعْلِ وَتُسَمَّ شُبْحَتَ اشْتِبَاحٍ وَشُبْحَتٌ فِي الْمَحَلِّ وَتُسَمَّ شُبْحَتً- حُقْمِيَتً- بھئی یہ جگہ سمجھ لیجئے بھئی یہ ذرا مشکل مقام ہے یاد رکھو آپ کو بتلائیں گے کہ شُبَح جو ہے وہ دو قسم پر ہوتا ہے ایک کو شُبَح فِي الْفِعْلِ کہتے ہیں اور ایک کو شُبَح فِي الْمَحَلِّ کہتے ہیں ایک کو شُبَح فِي الْفِعل کہتے ہیں ایک کو شُبَح فِي الْمَحَلِّ کہتے ہیں شبہ فی الفیل وہ ہے جو انسان کے اپنے گمان کی وجہ سے آتا ہے شبہ فی الفیل وہ ہے جو انسان کے اپنے گمان کی وجہ سے آتا ہے اس کو شبہ فی الزن بھی کہتے ہیں شبہ فی الفیل کا دوسرا نام کیا شبہ فی الزن تو شبہ فی الزن وہ ہے جو انسان کے اپنے گمان کی وجہ سے آتا ہے وہاں پر کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہوتی جبکہ شبہ فی المحل وہ ہے جو کسی شرعی دلیل کی وجہ سے آتا ہے شبہ فی المحل اس محل میں محل کیا ہے زینہ کا وہ موطوعہ ہے جس سے وطی کی گئی ہے اس محل میں ہی شبہ آ گیا ہے کہ یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے اور شرعی دلیل کی وجہ سے وہ شبہ آیا ہے تو ایک قسم کیا ہے شبہ فی الفیل جو انسان کے اپنے گمان کی وجہ سے شبہ آ جائے اور ایک شبہ وہ ہے جو کسی شرعی دلیل کی وجہ سے آ جائے اور اس کو شبہ فی المحل کہتے ہیں بھئی تو شبہ فی الفیل جو ہے اس کو شبہ فی الزن بھی کہتے ہیں اور اس کو شبہ اشتباح بھی کہتے ہیں یہ اس کو شبہ اشتباح بھی کہتے ہیں کہ یہ اشتباح ہو گیا تھا اس آدمی کو اس اشتباح کی وجہ سے شبہ آ گیا اور شبہ فی المحل جو ہے وہ شرعی دلیل کی وجہ سے آتا ہے اور اس کو شبہ فی الملک بھی کہتے ہیں کہ وہاں ملکیت کی وجہ سے وہاں شبہ آ گیا اب یاد رکھنا شبہ فیل فیل جو ہے یہ بندے کے گمان کی وجہ سے شبہ آ جاتا ہے مثلا بیٹے نے باپ کی باندی سے صحبت کر لی بیٹے نے باپ کی باندی سے صحبت کر لی پہلے مسئلہ برعکس تھا باپ نے بیٹے کی باندی سے صحبت کی تھی تو ہم نے کہا تھا حد نہیں آئی گی کیونکہ حضور نے فرمایا ہے تو یہاں پر اس باندی کے اندر حلال ہونے کا شبہ آ گیا کہ باپ کے لئے حلال ہے شبہ کس سے آیا ایک شرعی دلیل کی وجہ سے حضور نے فرمایا ہے تو یہ شبہ کس کی وجہ سے آیا ایک شرعی دلیل کی وجہ سے تو یہ شبہ فیل محل ہے یہ جو محل ہے یہ جو موطوعہ ہے یعنی یہ جو بیٹے کی باندی ہے اس کے اندر اس کے اندر حلال ہونے کا بھی شبہ آ گیا اور کس وجہ سے آیا ایک شرعی دلیل کی وجہ سے تو باپ جب بیٹے کی باندی سے صحبت کرے گا تو یہ یہاں شبہ فیل محل ہے اور شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے لہذا باپ پر حد نہیں آئے گی جبکہ اس کے برعکس کریں ذرا مسئلہ بیٹے نے باپ کی باندی سے صحبت کر لی بیٹے نے باپ کی باندی سے صحبت کر لی اب بیٹے سے پوچھا گیا آپ نے باپ کی باندی سے کیوں صحبت کی تو بیٹا کہتا ہے یہ تو میرے باپ کی باندی ہے میں تو سمجھ رہا تھا یہ میرے لئے خلال ہے تو یہ جو شبہ آیا یہ کسی شرعی دلیل کی وجہ سے نہیں آیا بلکہ اس آدمی کے اس بیٹے کے اپنے گمان اور خیال کی وجہ سے آیا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں شبہ فی الفعل یعنی اس کو اس فعل میں شبہ لگ گیا تھا اس کو اس فعل میں شبہ لگ گیا تھا تو اس کو شبہ فی الفعل بھی کہتے ہیں اور شبہ فی الزن میں بار بار دہرا رہا ہوں ان کے نام تاکہ ذہن نشین ہو جائیں جہاں شبہ فی المحل آئے آپ فورا سمجھیں کون سا شبہ مراد ہے وہ شبہ جو شرعی دلیل کی وجہ سے آئے اور شبہ فی الفعل وہ شبہ ہے جو اپنے گمان کی وجہ سے آئے ایک فیل کے اندر بھئی تو بیٹے سے پوچھا گیا آپ نے اس باندی سے کیوں صحبت کی اس نے کہا میں تو سمجھا تھا یہ میرے باپ کی باندی ہے اور میں تو باپ کی تمام چیزیں استعمال کرتا ہوں تو میرے سمجھا میرے لیے یہ باندی بھی حلال ہوگی میں نے اس لیے صحبت کر لی یاد رکھو اس صورت میں بیٹے پر حد نہیں آئے کی کیونکہ اس کا اپنا خیال تھا کہ یہ میرے لیے حلال ہے اور نیز یہ یاد رکھو یہ اس آدمی کا اپنا گمان ہے کوئی شریع دلیل نہیں لہذا یہ شبہ صرف وہیں معتبر ہے جہاں یہ شبہ آ سکتا ہے یہ شبہ یہ شبہ فیلفل صرف وہیں معتبر ہوگا جہاں شبہ آ سکے جیسے باپ بیٹا باپ بیٹا ایک دوسرے کا مال استعمال کرتے ہیں دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں لہذا یہاں ممکن ہے بیٹے کو شبہ ہو گیا ہو کیونکہ یہ محل شبہ بھی ہے یہ شبہ کا مقام بھی ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں یا اسی طرح بیٹے نے ماں کی باندی سے صحبت کر لی اور ماں اور بیٹے جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں ان میں بے تکلف ہی ہوتی ہے تو یہ بھی شبے کا محل ہے لہذا اگر بیٹے سے پوچھا گیا آپ نے ماں کی باندی سے کیوں صحبت کی بیٹا کہتا ہے میں تو سمجھا تھا کہ یہ میری ماں کی باندی ہے میرے لیے خلال ہے لہذا اس صورت میں بیٹے پر حد نہیں آئی کی بیٹی کیونکہ یہ شبے کا محل ہے یا اسی طرح خاوند اپنی بیوی کی باندی سے صحبت کر لیتا ہے اور خاوند اور بیوی ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں ان میں بے تکلف ہی ہوتی ہے خاوند سے پوچھا گیا آپ نے بیوی کی باندی سے کیوں صحبت کی اس نے کہا میں تو سمجھا تھا میری لیے خلال ہے تو اس صورت میں خاوند پر حد نہیں آئے گی لیکن یہ جو صورتیں میں نے ذکر کی بیٹے نے باپ کی باندی سے صحبت کی یا بیٹے نے ماں کی باندی سے صحبت کی یا خاوند نے بیوی کی باندی سے صحبت کی یاد رکھو یہ شبہ صرف اس آدمی کے گمان کی وجہ سے آیا ہے یہاں کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے تو یہاں بندے کے گمان کا دخل ہے یہ شبہ فلفل کے اندر بندے کے رائے کا دخل ہے اگر بندے کی رائے یہ تھی کہ یہ میرے لیے حلال ہے تو اس پر حد نہیں آئی گی کیونکہ اس کے خیال میں حلال ہے اس کو شبہ ہو گیا تھا اور اگر بندے کی یہ رائے ہے کہ میرے لیے یہ حرام ہے بیٹے نے باپ کی باندی سے صحبت کر لی پوچھا گیا کیوں صحبت کی کہنے لگا کہ مجھے پتا تھا یہ میرے لیے حرام ہے پھر بھی میں نے صحبت کر لی تو یاد رکھو بیٹے پر حد جاری ہوگی کیونکہ یہاں شبہ کس کی وجہ سے آیا تھا بیٹے کے اپنے خیال کی وجہ سے لیکن اس کا تو یہ خیال ہے میرے لیے حرام ہے معلوم ہے کوئی شبہ نہیں تھا اس کے حرام ہونے میں لہذا بیٹے پر حد جاری کی جائے گی یا بیٹے نے ماں کی باندی سے صحبت کی یا خاون نے بیوی کی باندی سے صحبت کی پوچھا گیا کیوں صحبت کی کہنے لگے ہمیں پتا تھا یہ حرام ہے ہم نے پھر بھی صحبت کر لی تو حد جاری ہوگی کیونکہ یہاں شبہ کس وجہ سے آیا تھا ان کے اپنے گمان سے اور یہاں اب ان کا اپنا گمان ہی یہ ہے کہ یہ ان کے لیے حرام ہے تو کسی قسم کا شبہ موجود نہیں شبہ نے آنا تھا کس وجہ سے آنا تھا ان کے اپنے گمان کی وجہ سے لیکن ان کا تو اپنا ہی گمان یہ ہے کہ یہ میرے لیے حرام تو کوئی شبہ نہیں آیا جب شبہ نہیں آیا تو حد جاری کر دی جائے گی لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو خیال تھا یہ ہمارے لیے خلال ہے تو اب ان کے خیال کی وجہ سے شبہ آ گیا تو اب حد جاری نہیں کی جائے گی تو حاصل کلام یہ ایک وہ شبہ ہے جو شریعت کی طرف سے آئے کسی شرعی دلیل کی وجہ سے وہاں پر یاد رکھو بندے کی رائے کا کوئی دخل نہیں ہے اور ایک شبہ جو ہے وہ جو بندے کے زن اور گمان کی وجہ سے آتا ہے اس میں بندے کے گمان کا دخل ہے اگر بندے کا گمان ہے کہ یہ میرے لئے خلال ہے تو پھر اس صورت میں حد نہیں اور اگر بندے کا یہ گمان ہے کہ یہ تو میرے لئے حرام ہے تو پھر اس صورت میں حد آ جائے گی کیونکہ شبہ آ ہی اس کے اپنے گمان کی وجہ سے رہا تھا لیکن یہاں تو شبہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا اپنا گمان بھی یہی ہے کہ یہ میرے لئے حرام ہے تو معلوم ہوا بندے کی رائے شبہ فیلفل کے اندر تو معتبر ہے شبہ فیلفل فیلمحل کے اندر بندے کی رائے کوئی اعتبار نہیں کیونکہ وہاں شرعی دلیل موجود ہے مثلا ادھر دیکھئے باپ نے بیٹے کی باندی سے صحبت کر لی باپ نے بیٹے کی باندی سے صحبت کر لی تو آپ نے پڑھا ہے کہ یہاں حدیث میں آیا ہے انتا ومالکہ لی ابی کا لہذا اس وجہ سے باپ پر خد نہیں آئی گی معلوم ہوا یہ شبہ فیلمحل ہے یہ جو محل ہے یہ جو بیٹے کی باندی ہے اسی محل کے حرام ہونے میں شبہ ہے لہذا جب یہ شبہ فیلمحل ہوا تو اس کے اندر بندے کے گمان کا کوئی دخل نہیں باپ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں صحبت کی بیٹے کی باندی سے باپ کہتا ہے بھئی مجھے پتا تھا یہ میرے لیے حرام ہے میں نے پھر بھی وطی کر لی کہتا ہے پھر بھی خد نہیں آئے گی پھر بھی باپ پر خد نہیں آئے گی کیوں نہیں آئے گی کیونکہ یہاں شبہ جو آیا ہے وہ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے آیا ہے وہاں بندے کو نہیں دیکھا جائے گا اس کے رائے اور گمان کو نہیں دیکھا جائے گا بھئی تو جہاں شبہ جو ہے اپنے گمان کی وجہ سے آ جائے وہاں پر آدمی کے اپنی رائے کا اعتبار ہے اور جہاں پر شبہ شرعی دلیل کی وجہ سے آئے وہاں بندے کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور میں نے یہ بھی بتلایا کہ شبہ فیل جو ہے جو بندے کی رائے کی وجہ سے شبہ آتا ہے یہ اسی جگہ پر آئے گا جو شبہ کا محال بھی ہو جیسے میں نے مثالیں ذکر کی بیٹا باپ کی باندی سے صحبت کرتا ہے یا بیٹا ماں کی باندی سے صحبت کرتا ہے یا ایک خاون بیوی کی باندی سے صحبت کرتا ہے تو یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا مال استعمال کرتے ہیں تو یہ شبہ کا محل ہے یہاں شبہ پڑ سکتا ہے واقعی وئی یہاں واقعی حقیقت میں کسی کو شبہ پڑ سکتا ہے لیکن جو شبہ کا محل نہ ہو وہاں پھر حد ہی آ جائے گی مثلا ایک بھائی نے بھائی کی باندی سے صحبت کر لی یا ایک شخص نے چچا کی باندی سے صحبت کر لی اب بھائی دو بھائیوں کے مال میں تو اتنی بے تکلفی نہیں ہوتی کہ وہ ایک دوسرے کا مال کھلا استعمال کریں ایک شخص اور اس کے چچا میں تو اتنی بے تکلفی نہیں ہوتی لہذا یہ شبے کا محل ہی نہیں ہے لہذا یہاں اس نے بھائی کی باندی سے صحبت کی ہے پوچھا گیا کیوں صحبت کی ہے کہتے ہیں میں تو سمجھا تھا میرے لیے خلال ہے نہیں بھئی یہ تو شبہ کا محل ہی نہیں ہے لہذا یہاں حد ہی جاری ہوگی تو شبہ فی الفیل وہی معتبر ہے جو شبہ کا مقام بھی ہو جہاں شبہ ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی جی دیکھئے اب کتاب پر کہتے ہیں سمم شبہت نوعانی پھر یہ شبہ جو ہے دو قسم پر ہے شبہت فی الفعلی ایک شبہ جو ہے فیل میں وَتُسَمَّ شُبْحَةَ اشتِبَاحِن اور اس کو شبہ اشتِبَاح بھی کہتے ہیں شبہ اشتِبَاح شبہ اشتِبَاح اس آدمی کے لیے ہے جس کو اشتِبَاح ہوا ہے جس کو اشتِبَاح نہیں اس کے لیے شبہ بھی نہیں بیٹے نے باپ کی باندھی سے صحبت کر لی اگر بیٹے کو اشتِبَاح تھا تو حد نہیں اور اگر بیٹے کو اشتِبَاح نہیں ہے اس کو پتا ہے میرے لیے حرام ہے تو حد آ جائے گی تو اس کو شبہ اشتِبَاح کہتے ہیں کیونکہ اس میں دارمہ دار اس آدمی کے اشتباہ پر ہے اشتباہ ہے تو شبہ بھی ہے اور اشتباہ نہیں تو شبہ بھی نہیں لہذا حد جاری ہوگی تو کہتے ہیں وَتُو سَمَّا شُبْحَتَ اشتباہِن اور اس کو شبہ اشتباہ بھی کہتے ہیں وَشُبْحَتُمْ فِي الْمَحَلِ اور دوسری قسم جو ہے شبہ فی المحل ہے اور میں نے بتایا اس کا دوسرا نام شبہ فی الملک بھی ہے شبہ فی الملک بھی یعنی ملکیت میں شبہ آ جائے کہتے ہیں وہ شبہتن فی المحلی اور دوسرا شبہ فی المحل ہے شبہ فی المحل کیا مانا یعنی اس محل میں ہی شبہ آ گیا ہے اس موطوع کے ساتھ صحبت کے حرام ہونے میں شبہ آ گیا کیونکہ ایک شرعی دلیل موجود ہے جو حلت کا پتہ دے رہی ہے تو کہتے ہیں وہ شبہتن فی المحلی اور دوسری قسم شبہ جو ہے وہ شبہ فی المحل ہے وَتُسَمَّا شُبْحَتًا حُکْمِيَتًا اور اس کو شبہ حکمیہ کہتے ہیں اس کو شبہ حکمیہ کہتے ہیں یعنی یہاں حلال ہونے کا شبہ ہوتا ہے حلال ہونے کا حکم لگایا جائے اس کا شبہ ہوتا ہے جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابی سے اَنتَوَ مَالُكَ الْعَبِيْكَ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بیٹے کا مال الگ ہوتا ہے باپ کا مال الگ ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی احادیث سے ہی ثابت ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی جیسے باپ کو بیٹے کا وارث قرار دیا گیا ہے اگر باپ بیٹے کے مال کا مالک ہے پھر تو سارا مال باپ کو ملنا چاہیے مرنے کے بعد لیکن اور وارثوں کو بھی ملتا ہے اور باپ کو بھی تھوڑا حصہ ملتا ہے معلوم ہوا باپ بیٹے کے مال کا مالک نہیں ہے بھئی تو لہٰذا اور احادیث سے پتا چلا کہ بیٹے کی باندی باپ کے لیے حرام ہے لیکن یہ جو حدیث ہے انتا و مالک علی ابی کا اس حدیث کو اگر صرف دیکھیں ذرا ان دوسری احادیث کو ایک طرف کر دیں صرف انتا و مالک علی ابی کا اس حدیث کو دیکھیں تو اس سے تو یوں معلوم ہو رہا ہے یہ باندی حلال ہے باپ کے لیے تو دیکھو حلال ہونے کا شبہ آ رہا ہے اس حدیث کی وجہ سے اور اگر اور احادیث نہ ہوتی تو ہم حلال ہی خرار دے دیتے بھئی تو اس لیے اس کو شبہ حکمیہ کہتے ہیں کیا مانا شبہ حکمیہ یعنی حلال کا حکم ہونے کا شبہ ہوتا ہے حلال کا حکم لگانے کا شبہ ہوتا ہے کہ اس پر حلال ہونے کا حکم لگا دیا جائے تو کہتے ہیں وَتُو سَمَّا شُبْحَةً حُکمیتًا اور یہ دوسری قسم جو شبہ فی المحل ہے اس کو شبہ حکمیہ بھی کہتے ہیں فَلْءُ لَا تَتَحَقَّقُ پس پہلا شبہ جو ہے یعنی شبہ فی الفیل تَتَحَقَّقُ وہ ثابت ہوتا ہے فِي حَقِّ مَنِ اشتَبَحَ عَلَيْهِ اس شخص کے حق میں جس کو اشتباہ ہو جائے پہلا شبہ فی الفیل اس شخص کے حق میں ثابت ہے جس کو اشتباہ ہو جائے اس لیے اس کو شبہ اشتباہ کہتے ہیں اور جس کو اشتباہ نہ ہو اس کے حق میں وہ شبہ بھی ثابت نہیں ہوگا تو کہتے ہیں فَلْءُ لَا تَتَحَقَّقُ فِي حَقِّ مَنِ اشتَبَحَ عَلَيْهِ تو پہلی قسم شبہ کی جو ہے وہ ثابت ہوگی اس شخص کے حق میں جس کو اشتباہ ہو جائے لِأَنَّ مَعْنَاهُ اس لیے کیونکہ اس کا معنی یہ ہے بھئی اشتباہ ہو جائے کیا معنی؟ کہتے ہیں لِأَنَّ مَعْنَاهُ اس لیے کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ غیر دلیل کو دلیل سمجھ بیٹھے بیٹے نے باپ کی باندی سے صحبت کر لی اور کہتا ہے میں تو سمجھا تھا میرے لیے حلال ہے بھئی آپ کیسے سمجھے تھے آپ کیلئے حلال ہے کہتے ہیں باپ میری چیزیں استعمال کرتا ہے میں باپ کی چیزیں استعمال کرتا ہوں تو میرا تو خیال تھا کہ یہ میرے لیے حلال ہے تو دیکھو اس نے غیر دلیل کو دلیل سمجھ لیا تو یہ معنی ہے لِأَنَّ مَعْنَاهُ کیونکہ اس کا معنی یہ ہے یعنی جس کو اشتباہ ہو جائے اس کا معنی یہ ہے اَنْ يَزُنَّ غَيْرَ الدلیلِ دلیلًا کہ وہ غیر دلیل کو دلیل سمجھے وَلَا بُدَّ مِنَا الظَّنِّ اور گمان کا ہونا ضروری ہے لِتَحَقُقِ الْإِشْتِبَاهِ اشتباہ کے پائے جانے کے لیے اشتباہ تب ہی ہوگا جب اس آدمی کا یہ گمان ہے کہ یہ میرے لیے حلال ہے تو حد ساقت ہو جائے گی لیکن اگر اس آدمی کو اشتباہ ہی نہیں ہے گمان ہی نہیں ہے حلال ہونے کا تو پھر حد بھی ساقت نہیں ہوگی یہ معنی ہے وَلَا بُدَّ مِنَا الظَّنِّ اور اس آدمی کا گمان ضروری ہے لِتَحَقُقِ الْإِشْتِبَاهِ اشتباہ کے ثابت ہونے کے لیے وَالثَّانِيَةُ اور دوسری قسم جو شعبہ کی ہے تَتَحَقَّقُوا وہ ثابت ہوتا ہے لِقِيَامِ دَلِيلِ النَّافِ لِلْحُرْمَتِ فِي ذَاتِهِ دوسری قسم کا شعبہ کیوں آیا کیونکہ وہاں ایک دلیل موجود ہے جو حرمت کی نفی کر رہی ہے جیسے حضور علیہ السلام نے صحبی سے کیا فرمایا اَنْتَوَ مَالُكَ لِعَبِيكَ یہ دلیل حرمت کی نفی کر رہی ہے اس دلیل سے پتا چل رہا ہے بیٹے کی باندھی باپ کے لیے حلال ہے یعنی ایک شرعی دلیل موجود ہے تو کہتے ہیں وَالثَّانِيَا تُتَتَحَقَّقُوا اور دوسری قسم کا جو شعبہ ہے یعنی شعبہ فی المحل وہ ثابت ہوتا ہے لِقِيَامِ دَلِيلِ النَّافِ لِلْحُرْمَتِ اس وجہ سے کہ ایک دلیل قائم ہوتی ہے جو حرمت کی نفی کر رہی ہوتی ہے فی ذاتی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے وہ دلیل اپنی ذات کے اعتبار سے حرمت کی نفی کر رہی ہے بھئی حضور علیہ السلام نے صحابی سے فرمائے انتا وَمَالُكَ لِعَبِيكَ یہ خدیث اپنی ذات کے اعتبار سے حرمت کی نفی کر رہی ہے قطع نظر اور دلیلوں سے اور دلیلیں موجود ہیں جو بتلاتی ہیں کہ بیٹے کا مال الگ ہے باپ کا مال الگ ہے لیکن اور دلیلوں سے قطع نظر صرف اس دلیل کو دیکھیں تو یہ دلیل اپنی ذات کے اعتبار سے بتلا رہی ہے کہ بیٹے کی باندی باپ کے لیے حرام نہیں ہے تو یہ ایسی دلیل ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے حرمت کی نفی کر رہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَسْثَانِيَةُ اور دوسری قسم کا جو شبہ ہے تَتَحَقَّقُ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ نَعْفِي لِلْحُرْمَتِ فِي ذَاتِهِ وہ ثابت ہوتی ہے بوجہ ایک ایسی دلیل کے پائے جانے کے جو اپنی ذات کے اعتبار سے حرمت کی نفی کر رہی ہوتی ہے وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى ظَنِّ الْجَانِ وَعْتِقَادِهِ جانی جنایت کرنے والا وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى ظَنِّ الْجَانِ وَعْتِقَادِهِ اور یہ جو دوسری قسم کا شبہ ہے یہ جنایت کرنے والے کے گمان اور اس کے اعتقاد پر موقوف نہیں ہے میں نے آپ کو بتلایا کہ شبہ فی الفعل جو بندے کے گمان سے پیدا ہوتا ہے اس میں بندے کے گمان کا دخل ہے اگر بندے کا گمان ہے حلال ہونے کا تو پھر تو یہ شبہ ہے اگر بندے کا گمان حلال ہونے کا نہیں تو یہاں شبہ بھی نہیں جبکہ شبہ فی المحل جو ہے وہ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے آیا ہے یہاں بندے کے گمان کا کوئی دخل نہیں بندہ چاہے حلال سمجھے یا حرام سمجھے اسے کوئی اثر نہیں پڑتا دونوں صورتوں میں حد ساقت ہو جائے گی کیونکہ ایک شرعی دلیل موجود ہے جو حرمت کی نفی کر رہی ہے تو یہ معنی ہے وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى ظَنِّ الْجَانِ وَعْتِقَادِهِ اور یہ جو دوسری قسم کا شبہ ہے یہ جنایت کرنے والے کے گمان اور اس کے اعتقاد پر موقوف نہیں ہے وَالْحَدُ يَسْقُتُ بِالنَّوْعَيْنِ اور حد جو ہے دونوں قسم کے شبہوں سے ساقت ہو جاتی ہے لِعطلاقِ الحدیثی حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے حدیث میں آیا اِدَرَ الْحُدُودَ بِشُبْحَاتِ شبہوں کی وجہ سے حدود کو چھوڑ دیا کرو حدود کو ختم کر دیا کرو وہاں کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ شبہ فی المحل ہو یا شبہ فی الفیل ہو تو حدیث مطلق ہے بھئی تو یہ معنی ہے وَالْحَدُ يَسْقُتُ بِالنَّوْعَيْنِ اور حد جو ہے وہ ساقت ہو جاتی ہے دونوں قسم کے شبہوں سے لِعطلاقِ الحدیثی حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے وَالْنَّسَبُ يَسْبُتُ فِي الصَّانِيَةِ اِذَا دَعَ الْوَلَدَ اور یہ جو دوسری قسم کا شبہ ہے یعنی جو شرعی دلیل کی وجہ سے آیا ہے یہاں پر نصب بھی ثابت ہو جائے گا اگر وہ وطی کرنے والا دعویٰ کر دے باپ نے بیٹے کی باندھی سے صحبت کی اور اسے اولاد پیدا ہوئی اور باپ نے کہا یہ میری اولاد ہے تو نصب ثابت ہو جائے گا کیونکہ یہاں جو شبہ آیا تھا وہ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے آیا تھا جبکہ پہلی قسم جو ہے شبہ فلفل وہاں اگر دعویٰ بھی کر دے پھر بھی نصب ثابت نہیں ہوگا کیونکہ وہاں کوئی دلیل ہے ہی نہیں البتہ اس سے صرف اپنے گمان کی وجہ سے ایک شبہ آیا تھا تو اس کی وجہ سے حد تو ساقت ہو جائے گی لیکن نصب ثابت نہیں ہوگا تو کہتے ہیں اور نصب ثابت ہو جائے گا دوسری قسم کے شبے میں جب وہ وطی کرنے والا بچے کا دعویٰ کر دے اور پہلی قسم کے اندر نصب ثابت نہیں ہوگا اگرچہ وہ اس نصب کا دعویٰ کر دے اس لیے کیونکہ فعل وہ محض زینہ ہے پہلے شبے کی صورت میں پہلی شبے کی صورت میں وہ محض زینہ ہی ہے وہاں کسی قسم کی حلت کی دلیل موجود نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْفِعْلَةَ مَحَّزَ زِنًا فِي الْأُولَى اس لیے کیونکہ وہ فعل جو ہے وہ محض زینہ ہے فِي الْأُولَى پہلے شبے کی صورت میں وَإِنَّمَا يَسْقُتُ الْحَدُ لِأَمْرِنْ رَاجِعِنْ إِلَيْهِ اور یہ جو حد ساقط ہوئی ہے وہ ایک ایسی چیز کی وجہ سے ہے جو اسی زانی کی طرف لوٹ رہی ہے وَهُوَ اشْتِبَاهُ الْأَمْرِ عَلَيْهِ اور وہ اس پر معاملے کا مشتبہ ہونا اس زانی پر معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا اس لیے حد ساقط ہو گئی ورنہ اس کا یہ فعل محض زینہ ہی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَهُوَ اشْتِبَاهُ الْأَمْرِ عَلَيْهِ اور وہ اس زانی پر معاملے کا مشتبہ ہونا ہے وَلَمْ يَتَمَحَذْ فِي الصَّانِيَةِ اور یہ فعل جو ہے صرف زینہ نہیں ہے دوسرے شبہ کی صورت میں شبہ فی المحل کی صورت میں یہ جو فعل کیا ہے یہ جو وطی کی ہے یہ محض زینہ نہیں ہے اس لیے کیونکہ یہاں پر بقاعدہ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے حلال ہونے کا شبہ ہوتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَمْ يَتَمَحَذْ فِي الصَّانِيَةِ اور دوسری صورت کے اندر فعل محض زینہ نہیں ہے آگے دیکھئے فَشُبْحَتُ الْفِعْلِ فِي سَمَانِيَةِ مَوَازِعَةِ پس شبہ فیل جو ہے وہ آٹھ جگہوں میں ہے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ شبہ فی الفیل تو آٹھ جگہ آتا ہے البتہ شبہ فی المحل وہ چھے جگہیں ہیں تو اب پہلے شبہ فی الفیل کی تفصیل بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں فَشُبْحَتُ الْفِعْلِ فِي صَمَانِيَةِ مَوَازِعَةِ پس شبہ فیل جو ہے وہ آٹھ جگہوں میں ہے جاریتُ ابیہی وَأُمِّهِ وَزَوجَتِهِ یہ جو جاریہ کا لفظ آیا یہاں سے اب دیکھو وہ تفصیل بیان ہو رہی ہے ان آٹھ جگہوں کی یعنی ما قبل میں اجمالاً ذکر کیا کہ وہ آٹھ جگہ ہیں اور پھر آگے ایک ایک کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں تو یاد رکھو جب بھی اجمال کے بعد تفصیل آ جائے تو وہاں پر تو وہاں پر تین قسم کے اعراب جائز ہوتے ہیں تین قسم کے اعراب جائز ہوتے ہیں رفع بھی جائز نصب بھی جائز اور بدل بنانا بھی جائز رفع بھی جائز نصب بھی جائز اور بدل بنانا بھی جائز ہے رفع اس لیے جاریت ابیہی اے اہدوہا جاریت ابیہی تو متدہ محضوف ہے اہدوہا ان جگہوں میں سے ایک جگہ جو ہے جاریت ابیہی وہ باپ کی باندی ہے تو اہدوہا یہ مرفوع مبتدہ ہے اور جاریت ابیہی یہ اس کی خبر ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے یا اس کو مفعول بنا لیں آعنی فیل کے لیے آعنی میری مراد جو ہے جاریت ابیہی پیچھے ذکر کیا وہ آٹھ جگہیں ہیں وہ کونسی آٹھ جگہیں ہیں آعنی جاریت ابیہی یعنی باپ کی باندی اور آگے باقی جگہوں کی تفصیل تو یہ منصوب ہوگا آعنی کے لیے مفعول بیہی ہے بھئی اور تیسری صورت یہ ہے کہ ماقبل سے بدل بنائیں گے تو ماقبل میں فی سمانیت موازعہ وہ مجرور ہے اس پر فی جارہ داخل ہے تو یہاں جاریت ابیہی اس پر جر بھی جائز ہے کیونکہ بدل اور مبدل منہو کا ایک ہی اعراب ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فشبہت الفعلی فی سمانیت موازعہ پس شبہ فیل جو ہے وہ آٹھ جگہوں میں ہوتا ہے جاریت ابیہی باپ کی باندی و امیہی یہ امیہی کا عطف ہے ابیہی پر اور ابیہی کی طرف اضافت ہو رہی ہے جاریہ کی جاریت امیہی اور ماں کی باندی و زوجتیہی اس زوجتیہی کا عطف بھی ابیہی پر ہے جاریت زوجتیہی یعنی اپنی بیوی کی باندی یہ تین جگہیں ہو گئیں جاریت ابیہی و جاریت امیہی و جاریت زوجتیہی یہ تین مقامات ہو گئے والمطلقت سلاسن اور وہ عورت جس کو تین طلاقیں دی گئی ہیں وہی فی العدتی اس حال میں کہ یہ عدت میں ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی اور عدت کے اندر اس کے ساتھ پھر صحبت کر لی عدت کے اندر صحبت کر لی اب یہ محض زینہ ہے لیکن وہ کہتا ہے بھئی میں تو سمجھا تھا ابھی بھی جب تک عدت ہے یہ میرے لئے خلال ہے کیونکہ خرچہ بھی میں دے رہا ہوں اور رہائش بھی اس کو میں نے دی ہوئی ہے اور نیر اس کو میں باہر نکلنے سے بھی روک سکتا ہوں تو لہذا یہ متلقہ سلاس کے ساتھ خواند عدت کے اندر صحبت کر لے اور کہے کہ میرا تو خیال تھا میرے لئے حلال ہے تو یہ شبہ فی الفعل ہے اس کو اشتبہ ہو گیا تھا تو لہذا اس پر حد جاری نہیں ہوگی اور اگر وہ کہتا ہے مجھے پتہ تھا میرے لئے حرام ہے میں نے پھر بھی وطی کر لی تو یاد رکھو اس صورت میں اس پر حد زینہ جاری ہوگی تو کہتا ہے والمتلقہ سلاسا وحی فی العدتی اور وہ متلقہ جس کو تین طلاقیں دی گئی ہیں وَبَائِنًا بِالتَّلَاقِ عَلَى مَالٍ بَائِنًا اس کا عطف ہے سلاساں پر اَيْ وَالْمُطَلَّقَتُ بَائِنًا بِالتَّلَاقِ عَلَى مَالٍ وَحِی فِي العدتی یا ایک عورت ہے اس کو تلاقِ بائن دی گئی ہے مال کے عوض یعنی اسے خولہ کر لیا آپ نے پڑھا خولہ بھی تلاقِ بائن کے حکم میں ہے لیکن میں نے آپ کو بتلایا تھا خولہ کے اندر تلاق کا لفظ نہیں ہوتا لیکن اگر بقیدہ تلاق کا لفظ ذکر کر دیا اور مال لیا کہ میں تمہیں اتنے مال کے بدلے تلاق دیتا ہوں تو پھر اس کو تلاق علا عیوض کہتے ہیں تو برحال چاہے خولہ ہو چاہے مال لے کر تلاق دے دے یہ تلاقِ بائن ہے بھئی اور تلاقِ بائن کے اندر بھی رہائش اور نفقہ خاون کے ذمہ ہوتا ہے تو عیدت کے اندر اس نے اسے صحبت کر لی اور پھر کہتا ہے میرا تو خیال تھا کہ میں خرچہ بھی دے رہا ہوں رہائش بھی میں نے دی ہوئی ہے تو میں سمجھا تھا جب تک عدت پوری نہیں ہوتی یہ میرے لئے خلال ہے تو یہ شبہ اشتباہ ہے اس کو اشتباہ ہو گیا تھا لہذا حد ساقت ہو جائے اور اگر یہ کہتا ہے مجھے پتا تھا میرے لئے حرام ہے میں نے پھر بھی وطی کر لی تو اس صورت میں اس پر حد جاری ہوگی تو کہتے ہیں اور وہ متلقہ بائنہ جس کو مال پر طلاق دی گئی ہو وہی فی العدت اس حال میں کی عدت میں ہے یہ چھٹا مقام آ گیا بھئی اور وہ ام ولد کے جسے اس کا آقا آزاد کر دے بھئی ام ولد وہ باندی ہے جسے آقا نے کہا ہے تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے لیکن آقا نے مرنے سے پہلے زندگی میں ہی اس کو آزاد کر دیا اور آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ ام ولد اس صورت میں ام ولد عدت گزارے گی اور تین حیز عدت گزارے گی پھر آگے نکاح کر سکتی ہے جب تک آگے وہ نکاح بھی نہیں کر سکتی تو یہ جو ام ولد ہے جس کو آقا نے آزاد کر دیا ہے اس کے ساتھ آقا نے عدت کے اندر صحبت کر لی تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو متلقہ سلاس کا تھا کیونکہ یہاں پر بھی اس ام ولد کی رہائش اور خرچہ آقا کے ذمہ ہے عدت کے اندر تو لہذا اگر آقا کو اشتباہ تھا تو حد ساقت اور اگر اشتباہ نہیں تھا تو حد جاری ہوگی کیونکہ یہ شبہ فیلفل ہے یہاں کوئی اشرعی دلیل موجود نہیں ہے تو کہتے ہیں وَأُمُّ وَلَدٍ أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا اور وہ ام ولد جسے اس کے آقا نے آزاد کر دیا ہو وَهِيَ فِي الْعِدَّتِ اس حال میں کہ یہ عدت میں ہے وَجَارِيَةُ الْمَوْلَى فِي حَقِّ الْعَبْدِي اور آقا کی باندی غلام کے حق میں بھئی ایک شخص ہے اس کی ایک باندی ہے اور ایک غلام بھی ہے اس شخص کے غلام نے اپنے آقا کی باندی سے صحبت کر لی اور کہنے لگا میں تو سمجھا تھا یہ میرے لئے حلال ہے وجہ یہ کہ آقا غلام میں بے تکلفی ہوتی ہے غلام کا سارا خرچہ کی چیزیں وغیرہ استعمال کرتا ہے تو لہذا غلام کہتا ہے کہ یہ تو میرے آقا کی باندی تھی میں سمجھا تھا میرے لئے حلال ہے اس لئے میں نے صحبت کر لی تو یہ بھی شبہ اشتباہ ہے بھئی تو اگر اس کا یہ گمان تھا تو حد ساقت حد نہیں آئے گی اور اگر اس کا یہ خیال تھا کہ یہ میرے لئے حرام ہے پھر بھی اس نے وطی کر لی تو پھر حد جاری ہوگی تو کہتے ہیں و جاریت المولا فی حق العبد اور آقا کی باندی اس آقا کے غلام کے حق میں والجاریت المرہونت فی حق المرتہین فی روایت کتاب الحدود اور وہ باندی جس کو رہن رکھوایا گیا ہے مرتہین کے حق میں فی روایت کتاب الحدود کتاب الحدود کی روایت میں بھئی دیکھو ایک شخص نے دوسرے سے قرض لیا اور بطور رہن کے اس کے پاس اپنی باندی رکھوا دی تو یاد رکھو یہ جو رہن رکھوانے والا ہے اس کو کہتے ہیں راہن اور جس کے پاس اس نے یہ باندی رہن رکھوائی ہے وہ ہے مرتہین تو اب اس مرتہین نے اس مرہونہ باندی سے صحبت کر لی اور کہتا ہے میرا تو خیال تھا کہ یہ باندی میرے لئے خلال ہے تو یاد رکھو یہ شبہ فی الفعل ہے لہذا اس مرتہین پر حد نہیں آئے گی اور اگر اس کا یہ خیال ہے کہ یہ میرے لئے خلال ہے تو پھر اس صورت میں اس پر حد آئے گی تو مرہونہ باندی کے ساتھ مرتہین صحبت کر لے تو یہ بھی شبہ فی الفعل ہے یعنی یہ بھی شبہ اشتباہ ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلْ جَارِيَةُ الْمَرْهُونَةُ فِي حَقِ الْمُرْتَحِنِي اور مرتہین کے حق میں یہ مرہونہ باندی اس کے ساتھ بھی وطی کیا ہے اس کے ساتھ اگر وہ وطی کر لے تو وہ شبہ فی الفعل کے اندر داخل ہے پھر روایت کتاب الحدودی کتاب الحدود کی روایت میں یاد رکھو یہ جو مرہونہ باندی ہے مرتہین کے پاس اور مرتہین اس باندی سے صحبت کر لیتا ہے یہ شبہ فی الفعل ہے یا یہ شبہ فی المحل ہے تو اس بارے میں امام محمد رحمہ اللہ سے دو روایتیں ہیں ایک کتاب الحدود کی روایت ہے جیسے یہاں ذکر ہو رہا ہے فی روایتی کتاب الحدود اور یہ صاحبِ ہدایہ کونسے مقامات ذکر فرما رہے ہیں جہاں شبہ فی الفعل ہوتا ہے تو امام محمد رحمہ اللہ نے مرتہین مرہونہ باندی سے صحبت کر لے اس کو کتاب الحدود کے اندر شبہ فی الفعل میں ذکر فرمایا اور کتاب الرحن کے اندر امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو شبہ فی المحل کے اندر ذکر فرمایا تو اس میں دونوں روایتیں ہیں یہ جو مرتہین مرہونہ باندی سے صحبت کرے اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں ایک روایت کے مطابق یہ شبہ فی الفعل ہے اور ایک روایت کے مطابق یہ شبہ فی المحل ہے اور علماء نے اس روایت یہ جو شبہ فی الفعل والی روایت ہے یعنی کتاب الحدود والی جو روایت ہے اس کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے کتاب الرحن والی روایت بھی صحیح لیکن کتاب الحدود والی روایت زیادہ صحیح ہے اور یہ شبہ کس طرح ہے یہ شبہ فی الفعل کس طرح ہے اور یہ شبہ فی المحل کس طرح ہے کہتے ہیں دیکھو یہ شبہ فی المحل اس طرح ہے کہ یہ جو مرتہین نے باندی کو رکھا ہے یہ کس لیے رکھا ہے اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے لہذا اگر مرتہین کے پاس یہ باندی ہلاک ہو گئی توجہ سے سنو مرتہین کے پاس اگر یہ باندی ہلاک ہو گئی تو یوں ہی سمجھا جائے گا مرتہین نے اپنا قرضہ وصول کر لیا اور ابھی سے نہیں وصول کر لیا یوں سمجھیں گے جس وقت اس کے پاس باندی رکھوائی گئی تھی بطور رہن کے اس وقت سے ہی اس نے اپنا دین وصول کر لیا تھا باندی تو ابھی ہلاک ہوئی ہے مرتہین کے پاس لیکن یوں سمجھا جائے گا اس نے اپنے دین پر قبضہ کر لیا وصول کر لیا اور کب وصول کیا تھا باندی پر اس نے قبضہ کیا تھا توجہ ہے تو اس قبضے کی طرف نسبت کی جائے گی معلوم ہوا اس وقت سے ہی یہ باندی اس کی مملوک ہو چکی ہے جب اس وقت سے ہی باندی مملوک ہو چکی ہے تو یہ جب صحبت کر رہا ہے تو اپنی مملوکہ باندی سے صحبت کر رہا ہے لہذا یہاں شبہ فی المحل آ گیا توجہ ہے شریعت نے اس مرتحن کے مالک ہونے کا اعتبار کیا کہ یہ اس باندی کا مالک بن گیا تھا کب سے مالک بنا تھا جب اس نے اس باندی پر قبضہ کیا تھا معلوم ہوا جب سے اس کے قبضے میں آئی تھی یہ اسی کی مملوکہ باندی تھی تو یہ تو اپنی مملوکہ باندی سے صحبت کر رہا ہے تو یہ شبہ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے آیا لہذا یہ شبہ فی المحل ہے اس لئے امام محمد رحملہ نے اس کو کتاب الرحم کے اندر شبہ فی المحل قرار دیا ہے جبکہ کتاب الحدود کی روایت اس کو فقہاء اور علماء نے زیادہ صحیح کہا ہے اور اس کے مطابق یہ شبہ فی الفیل ہے یہ شبہ فیل فیل ہے وجہ یہ کہ مرتحین جو ہے باندی کے ہلاک ہونے کے بعد یوں سمجھا جائے گا گویا اس نے اپنا قرضہ وصول کر لیا ہے تو جب باندی کے ہلاک ہونے کے بعد یہ اپنا قرضہ وصول کرنے والا شمار ہو رہا ہے تو معلوم ہوا اس سے پہلے باندی سے نفع اٹھانا اس کے لئے جائز نہیں ہے ہلاکت کے بعد ملکیت ثابت ہوگی ہلاکت سے پہلے تو ملکیت ثابت نہیں بے شک ہلاکت کے بعد ملکیت کی نسبت اس زمانے کی طرف کی جائے گی جس وقت باندی پر قبضہ کیا تھا لیکن جب تک باندی ہلاک نہیں اس وقت تک یہ مالک بھی نہیں تو لہذا اس باندی سے نفع اٹھانا بھی اس کے لئے جائز نہیں لہذا یہ جو صحبت کر رہا ہے یہ محض زنا ہی ہے تو یہاں اگر اس کو اشتبا ہوا ہے پھر تو حد ساقت ہوگی اور اگر اس کو اشتبا نہیں تھا تو پھر حد بھی ساقت نہیں ہوگی یعنی یہ شبہ فی الفعل ہے بھئی تو کہتے ہیں والجاریت المرہونت فی حق المرتحینی اور مرہونہ باندی مرتحین کے حق میں فی روایت کتاب الحدودی کتاب الحدود کی روایت میں اور میں نے بتایا علماء نے اس کو زیادہ صحیح کہا ہے کہ یہ شبہ فی الفعل ہی ہے بھئی تو ان جگہوں کے اندر حد نہیں ہوگی جب وہ یہ کہے کہ میرا تو یہ گمان تھا کہ یہ میرے لئے حلال ہے اور اگر اس نے کہا کہ میں تو جانتا تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے اور شبہ فی المحل جو ہے وہ چھے جگہوں کے اندر ہے جاریتو بنی ہی اپنے بیٹے کی باندی اب شبہ فی المحل بیان فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ سب سے پہلا مقام ہے جاریتو بنی ہی اپنے بیٹے کی باندی اور اپنے بیٹے کی باندی اس کے بارے میں تو حدیث ہے اس حدیث کی وجہ سے شبہِ ملکیت آتا ہے تو کہتے ہیں چھے جگہوں کے اندر شبہ فی المحل ہے نمبر ایک جاریتو بنی ہی والمتلقتو طلاقم بائنم بالکنایاتی اور وہ متلقہ جس کو طلاق بائن دی گئے ہو کنایات کے ذریعے بھئی آپ نے پڑا تھا کہ طلاق کے کچھ الفاظ سریح ہیں اور کچھ کنایات ہیں بھئی سریح لفظ کے اندر نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی خامن نے بیوی سے انتی طالقن کہا تو خامن سے نیت نہیں پوچھی جائے گی کیونکہ یہاں انتی طالقن کا اور کوئی معنی ہی نہیں ہے طلاق فوراں واقع ہو جائے گی جبکہ کچھ الفاظ کنایات ہیں یعنی جہاں گول مول بات کی جاتی ہے وہاں طلاق کا بھی معنی ہوتا ہے اور غیر طلاق کا بھی معنی ہوتا ہے جیسے انتی بائنن خامن نے بیوی سے کہا انتی بائنن تو جدہ ہے اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تلق دے دی ہے تو مجھ سے جدہ ہے اور اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تو عادتوں کے اندر اور عورتوں سے جدہ ہے یا تو حسن و جمال میں اور عورتوں سے جدہ ہے تو کنائے کے اندر اور معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے تو آپ نے پڑا تھا کہ عند الاحناف صرف تین کنایات ایسے ہیں جن سے طلاق رجعی ہوتی ہے باقی تمام کنایات سے طلاق بائن ہوتی ہے اور باقی تمام کنایات میں اگر تین کی نیت کرے گا تو تین طلاقیں بھی ہو جائیں گی تو البتہ صرف تین کنایات ایسے ہیں جن سے طلاق رجعی ہوگی عند الاحناف پہلا اعتد دی تو عدت گزار دوسرا استبرئی رحمہ کی تو اپنے رحم کو صاف کر لے اور تیسرا انتی واحدہ تو ایک ہے تو اکیلی ہے تو یہ تین کنایات ہیں اعتد دی استبرئی رحمہ کی اور انتی واحدہ ان کے ذریعے طلاق رجعی ہے اور باقی تمام کنایات کے ذریعے طلاق بائن بھی ہے اور ان کے اندر اگر کوئی شخص تین طلاقوں کی نیت کرے گا تو تین طلاقیں بھی واقع ہو جائیں گی یاد رکھو یہ جو کنایات کا مسئلہ ہے اس میں صحابہ کے اندر ہی اختلاف پایا جاتا تھا بعض صحابہ فرماتے تھے کنایات کے ذریعے ہمیشہ طلاق رجعی ہوتی ہے اور طلاق رجعی کے بعد تو عدت کے اندر خوابن کے لئے صحبت جائز ہوتی ہے اور خوابن صحبت کر لیتا ہے تو رجع ہو جاتا ہے جبکہ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ کنایات کے ذریعے ہمیشہ طلاق بائن ہوتی ہے کنایات کے ذریعے ہمیشہ طلاق بائن ہوتی ہے تو صحابہ کے اندر ہی اس کا اختلاف تھا لہذا ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی کنائے کے ذریعے مثلا کہ انتی بائن ان طلاق کی نیت کی تو عندہ لحناف طلاق بائن ہو گئی بھئی اور پھر اس نے اس عورت کے ساتھ صحبت کر لی عدت کے اندر تو اب یہاں حد نہیں آئے گی کیونکہ شرعی دلیل موجود ہے کہ صحابہ کے اندر بھی اس کا اختلاف پایا جاتا تھا بھئی تو یہ معنی ہے والمطلقت طلاق بائنم بالکنایاتی اور وہ متلقہ جس کو کنایات کے ساتھ طلاق بائن دی گئی ہو والجاریت المبیعت فی حق البائع قبل التسلیم اور وہ باندی جس کو بیچا گیا ہے بائے کے حق میں سپرد کرنے سے پہلے بھئی دیکھئے ایک شخص نے اپنی باندی کسی کو فروخت کر دی کہ میں تمہیں اپنی باندی فروخت کرتا ہوں دونوں کے درمیان بیع ہو گئی ابھی اس نے باندی اس کے سپرد نہیں کی اس نے سپرد کرنے سے پہلے باندی سے صحبت کر لی یاد رکھو اس صورت میں اس شخص پر حد زنا جاری نہیں ہوگی اس شخص پر حد زنا یہ بائع جو ہے بیچنے والا اس نے باندی مشتری کے حوالے کرنے سے پہلے اس کے ساتھ صحبت کر لی تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی آپ کہیں گے آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ بیہ کرتے ہی مشتری مبیعے کا مالک بن جاتا ہے بیہ کرتے ہی مشتری مبیعے کا مالک بن جاتا ہے تو یہ باندی اگرچہ ابھی تک بائے کے پاس ہے لیکن مالک تو مشتری بن چکا ہے لہذا اس کے ساتھ صحبت کرنے پر حد زنا جاری ہونی چاہیے تو جواب یہ کہ نہیں یہاں ایک شرعی دلیل موجود ہے شرعی دلیل کیا یاد رکھو اگر مبیعہ مشتری کے حوالے کرنے سے پہلے ہلاک ہو جائے تو بیع ہی ختم ہو جاتی ہے بیع ہی ختم ہو جاتی ہے معلوم ہوا ابھی بائے کی ملکیت ختم نہیں ہوئی اگر بائے کے ملکیت ختم ہو گئی تھی اور مشتری مالک بن گیا تھا تو پھر تو چاہے مبیعہ مر بھی جائے بیع ختم نہیں ہونی چاہیے بھئی تو نہیں توجہ دیکھو مبیعہ اگر مشتری کے حوالے نہیں کیا اور اس سے پہلے ہی مبیعہ ہلاک ہو جائے تو بیع ہی ختم ہو جاتی ہے اگر مشتری مالک بن گیا تھا پھر تو بیع کو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا بھئی مشتری مالک بن چکا ہے تو مشتری کی چیز ہلاک ہوئی ہے لیکن فقہہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس صورت میں بیعہ ہی ختم ہو جائے گی گوئے اب بیعہ ان کے درمیان ہوئی ہی نہیں یوں سمجھے بائے کی چیز ہلاک ہوئی ہے تو لہذا مشتری کو سمن بھی نہیں دینے پڑیں گے تو یہ دلیل ہے معلوم ہوا ابھی بیعہ کی ملکیت ہے معلوم ہوا مبیعہ حوالے کرنے سے پہلے اگر مبیعہ مر گیا تو بائے کی چیز ہلاک ہو گئی ہم مشتری کو سمن نہیں دینے پڑیں گے کیونکہ بیعہ ہی ختم ہو گئی تو جب مبیعہ حوالے کرنے سے پہلے ہلاک ہو جائے تو یوں سمجھا جاتا ہے بائے ہی کی چیز ہلاک ہوئی ہے معلوم ہوا ابھی بھی بائے کی ملکیت تھی اسی لئے تو یہ شمار کیا گیا کہ بائے کی چیز ہلاک ہوئی ہے تو اس دلیل سے شبہ پیدا ہو گیا اور یہ شبہ ایک شرعی دلیل کی ورہ سے آیا اور وہ شرعی دلیل جو میں نے ذکر کر دی کہ بائے کے سپرد کرنے سے پہلے مبیعہ اگر اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو شرعان وہ بے ختم ہو جاتی ہے تو معلوم ہوا یہاں ایک شرعی دلیل موجود ہے بائے کی ملکیت پر بھئی جس سے شبہ ہوتا ہے شاید یہ باندی ابھی بھی اس کے لئے حلال ہے بھئی اور یہ شبہ کس کی وجہ سے آیا باقاعدہ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے لہذا بائے نے اگر اس باندی سے صحبت کر بھی لی تو بھی حد نہیں آئے گی یہ معنی ہے والجاریت المبیعت فی حق البائع قبل التسلیمی اور وہ باندی جس کو بیچا گیا ہے بائے کے حق میں سپرد کرنے سے پہلے والممہورت فی حق زوج قبل القبضی ممہورا بھئی وہ باندی جسے مہر قرار دیا ہے ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور اپنی باندی کو مہر مقرر کیا ہے بطور مہر کے میں تمہیں یہ باندی دوں گا چنانچہ یہ مہر مقرر کر کے خاون نے اس عورت سے نکاح کر لیا اور پھر یہ باندی بیوی کو دینے سے پہلے خاون نے اس باندی سے صحبت کر لی تو یاد رکھو خاون پر حد نہیں آئے گی خاون پر حد نہیں آئے گی کیونکہ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی بھی یہ خاون کی ملکیت اس میں ہے ایک شرعی دلیل کی وجہ سے ابھی بھی شبہ ہوتا ہے کہ خاون کی ابھی بھی اس کے اندر ملکیت ہے اور وہ دلیل کیا وہ دلیل یہ توجہ سے سنو بھئی وہ دلیل یہ کہ یہ جو مہر ہے مہر مہر میں ایک طرف سے تو خاون مال دے رہا ہے اور بیوی کی طرف سے تو مال نہیں ہے تو جب صرف خاون کی طرف سے مال ہے تو یوں سمجھو یہ عقد معاوضہ ہے ہی نہیں یہ تو عقد تبرع ہے بھئی یہ عقد معاوضہ ہے ہی نہیں بلکہ عقد تبرع خاون ویسے ہی اپنی طرف سے باندھی اس عورت کو دے رہا ہے کیونکہ اس کی طرف سے تو بدلے میں مال نہیں آ رہا تو جب خاون ویسے ہی اپنی طرف سے مال دے رہا ہے تو یہ تو ہیبا کے درجے میں ہوا اور ہیبا کے اندر جب تک وہ دوسرا آدمی اس ہیبا پر قبضہ نہ کرے وہ مالک نہیں بنتا تو لہذا جب تک اس بیوی نے اس خاون کی باندھی پر قبضہ نہیں کیا وہ مالک نہیں بنی ابھی بھی اس خاون کی ملکیت باقی ہے تو اس وجہ سے شوبہ پیدا ہو گیا یہ جو مہر ہے یہ دیکھا جائے تو ہیبا کے درجے میں ہے جس کی وجہ سے شوبہ آ گیا کہ شاید ابھی بھی خاون مالک ہے تو اس کی وجہ سے اب خاون نے صحبت کر لیا تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی دلیل سمجھ میں آ گئی تو یہ معنی ہے والممہورت فی حق زوج قبل القبضی اور وہ باندھی جس کو مہر مقرر کیا گیا ہے خاون کے حق میں قبل القبضی قبضے سے پہلے یعنی بیوی کے قبضے سے پہلے والمشترکت بینہو وبین غیریہ اور وہ باندھی جو اس آدمی اور غیر کے درمیان مشترک ہے بھئی صورت یہ ایک باندھی ہے اور دو آدمیوں کے درمیان مشترکہ ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب باندھی دو یا زیادہ آدمیوں کے درمیان مشترک ہو تو کسی ایک کے لیے بھی اس کے ساتھ صحبت جائز نہیں ہے لیکن پھر ان میں سے ایک اس کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے تو یاد رکھو اس صورت میں حد نہیں آئے گی اگرچہ اس نے حرام فیل کیا لیکن حد نہیں آئے گی وجہ یہ کہ اس کی ملکیت باندھی کے اندر موجود ہے اور یہ ملکیت تو حلت کا تقاضہ کر رہی ہے تو لہذا ایک شرعی دلیل موجود ہے کہ اس آدمی کی باندھی میں ملکیت موجود ہے اور ملکیت حلال ہونے کا تقاضہ کرتی ہے تو کہتے ہیں وَالْمُشترکہ تُو بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ اور وہ باندھی جو مشترک ہو اس وطی کرنے والے کے درمیان اور غیر کے درمیان وَالْمَرْحُونَةُ فِي حَقِ الْمُرْتَحِنِ فِي رِوَایَتِ کتاب الرحنی اور مرحونا باندھی مرتحن کے حق میں کتاب الرحن کی روایت میں مرحونا باندھی مرتحن کے حق میں کتاب الحدود کے اندر یہ ذکر ہے کہ یہ شبہ فی الفیل کی قبیل سے ہے اور کتاب الرحن کے اندر ذکر ہے کہ یہ شبہ فی المحل کی قبیل سے ہے تو یہاں بھی اس کو ذکر کر دیا تو کہتے ہیں والمرہونت فی حق المرتحین فی روایتی کتاب الرہنی اور مرتحین کے حق میں مرہونہ باندھی کتاب الرہن کی روایت میں ففی حادی الموازع لا یجب الحد تو ان جگہوں کے اندر حد واجب نہیں ہوگی وَإِن قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ اگرچہ وہ شخص یہ کہے کہ میں جانتا تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے کیونکہ یہاں شبہ جو آیا ہے وہ بقائدہ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے آیا ہے لہذا یہاں اس بندے کی رائے کی طرف نہیں دیکھا جائے گا اور اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا آگے دیکھئے سُمَّ شُبْحَةُ عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَثْبُطُ بِالْعَقْدِ یہ اب ایک تیسری قسم کا شبہ آگیا عام فقہہ کے نزدیک شبہ دو ہی قسم کے ہیں ایک شبہ فی الفیل اور ایک شبہ فی المحل جبکہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تیسری قسم بھی شبہ کی ہے جو عقد کی وجہ سے آئے جب ایک شخص ایک عورت سے عقد کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے شبہ آ جاتا ہے چاہے وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہی کیوں نہ ہو مثلا ایک شخص نے اپنی رضاعی بہن سے نکاح کر لیا اب یہ رضاعی بہن بھی وہ حقیقی بہن کی طرح ہمیشہ کے لیے انسان پر حرام ہوتی ہے لیکن اس شخص نے تو اس سے عقد کیا ہے اس عقد کی وجہ سے شبہ آ گیا جب شبہ آ گیا تو لہذا اب اس شخص پر حد جاری نہیں کی جائے گی جبکہ دیگر فقہہ فرماتے ہیں کہ نہیں اگر اس کو رضاعت کا پتا تھا اس کو پتا تھا یہ میرے لیے حرام ہے پھر یہ عقد کرتا ہے تو اس صورت میں اس پر حد جاری کی جائے گی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں اس عقد کی وجہ سے شبہ آ چکا ہے اور جب شبہ آ گیا ہے تو اب حد جاری نہیں کی جائے گی معلوم ہوا امام صاحب کے نزدیک عقد کی وجہ سے جو شبہ آئے وہ بھی شبہ فی المحل کی طرح ہے جیسے شبہ فی المحل کے اندر اس بندے کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اسی طرح امام صاحب بھی فرماتے ہیں جب عقد کیا ہے تو وہ بندہ چاہے کہے کہ مجھے پتا تھا میرے لیے حرام ہے پھر بھی اس پر حد جاری نہیں ہوگی تو کہتے ہیں پھر یہ شبہ یا یوں کریں اج شبہ سے مراد شبہ فی المحل مراد لے لیں تیسری قسم نہ بنائیں یہ شبہ فی المحل ہی میں داخل ہے البتہ اور علماء اس کے قائل نہیں امام صاحب اس کے قائل ہیں تو کہتے ہیں پھر یہ والا جو شبہ ہے یعنی شبہ فی المحل امام صاحب کے نزدیک عقد کی وجہ سے بھی ثابت ہو جاتا ہے اگرچہ اتفاق کیا گیا ہو اس عقد کے حرام ہونے پر اگرچہ اس عقد کے حرام ہونے پر سب کا اتفاق ہو پھر بھی اگر عقد کر لیتا ہے تو شبہ آ جائے گا تو کہتے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ شخص بھی اس حرمت کو جانتا ہے پھر بھی یہ شبہ فی المحل ہے اس کی وجہ سے حد جاری نہیں ہوگی اور باقی علماء کے نزدیک لا تسبت ایزا علمہ بھی تحریمی کہ یہ شبہ جو ہے ثابت نہیں ہوگا جب وہ شخص اس عقد کے حرام ہونے کو جانتا ہے وَيَزْ هَرُزَا لِكَ فِي نِكَاحِ الْمَحَارِمِ اور یہ ظاہر ہوتا ہے محرموں سے نکاح کے اندر یہ شبہ ظاہر ہوتا ہے محرموں سے نکاح کے اندر عَلَا مَا يَأْتِكَ انشاء اللہ تعالی اس وجہ سے جو آپ کے پاس آ جائے گی انشاء اللہ تعالی یعنی آگے صاحبِ ہدایہ اس کی صورت بھی بیان فرمائیں گے تو کہتے ہیں وَيَزْ هَرُزَا لِكَ فِي نِكَاحِ الْمَحَارِمِ عَلَا مَا يَأْتِكَ انشاء اللہ تعالی اور یہ شبہ جو ہے محرموں کے نکاح میں ظاہر ہوتا ہے اس وجہ سے جو آپ کے پاس آ جائے گی یعنی جو آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی انشاء اللہ تعالی اِذَا عَرَفْنَا حَذَا جب ہم نے یہ جان لیا اِذَا عَرَفْنَا حَذَا جب ہم نے یہ جان لیا انہی شبہ کی قسموں کو جان لیا اب ہم آگے انہی پر یہ مسائل بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں اِذَا عَرَفْنَا حَذَا جب ہم نے یہ جان لیا تو اب ہم ان سے متعلقہ مسائل ذکر کرتے ہیں اب مسائل ذکر کریں گے کہتے ہیں وَمَن تَلَّقَ مْرَأَتَهُ سَلَاسًا اور جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں سُمَّ وَطِعَهَا فِي الْعِدَّتِ پھر اس کے ساتھ صحبت کر لی عِدَّت کے اندار وَقَالَ اور وہ کہتا ہے عَلِمْتُ اَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ کہ میں جانتا تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے حُدَّ تو اس کو حد لگائی جائے گی کہتے ہیں لِزَوَالِ مِلْكِ الْمُحَلِّلِ مِنْ كُلِّ وَجْحِن لِزَوَالِ الْمِلْكِ اس لیے کیونکہ وہ ملکیت ختم ہو گئی الْمُحَلِّل جو اس عورت کو حلال کرنے والی تھی لِزَوَالِ الْمِلْكِ الْمُحَلِّلِ مِنْ كُلِّ وَجْحِن اس لیے کیونکہ وہ ملکیت جو اس کو حلال کرنے والی تھی وہ ہر اعتبار سے ختم ہو گئی فَتَقُونُ الشُبْحَةُ مُنْتَفِيَةً تو شُبْحہ جو ہے وہ منتفی ہے یہاں کسی قسم کا شُبہ موجود نہیں ہے خود اس نے بھی کہا ہے مجھے بھی کوئی شُبہ نہیں تھا حرام ہونے میں تو فَتَقُونُ الشُبْحَةُ مُنْتَفِيَةً تو شُبْحہ منتفی ہے وَقَدْ نَتَقَلْ كِتَابُ بِانْتِفَاعِ الْحِلِّ اور تحقیق کتاب نے بھی ذکر کیا ہے حلت کے منتفی ہونے کو کتاب اللہ کے اندر بھی اس کے حرام ہونے کو ذکر کیا گیا ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ فَإِنْ تَلَّقَهَا اگر خاون نے بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دی تلقہ سے کیا مراد ہے تیسری طلاق فَإِنْ تَلَّقَهَا اگر خاون نے بیوی کو تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ تو اس کے بعد یہ عورت اس آدمی کے لئے حلال نہیں حَتَّى تَنْكِحَا زَوْجَنْ غَيْرَة یہاں تک یہ کسی اور شخص سے نکاح کر لے تو کہتے ہیں وَقَدْ نَتَقَلْ كِتَابُ بِنْتِفَاعِ الْحِلِّ اور اس حلت کے ختم ہونے پر کتاب اللہ نے بھی نتق کیا ہے کتاب اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے وَقَدْ نَتَقَلْ كِتَابُ بِنْتِفَاعِ الْحِلِّ اور کتاب اللہ نے بھی بات کی ہے حلت کے منتفع ہونے کی وَعَلَى ذَلِكَ الْعِجْمَاعُ اور اس پر اجماع ہے ساری امت کا اجماع ہے کہ تین طلاقوں کے بعد عورت مرد کے لئے مکمل حرام ہو جاتی ہے بھئی وَلَا يُعْتَبُرُ قَوْلُ الْمُخَالِفِ فِيهِ اور اس کے اندر مخالفت کرنے والے کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے لِأَنَّهُ خِلَافٌ لَقْتِلَافٌ اس لئے کیونکہ یہ خلاف ہے نہ کہ اختلاف بھئی ایک ہے خلاف ایک ہے اختلاف خلاف وہ ہے جو بغیر دلیل کے ہو خلاف وہ ہے جو بغیر دلیل کے ہو اور اختلاف وہ ہوتا ہے جو دلیل کے ساتھ ہوتا ہے تو اگرچہ بعضوں نے اس کے اندر بھی اختلاف کیا ہے لیکن وہ خلاف ہے اختلاف نہیں یعنی وہ بغیر دلیل کے بات کر رہے ہیں لہذا اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی تو کہتے ہیں وَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُ الْمُخَالِفِ فِيهِ اور اس کے اندر مخالف کے قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا لِأَنَّهُ خِلَافٌ لَغْتِلَافٌ اس لئے کیونکہ یہ خلاف ہے نہ کہ اختلاف وَلَوْ قَالَ اور اگر یہ شخص کہتا ہے یہ شخص جس نے تین طلاقیں دینے کے بعد عدد کے اندر بیوی سے صحبت کی ہے وَلَوْ قَالَ اگر اس شخص نے کہا زَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي کہ میں نے تو یہ گمان کیا تھا کہ یہ میرے لئے حلال ہے اس لئے کیونکہ یہ گمان اپنے محل میں ہے میں نے بتلایا تھا کہ آدمی کو شُبہ لگ جائے تو یہ بھی دیکھا جائے گا وہ شُبے کی جگہ بھی ہے یا نہیں شُبے کی جگہ ہو تو پھر اس کے شُبے کا اعتبار ہے ورنہ اس کے شُبے کا کوئی اعتبار نہیں اور یہ شُبے کا محل ہے وجہ یہ کہ اس عورت کا کھانا پینا رہائش وغیرہ سب اس مرد کے ذمہ ہیں لہذا کسی آدمی کو شُبہ لگ سکتا ہے بھئی تو یہ معنی ہے اس لئے کیونکہ یہ گمان اپنے محل میں ہے اپنے مقام میں ہے اس لئے کیونکہ ملکیت کا اثر موجود ہے یعنی عدت کے اندر بھی ملکیت کا اثر موجود ہے نسب کے حق میں بھی حبس کا معنی ہے منع کرنا روکنا نفقے کے حق میں بھی بھئی دیکھو ایک شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے اور یہ عورت طلاق سے پہلے ہی خاملہ ہو چکی ہے تو اس عورت کی عدت وضع حمل ہے تو تین طلاقیں دینے کے باوجود دیکھو اس بچے کا نسب اس آدمی سے ثابت ہو جائے گا اور نیز اس متلقہ کا متلقہ سلاس کا خرچہ بھی عدت کا خاوند کے ذمہ ہے اس کے رہائش بھی خاوند کے ذمہ ہے خاوند اس کو گھر سے باہر جانے سے بھی منع کر سکتا ہے تو یہ سب نکاح کے اثرات ہیں تو لہذا اس لئے کسی کو شبا ہو سکتا ہے لیکن یہ یاد رکھنا انہوں نے کہا کہ نسب بھی ثابت ہو جائے گا یہ وہ صورت ہے جب یہ تین طلاقوں والی تین طلاقوں سے پہلے خاملہ ہے اگر تین طلاقیں دینے کے بعد عدت کے اندر خاوند نے صحبت کر لی اور اس سے وہ عورت خاملہ ہو گئی تو پھر یاد رکھو اس بچے کا نسب نہیں ثابت ہوگا بھئی کیونکہ یہ شبا فلفل ہے اور صاحب ہدایہ نے شروع میں بتایا تھا کہ شبا فلفل کے اندر نسب ثابت نہیں ہوتا بھئی تو کہتے ہیں لئن ناصر الملک قائم اس لئے کیونکہ اس خاوند کی ملکیت کا اثر عدت میں بھی موجود ہے فی حق نصبی نصب کے حق میں والحبسی اور منع کرنے کے حق میں یعنی خاوند اس کو گھر سے باہر جانے سے منع کر سکتا ہے تو نصب کے حق میں بھی ملکیت قائم ہے والحبسی اور منع کرنے کے حق میں بھی والنفقتی اور نفقے کے حق میں بھی فعتبر ظنہو فی اسقاط الحد لہذا اس کے گمان کا اعتبار کیا جائے گا حد کو ساقت کرنے میں وَأُمُّ الْوَلَدِ اِذَا اَعْتَقَهَا مَوْلَاہا اور اسی طرح امِ ولد جب اس کو اس کا آقا آزاد کر دے وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُتَلَّقَةُ عَلَى مَالٍ اور اسی طرح مختلعہ یعنی وہ عورت جس نے خلا کیا ہے خاوند کے ساتھ وَالْمُتَلَّقَةُ عَلَى مَالٍ اور وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے مال کے عوض بِمَنزِلَتِ الْمُتَلَّقَةِ السَّلَاسِ یہ سب بھی متلقے سلاس کے درجے میں ہیں یعنی تین طلاقوں والی کی تفصیل ہم نے بیان کر دی کہ اگر خاوند کو شبہ تھا عدد کے اندر تو حد نہیں اور اگر شبہ نہیں تھا تو حد ہے اسی طرح اگر آقا اپنی امہ ولد کو آزاد کر دے اور پھر عدد کے اندر اسے صحبت کر لے یا ایک عورت نے خلا کیا ہے یا خاوند نے اس کو مال کے بدلے طلاق دی ہے اور اس کے ساتھ خاوند عدد کے اندر صحبت کر لے تو یہ سب بھی اسی قبیل سے ہیں اسی متلقے سلاس کے حکم میں ہیں پھر ترجمہ دیکھ دیجئے کہتے ہیں وَأُمُّ الْوَلَدِ اِذَا اَعْتَقَهَا مَوْلَاہَا اور امہ ولد جب اس کو اس کا آقا آزاد کر دے وَالْمُخْتَلِعَةُ اَرْخُلَا کرنے والی وَالْمُتَلَّقَةُ عَلَى مَالٍ اور مال کی شرط پر جس کو طلاق دی گئی ہے بِمَّنزِلَتِ الْمُتَلَّقَةِ السَّلَاسِ یہ بھی متلقے سلاس کے درجے میں ہیں لِسُبُوتِ الْحُرْمَتِ بِالْعِجْمَاعِ بوجہ حرمت کے ثابت ہونے کے بِالْعِجْمَاع کہ بِالْعِجْمَاعِ ان سب کی حرمت بھی ثابت ہے جیسے کہ متلق سلاس کے حرمت بِالْعِجْمَاع بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے بھئی وَقِيَامُ بَعْزِ الْآَثَارِ فِي الْعِدَّتِ اور ملکیت کے بعض آثار موجود ہیں عِدَّت میں اس وجہ سے کہ بِالْعِجْمَاعِ حرمت بھی ثابت ہے وَقِيَامِ بَعْزِ الْآثَارِ فِي الْعِدَّتِ اور اس وجہ سے کہ بعض ملکیت کے آثار عِدَّت میں بھی موجود ہیں ان سب کے اندر بھی رہائش دینا بھی انہی کے ذمہ ہے خرچہ دینا بھی ان کے ذمہ ہے باہر جانے سے بھی یہ منع کر سکتے ہیں تو لہذا ان سب کے اندر عِدَّت کے اندر خوابن یا آقا کی ملکیت کے اثارات پائے جا رہے ہیں لہذا اگر اس کو شبہ ہوا ہے تو یہ شبہ معتبر ہے بھئی یہ معنی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے لِسُبُوتِ الْحُرْمَتِ بِالْعِجْمَاعِ بِالْعِجْمَاعِ حُرْمَت کے ثابت ہونے کی وجہ سے وَقِيَامِ بَعْزِ الْآثَارِ فِي الْعِدَّتِ اور اس وجہ سے کہ خوابن کی ملکیت کے بعض اثارات ابھی بھی موجود ہیں عِدَّت میں آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَ لَهَا آنتِ خَلِیَتٌ اَوْ بَرِیَتٌ خَلِیَتٌ का مَنَنَا ہے آزاد اور بریتن کا مانا بھی ہے آزاد خامند اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی خلیتن تو آزاد ہے یا انتی بریتن تو آزاد ہے تو یاد رکھو یہ قین آیا ہے اس میں طلاق کا مانا بھی ہے اور غیر طلاق کا مانا بھی ہے ایک مانا یہ ہے کہ تو میرے نکاح سے آزاد ہے یا مانا یہ ہے آج سے تو کامکاج سے آزاد ہے یا اسی طرح خابند بیوی سے کہتا ہے امرو کی بیدی کی تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو یہ بھی یاد رکھو کنایا ہے طلاق کا اختیار دینے سے یہ طلاق نہیں دے رہا امرو کی بیدی کی بلکہ اختیار دے رہا ہے لیکن یہ اختیار کا کنایا ہے تو اس کے لئے بھی طلاق بائن واقع ہوگی تو یہ کنایات ہیں اور کنایات کے اندر اوپر میں نے بتلایا تھا کہ صحابہ کا اختلاف ہے باست صحابہ فرماتے ہیں کہ تمام کنایات سے طلاق بائن ہوتی ہے اور باست صحابہ فرماتے ہیں تمام کنایات سے طلاق رجعی ہوتی ہے لہذا یہاں پر بھی ایک شرعی دلیل موجود ہے لہذا اگر کنایے کے ذریعے خاون بیوی کو طلاق دے اور پھر عدد کے اندر اس سے صحبت کر لے تو پھر اس صورت کے اندر اس پر حد جاری نہیں ہوگی تو کہتے ہیں ولو قال لہا انتخلیتن او بریتن اور اگر خاون نے بیوی سے کہا کہ تو آزاد ہے او امرو کی بھی یہ دیکھی ہے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے فختارت نفسہات اس عورت نے اپنی ذات کو پسند کر لیا یعنی جدائی کو اختیار کر لیا سم موتی اہا فی العددی پھر خاون نے اسے صحبت کر لی عدد میں وقالا اور وہ کہتا ہے علم تو انہا علی حرامن کہ میں جانتا تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے لم یحدہ تو اس کو حد نہیں لگائی جائے گی لاختلاف الصحابت رضی اللہ تعالی عنہم فیہی اس وجہ سے کہ صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس میں اختلاف تھا فمن مذہب عمر رضی اللہ تعالی عنہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کے مذہب میں سے ہے کہ انہا تطلیقت رجعیت کہ یہ جو کنایات جو ہیں یہ تلاقے رجعی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کا یہ مذہب تھا وَقَدَ الْجَوَابُ فِيصَائِ الْقِنَائَاتِ اور اسی طرح ہے جواب تمام کنائوں میں یعنی اسی طرح ہے مسئلہ تمام کنائات کے اندر وَقَدَ اِذَا نَوَا سَلَاسًا اور اسی طرح ہے جب وہ خاون تین کی نیت کرے میں نے بتایا کہ کنائات کے اندر تین کی نیت بھی جائز ہے تو اگر خاون تین کی نیت کر لے پھر بھی یہی حکم ہے وجہ یہ کہ بے شک خاون تین کی نیت کر لے اختلاف تو صحابہ کا ہے اس کے اندر کہ طلاق بائن ہوگی یا طلاق رجعی ہوگی تو اختلاف تو اپنی جگہ پر اسی طرح ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَدَ اِذَا نَوَا سَلَاسًا اور اسی طرح اگر اس نے کنائی الفاظ کے ذریعے تین کی نیت کی تو پھر بھی اسی طرح ہوگا مسئلہ لِقِيَامِ الْإِخْتِلاَفِ مَعَذَالِكَ اس وجہ سے کہ اختلاف موجود ہے باوجود اس تین کی نیت کے آگے دیکھئے وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَتِعَجَارِيَةَ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ صورت یہ ایک شخص نے اپنی بیٹے کی باندھی سے صحبت کی یا دادا نے اپنے پوتے کی باندھی سے صحبت کی یعنی چاہے اولاد ہو یا اولاد کی اولاد ہو جس کی بھی باندھی سے اوپر کا باپ دادا صحبت کر لے گا تو وہاں حد نہیں آئے گی کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اور دادا پر دادا یہ سب بھی کیا ہیں اب ہیں باپ ہیں البتہ دور کے باپ ہیں جیسے اوپر کی دادیاں نانیاں سب مائے ہیں البتہ ذرا دور کی مائے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَتِعَجَارِيَةَ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ اور کوئی حد نہیں ہے اس شخص پر جس نے اپنے اولاد کی باندھی سے یا اولاد کی اولاد کی باندھی سے صحبت کی وَإِن قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ اگرچہ وہ کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے لِأَنَّ شُبْحَتَ حُکْمِيَتٌ اس لئے کیونکہ یہ جو شبہ ہے یہ حکمی ہے یعنی یہ شبہ فیل محل ہے لِأَنَّهَا نَشَأَتْ عَنْ دَلِيلٍ کیونکہ یہ شبہ دلیل سے پیدا ہوا ہے وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک ہے آپ نے فرمایا انتا وَمَالُكَ لِأَبِيكَ کہ تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں وَالْعُبُوَتُ قَائِمَةٌ فِي حَقِّ الْجَدِّ اور باپ ہونا دادا کے حق میں بھی ثابت ہے دادا اور نانا دادا اور نانا کے حق میں بھی ثابت ہے وَيَسْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ اور اس سے نصب بھی ثابت ہو جائے گا اس باپ سے نصب بھی ثابت ہو جائے گا دادا نانا سے بھی نصب ثابت ہو جائے گا کیونکہ وہ سب بھی آب ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَيَسْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ اور اس باپ سے نصب بھی بچے کا ثابت ہو جائے گا وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْجَارِيَتِ اور اس پر باندھی کی قیمت واجب ہوگی وہ بیٹے کو ادا کرنا پڑے گی وَقَدْ ذَكَرْ نَاهُ اور تحقیق ہم نے اس مسئلے کو ذکر کیا تھا وَإِذَا وَتِعَجَارِيَتَ عَبِيْهِ اَوْ اُمِّهِ اَوْ زَوْجَتِهِ اور جب کسی شخص نے صحبت کر لی اپنے باپ کی باندھی سے اَوْ اَمِّهِ اَجَارِيَتَ عَمِّهِ یا اپنی ماں کی باندھی سے اَوْ زَوْجَتِهِ یا اپنی بیوی کی باندھی سے وَقَالَ اور وہ کہتا ہے زَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِ کہ میرا تو یہ گمان تھا کہ یہ میرے لئے حلال ہے فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ تو اس پر حد نہیں ہے اور آپ نے پڑھا تھا یہ شُبَا فِل فیل ہے شُبَا فِل فیل ہے لہذا اگر اس کا خیال یہ تھا کہ یہ میرے لئے حرام ہے پھر حد جاری ہوگی تو کہتے ہیں وَقَالَ اور وہ کہتا ہے اور اس پر تحمت لگانے والے پر بھی حد نہیں ہے بھئی دیکھئے ایک آدمی نے اپنے باپ کی باندھی سے یا ماں کی باندھی سے صحبت کر لی یا خاون نے بیوی کی باندھی سے صحبت کر لی اور پھر کہتے ہیں ہم تو سمجھے تھے یہ ہمارے لئے حلال ہے تو حد تو ساقط ہو جائے گی لیکن یہ جو انہوں نے فیل کیا ہے یہ فیلِ زِنَا ہی ہے لہذا ان کو اگر کوئی شخص بعد میں زانی کہہ دے زانی کہہ دے تو اس پر حد قضف نہیں آئے گی کیونکہ اب یہ محسن نہ رہے بھئی یہ زِنَا سے پاک دامان نہیں رہے بھئی یہ معنی ہے کہ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ اس پر بھی کوئی حد نہیں ہوگی وَلَا عَلَا قَازِ فِهِ اور اس پر زِنَا کی تحمت لگانے والے پر بھی حد نہیں ہوگی وَإِن قَالَ اور اگر اس شخص نے کہا عَلِمْ تُوْ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ کہ میں جانتا تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے حُدَّ تو پھر اس کو حد لگائی جائے گی وَقَدَ الْعَبْدُ اِذَا وَتِعَجَارِيَةَ مَوْلَاهُ اور اسی طرح غلام جب وہ وطی کر لے اپنے آقا کی باندی سے لِأَنَّ بَيْنَهَا اُلَا اِمْبِسَاطًا فِي الْإِنطِفَاعِ اِمْبِسَاط پواہ کے ساتھ ہے بھئی یہ بے تکلفی کو کہتے ہیں باپ بیٹے کے آپس میں بے تکلفی ہوتی ہے ایک دوسرے کا مال استعمال کرنے میں اسی طرح میاں بیوی بھی بے تکلفی سے ایک دوسرے کا مال استعمال کرتے ہیں غلام بھی آقا کا مال بے تکلفی سے استعمال کرتا ہے تو ان سب میں اِمْبِسَاط ہوتا ہے اس ورہ سے کسی کو شبہ لگ سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ بَيْنَهَا اُلَائِ اس لیے کیونکہ ان لوگوں کے بیچ اِمْبِسَاطا فِي الْإِمْتِفَاعِ چیزوں سے نفع اٹھانے کے اندر بے تکلفی ہوتی ہے فَظَنُّهُ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مُحْتَمَلٌ لہذا اس کا گمان نفع اٹھانے میں مُحْتَمَلٌ اس کا احتمال ہے استمتاع یعنی باندی سے نفع اٹھانا تو باندی سے نفع اٹھانے کا بھی گمان کیا جا سکتا ہے اس کا بھی احتمال ہے بھئی تو کہتے ہیں فَظَنُّهُ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مُحْتَمَلٌ تو باندی سے نفع اٹھانے کے بارے میں اس کا جو گمان ہے مُحْتَمَلٌ اس کا بھی احتمال ہے فَقَانَتْ شُبْحَتَ اشتِبَاحِن تو یہ شُبْحَ اشتِبَاح ہے یعنی اس کو اشتِبَاح لگ گیا اِلَّا أَنَّهُ زِنًا حَقِيقَةً مگر یہ کہ یہ حقیقت میں زِنہ ہے فَلَا يُحَدُّ قَازِفُهُ لہٰذا ان پر زِنہ کی تحمت لگانے والے کو حد نہیں لگائی جائے گی وَقَذَا اِذَا قَالَتِ الْجَارِيَتُ اور اسی طرح ہے جب باندی نے یہ کہا بھئی دیکھئے بیٹے نے باپ کی باندی سے صحبت کر لی یا بیٹے نے ماں کی باندی سے صحبت کر لی یا خاون نے بیوی کی باندی سے صحبت کر لی اور یہ کہتے ہیں ہمیں پتا تھا یہ ہمارے لیے حرام ہے تو پھر ان پر حد آئے گی لیکن اگر اس باندی نے کہہ دیا کہ میرا تو خیال تھا یہ میرے لیے حلال ہیں اس لیے میں نے ان کو وطی کرنے دی تو اس صورت میں بھی حد ساقت ہو جائے گی وجہ یہ کیونکہ جب باندی نے کہہ دیا کہ میں تو سمجھتی تھی کہ یہ وطی حلال ہے تو اس باندی کے گمان کی وجہ سے باندی پر حد نہیں آسکتی جب باندی پر حد نہیں آسکتی تو اس باندی کے ساتھ وطی کرنے والے پر بھی حد نہیں آئے گی کیونکہ فیل تو ایک ہی تھا بھئی اور ایک ہی فیل کی وجہ سے ایک پر حد آئے اور ایک پر نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا بھئی جب حد نہیں آئے گی تو دونوں پر نہیں آئے گی ایک ہی فیل کے اندر ایک پر سے آپ شوبے کی وجہ سے حد کو ساقت کر دیں اور دوسرے پر آپ شوبے کی وجہ سے حد کو ساقت نہ کریں ایسا نہیں ہو سکتا جب باندی پر سے شبے کی وجہ سے حد ساقت ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ جس شخص نے وطی کی ہے اس پر سے بھی حد ساقت ہو جائے گی کیونکہ فیل تو ایک ہی ہے ایک ہی فیل زینہ ہوا ہے تو جب ایک پر سے حد شبے کی وجہ سے ساقت ہو گئی تو دوسرے پر سے بھی شبے کی وجہ سے حد ساقت ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَقَذَا اِذَا قَالَتِ الْجَارِيَتُ اور اسی طرح ہوگا مسئلہ یعنی حد نہیں آئے گی جب باندی نے کہا زَنَنْتُ أَنَّهُ يَحِلُّ لِ کہ میرا تو یہ گمان تھا کہ یہ میرے لئے حلال ہے وَالْفَحْلُ لَمْ يَدْدَعِ فَحْل کہتے ہیں نَرْ کو نَرْ یعنی مُذَكَّر یعنی مرد مراد ہے وَالْفَحْلُ لَمْ يَدْدَعِ اور حال یہ ہے کہ مرد نے یہ دعویٰ نہیں کیا اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں تو سمجھتا تھا یہ میرے لئے حلال ہے لیکن باندی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں تو سمجھتی تھی یہ میرے لئے حلال ہے تو اس صورت میں بھی حد نہیں آئی گی پھر ظاہری ایفی ظاہری روایتی ظاہرِ روایت کے مطابق توجہ ہے ظاہرِ روایت کے مطابق جب باندی پر حد نہیں آ تو وطی کرنے والے پر بھی حد نہیں آئی گی یہ معنی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَقَدَا اِذَا قَالَتِ الْجَارِيَتُ اور اسی طرح ہے مسئلہ جب باندی نے کہا ظنن تو اَنَّهُ يَحِلُّ لِ کہ میرا تو یہ گمان تھا کہ یہ میرے لئے حلال ہے وَالْفَحْلُ لَمْ يَدْدَعِ اور حال یہ ہے کہ مرد نے یہ دعویٰ نہیں کیا فِي ظاہری ایفی ظاہری روایتی ظاہرِ روایت میں اس صورت میں بھی چاہے مرد نے دعویٰ نہ کیا ہو حلال ہونے کا پھر بھی اس پر حد نہیں آئی گی لِأَنَّ الْفِعْلَ وَاحِدٌ اس لیے کیونکہ فیل تو ایک ہی ہے بھئی وَإِنْ وَطِعَ جَارِيَةَ اَخِيهِ اَوْ عَمِّهِ اور اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کی باندی سے وطی کر لی یا اپنے چچا کی باندی سے وطی کر لی وَقَالَ اور وہ کہتا ہے زَنَنْتُ أَنَّهَ تَحِلُّ لِ کہ میرا تو یہ گمان تھا کہ یہ میرے لئے حلال ہے حُدَّ اس کو حد لگائی جائے گی کیونکہ یہ شبے کا محل نہیں بھائی اور چچا کا مال بے تکلفی کے ساتھ استعمال نہیں کیا جاتا بھائی وہاں بے تکلفی نہیں ہوتی تو کہتا ہے حُدَّ اس کو حد لگائی جائے گی لِأَنَّهُ لَمْ بِسَاطَ فِي الْمَالِ فِي مَا بَيْنَهُمَا اس لیے کیونکہ ان کے بیچ میں مال کے اندر بے تکلفی نہیں ہوتی وَقَدَ سَائِرُ الْمَحَارِمِ سِوَلْ وِلَادِ لِمَا بَيْنَا اور اسی طرح باقی محرم بھی ہیں سِوَلْ وِلَادِ ولادت کے علاوہ لِمَا بَيْنَا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی وِلَاد یعنی پیدائش بھائی جن محرم رشتہ داروں سے پیدائش والا رشتہ ہے ان میں تو مال کے اندر بے تکلفی ہوتی ہے یعنی باپ دادا پر دادا یا اسی طرح نانا پر نانا وغیرہ یا نیچے کی طرف چلے جائیں بیٹا پوتا پڑ پوتا ہے یا اسی طرح نواسہ پڑ نواسہ وغیرہ ان سب میں پیدائش والا تعلق ہے ان سب میں پیدائش والا تعلق ہے لہذا ان کے اندر تو مال کے اندر بے تکلفی ہوتی ہے لیکن اور باقی جو محرم رشتہ دار ہیں مامو ہے یا پھوپی وغیرہ ہے یا خالہ ہے ان کے ساتھ محرمیت والا رشتہ تو ہے لیکن پیدائش والا رشتہ نہیں لہذا ان کے ساتھ بھی مال کے اندر بے تکلفی نہیں ہوتی لہذا ان میں سے کسی کی باندی کے ساتھ کوئی صحبت کرے اور کہے میرا تو یہ خیال تھا یہ میری لئے حلال ہے پھر بھی اس پر حد جاری کی جائے گی اسی وجہ سے جو صاحب ہدایہ نے بیان کر دی کہ ان کے درمیان مال کے اندر بے تکلفی نہیں ہوتی بھئی تو کہتے ہیں وقدا سائر المحارمی اور اسی طرح باقی محرم بھی ہیں سیول ولادی ولادت کے علاوہ جن کے ساتھ محرمیت ہے لیما بیاننا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کہ ان کے ساتھ ولادت والا رشتہ نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام